وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا يَسَلِّهِ وَسَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ مِن مُنَزَّهُنْ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غِرُ مُنْقَاسِنِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوزُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي رَبِّ صَلِّ وَسَلِّم دائماً نَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ مِن توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا ممکن نہیں مٹانا دل سے امان ہمارا توحید کا عقیدہ گھٹی میں ہم نے پایا ممکن نہیں مٹانا دل سے امان ہمارا نہ تھا شریک رب کا نہ ہے نہ ہو سکے گا نہ تھا شریک رب کا نہ ہے نہ ہو سکے گا اس بات پہ ہے قائم ہر دم دھیان ہمارا محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اسلِ ایمان محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اسلِ ایمان اس نام سے ہے روشن اب تک جہاں ہمارا جس نعرہ رسال سے کھلتی ہیں ہر سوکلیاں جس نعرہِ رسالت سے کھلتی ہیں ہر سوکلیاں یہ حشر میں بھی ہوگا ملی نشان ہمارا اسلام کی صداقت اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا زورِ بیان ہمارا یہ آج کا نظارہ واضح بتا رہا ہے یہ آج کا نظارہ واضح بتا رہا ہے بیدار ہو چکا ہے ہر پیر و جوان ہمارا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعظم شانہ و جلہ ذکرہ وعظہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سرورام حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآشہابِه و بارکہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود السلام ارز کرنے کے بعد رون کے معفل پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت صحبزادہ پیر سردار احمد علم صاحب سجابِ نشین آستان آلی آخرِ پڑ شریف زینتِ معفل پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ قبلہ خاجہ حمید الدین معظمی صاحب زیدہ مجدہو سجابانشین آستان آلی آخرِ معظم آباد شریف رن کے معفل استازِ علماء حضرت علامہ مولانا محمد عبداللطیف مجددی صاحب زیدہ مجدہو وارثانِ ممبر و محراب عربابِ فکر و دانش نہایت ہی موزز و محتشم سامین حضرات ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے داتا نگر لاہور شریف میں مخدومِ عمم سیدِ حجویر حضرتِ سیدنا داتا گنجے بخش حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے گمبد کے زیرِ سایہ ادارہ سلاتِ مستقیم پاکستان کے زیرِ اتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان عقیدہِ توحید سیمینار میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے سٹیج پر کبار علماء شیوخ الحدیث پیرانِ طریقت اصحابِ جبہ و دستار جن میں سے ہر ایک ہی اپنے مقام پر ایسا چاند ہے کہ جن کے گرد ایک مستقل نور کا حالہ ہے آج وہ سارے چاند اس سٹیج پر اکٹھے ہیں اور دائیں بائیں کرسیوں پر مدرسین علماء کرام محققین دانشور حضرات ڈاکٹر وقالہ اور مختلف شعباجات کے سکالر تشریف فرما ہیں مجمع میں ہر طرف نکھرے چہرے نظر آ رہے ہیں آنکھیں محبتِ عقیدہِ توحید سے اور اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہی ہیں دور دور تک شریعت کہ رنگ میں رنگا ہوا یہ مجمع بڑے اتمنان بڑے سوز اس کے ساتھ مجھے نظر آ رہا ہے کاش کہ میرے پاس اتنے دل ہوتے کہ میں ہر مہمان کے لیے دیدہ و دل کو فرش رہ کرتا اپنا کام چھوڑ کے گندم کی کٹائی کے موسم کے باوجود اتنی تعداد میں اہلِ حق کا گھروں سے نکل کے اس عظیم اجتماع میں شرکت کے لیے آنا یقینا یہ ہماری امید کے چراغ کا وہ تیل ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے روشن مستقبل کے لیے مزید آگے بڑھنے کا مستحکم اور قوی اور مسمم جذبہ رکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے حق پرستوں کا یہ کاروان انشاءاللہ منزل کی طرف گامزن رہے گا اور آج جو سبق ہم نے یہاں سیکھنا ہے پڑھنا پڑھانا ہے سننا سنانا ہے اسے ہم نے آگے تک پہنچانا ہے ہمارے آج کے مہمانوں میں میرے محفل پیرے طریقہ حضرت قبلہ میاں جمیل احمد شرکپوری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ آپ تشریف فرما ہوئے مگر علانت تباقے کی وجہ سے دعائیں دے کر اور اپنا پیغام دے کر تشریف لے گئے اور ابھی اس اجتماع میں انشاءاللہ آستان آلیہ پیر بارو شریف رحمہ اللہ تعالیٰ کے سجادہ نشین جو علیہ کی سرزمین پر مسئلہ کے حقہ لسنت و جماعت کی خدمات کا بہت بڑا نیٹ ورک رکھتے ہیں اور پورے پنجاب میں پورے ملک میں وہ خدمت دین کے لئے مصروف رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلوہ گر ہوں گے اور پاکستانی نہیں پوری دنیا میں علم و حکمت اور معرفت و محبت کے جام پلانے والی وہ عظیم دینی درسگا جامعہ محمدی علوریہ رزویہ بکی شریف اس کے سابق محتمیم اور سجادہ نشین پیر طریقت حضرت اقدس پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی صاحب بھی ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد پہنچنے والے ہیں اور انشاءاللہ میری گفتوکے کے بعد ترجمان اہل حق زیغم اسلام حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی حافظ اللہ تعالی بھی اپنے خطاب دل نواز انشاءاللہ ہمیں محضوظ فرمائیں گے اب تمام احباب اپنے دلوں سے ہر قسم کے دوسرے خیالات نکال کے رب جلال کی حضور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے گمبد خزرہ کا تصور کرتے ہوئے میرے ساتھ شریک ہو جائیں کاروان سخن داتا صاحب کے گمبد سے کہ زیر سایہ یہاں سے چلتا ہے اور حرم کعبہ حرم مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے میری دعا رب جلال ہم سب کو اس عظیم مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور اللہ الفاظ کو سوز عطا فرمائے انداز کو تأثیر عطا فرمائے ہم جتنے آئے ہیں ہمارے گناہ بھی چڑ جائیں ہمارے دل بھی مزید سترے ہو جائیں آنکھوں میں مزید نور آ جائے دلوں میں مزید سرور آ جائے اگر کوئی ایسا دوست بھی ہے یقیناً بہت سے احباب مختلف نکتہ نظر کے بھی موجود ہوں گے میری دعوت ہے کہ غیر جانبدار ہو کر وہ قرآن و سنت کے دلائل سنے انشاءاللہ اختتام تک وہ یقیناً چاشنی محسوس کریں گے اور چودہ طبق ذہن کے روشن ہو جائیں گے محتشم سامین حضرات قرآن مجید برحان رشید پورے کا پورا اول سے لے کر آخر تک توحید کے مضمون کو بیان کرتا جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عارف کھڑی رحمت اللہ نے کہا تھا زیران زبران شد مد وچ شان نبی دیائیاں آما لوکان خبر نہ کوئی خاص غمز پائیاں اس رسالت کی انداز کو بیان کرنے کے لحاظ سے اور توحید کے پیغام کو دینے کے لحاظ سے پورا قرآن اس مضمون کو بیان کرتا ہے قرآن مجید قرآن رشید کی اس لحاظ سے پانچ اقسام کی جا سکتی ہیں یعنی قرآن مجید کی آیات کی قرآن مجید کی کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں رب زل جلال کی ذات اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کے اسما اور اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ آیات توحید کی اس سبق پر مشتمل ہیں جن کو جس سبق کو توحید علمی خبری کہا جاتا یہ توحید کی پہلی قسم قرآن مجید ورحان رشید کی سیکڑ آیات اس نوے توحید کو بیان کرتی ہیں جن مصر رب زلجلال کی ذات اسمہ صفات اور خلق کائنات جللہ جلالوں کے مختلف افعال کا بیان کیا جاتا ہے قرآن مجید قرآن رشید کی آیات کا ایک دوسرا بڑا حصہ رب زلجلال کی بندگی کی دعوت ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے یہ توحید کی دوسری قسم ہے جس کو توحید ارادی طلبی کہا جاتا ہے جس میں اس بات کا تقاضہ کیا گیا ہے کہ سجدہ صرف رب زلجلال کو ہے اور بندگی صرف خالق کائنات کی ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے وہ آیات جو رب زلجلال کو وحدہ لا شریک بیان کرتی ہیں اور خالق کائنات کی بندگی کی دعوت دیتی ہے اور بھتوں کی پرستش سے روکنے والی ہیں ان تمام آیات پر جو مشتمل موضوع ہے آیات قرآن کا اس کو توحید ارادی طلبی کہا جاتا ہے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں کچھ عوامر ہیں کچھ نواہی ہیں رب زلجلال نے فرما یہ کام کرو اور وہ کام نہ کرو خالق کائنات جللہ جلال نے اپنی طاعت کا حکم دیا اور اپنے دشمنوں کی طاعت سے روکا ان تمام آیات میں جو توحید بیان کی گئی ہے اس کا نام ہے حقوق توحید کہ توحید کی حقوق کیا ہے وہ توام احکام کی جو آیات جن میں عوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں وہ ساری آیات توحید کے اس زاویے پر ہیں کہ حقوق توحید کیا ہے آج اس بات کو بھی ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح رب زلجلال کے اسمار کا بیان صفات کا بیان افعال کا بیان اور یہ اللہ کا فضل ہے ادارہ سرات مستقیم پاکستان کی طرف سے جو جامعہ جلالیہ میں مہانہ درسے سرات مستقیم ہوتا ہے اس میں کئی مہینوں سے اسمار باری تعالی پر گفتگو کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ تقریبا تیس کے قریب اکساب مہانہ جو بیان کی جائیں گی وہ رب زلجلال کے اسمار کے لحاظ سے ہیں ایسے ہی اس کی توحید کہ وہ وحدہ اولا شریک ہے اور اس کے سوا کسی کی بندگی جائز نہیں یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اور اس کے لحاظ سے آج کی گفتگو میں بہت حکم جب ہم تک پہنچ گیا اس کے بعد کسی کے لئے یہ مجان نہیں کہ وہ کہے میری عقل یہ کہتی ہے زمانہ یہ کہتا ہے رسم یہ ہے رواج یہ نہیں اللہ کے ساتھ پیار کا تعلق یہ ہے جب پتا چل جائے کہ رب نے یہ فرما ہے تو بندہ مومن اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی خواہش اپنے نفس کی چاہت سب کو ترک کرتے ہوئے اس سے پیار کرے جس حکم رب زلجلال نے دیا ہے آج یہ بیماری بیام ہوتی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے لوگ دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے رب زلجلال کے کلام پر مازاللہ تنقیب کرتے نظر آتے کہ رب نے یہ حکم دے دیا ایسا ہونا چاہیے تھا اللہ نے اس حکم سے منع کیا یوں ہونا چاہیے تھا اپنی طرف سے مشورے دیتے ہیں یہ یاد رکھیں امام بیزاوی رحمت اللہ نے تفسیر بیزاوی میں اور ایسی تفسیر جلال بھی موجود ہے کہ شیطان جو مردود بنا اللہ کے دربار سے اس کا سبب فقط ایک سجدہ نہ کرنا نہیں تھا بلکہ وہ نام نہاد روشن خیالی تھی کہ جو شیطان نے اللہ کی حکم کے مقابلے میں اپنی طرف سے پیش کر دی خلقتنی من ناری وخلقتہو من تین اے اللہ مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اُن کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے میں افضل ہوں وہ غیر افضل افضل کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر افضل کو سجدہ کرے لہٰذا امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے حکم پر تنقید کی کہ تمہیں اے راب یہ بھی پتانی کہ حکم کیلئے نکال دیا تُتکار دیا اور لندوں کی علامت بنا دی جا اس واسطے آج کی عقیدہ توحید سیمنار میں آنے والوں یہ ہمیں ہر وقت اپنی زبان سے الفاظ نکالتے وقت دھیان رکھنا چاہیے ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے خواہش کا کلمہ پڑھا ہو ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے رسم رواج کا کلمہ پڑھا ہو ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے فیشن کا کلمہ پڑھا ہو ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے واشنٹن یا وائٹ ہاؤس کا کلمہ پڑھا ہو ہم نے تو رب سل جلال کی توحید کا نعرہ لگایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے اس کی ہم نے بات کی ہے ہم نے گمبد خزرہ کی ہریالی سے پیار کیا ہے ہم کہتے ہیں میرے دل کو وہ پسند ہے جو میرے رب کو پسند ہے مجھے وہ پسند ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم کو پسند ہے اس واسطے اس گندے عقیدے اور گندے نظریہ کی جڑے کا بھی ہمارے سمینار کا ایک پورا مضمون ہے جو نام نحاد روشن خیالی کی شکل میں اس ملک پر مسلک کیا جا رہا ہے ہم یہ فاضح کرنا چاہتے ہیں اپنے ماحول میں اس بات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور ہر طرف یہ چندہ لہرانا چاہتے ہیں اگر کسی شریح حکم کا ہماری عقل کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے یہ نور اللہ نور ہے لیکن اگر پتا نہیں چلتا شریعت کچھ کہتی ہے عقل کو وہ بات سمجھ نہیں آرہی تو ہم عقل کے کہنے پہ نہیں چلیں گے ہم شریعت کے کہنے پہ چلیں گے عقل کو مجبور کر شریعت کے دعبے کریں اور شریعت کا چھنڈا لہرہ کر ہم اس بات کا اعلان کریں کہ ہمارے نزدیک حسن و قبع شریعت کے لحاظ سے یوں ہے عقل اس کے دعبے ہے عقل رسول نہیں ہے عقل نبی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے ساتھ پیار اور اس پیار کے نیچے اپنی زندگی کو گزار نہ یہ وہ حقوق توحید ہیں جن کی قرآن مجید نے جن کا سینکڑو آیات کے اندر بیان فرمایا ہے ایسے ہی قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں جہاں یہ بتایا گیا کہ جو اہل توحید ہے اسے ملتا کیا ہے اسے رب دیتا کیا ہے اس کے لئے رب نے کیا کچھ بنا رکھا ہے اللہ کے ہاں اس کے لئے کتنے انعامات ہیں خالق کائنات جللہ جلال نے اس کے لئے جنت الفردوس کے کتنے بالا کھانے تیار کر رکھے ہیں لہذا یہ چوتھی قسم ہے آیات کی جن کے اندر اہل توحید کے لئے جو کچھ رب نے عزتیں رکھی ہیں اور جو کچھ رب نے عنامات رکھی ہیں ان آیات میں ان عنامات کا بیان کیا گیا ہے پانچمے نمبر پر کچھ آیات وہ ہیں جہاں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جو توحید نہیں مانے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اس کے لئے عذاب کتنا سخت ہے اس کے ساتھ کتنا شدید فلوک کیا جائے گا تو قرآن مجید برحان رشید الحم سے لے کر بن ناس تک ان پانچ مضامین پر مشتمل ہے اور یہ توحید کے پانچ ہمارے لئے موضوعات ہیں اور یہ ہماری روح کی غزہ ہیں ہم عقید توحید سیمینار اپنے روح کی غزہ کے لئے کر رہے ہیں اپنے دل کو سہراب کرنے کے لئے کر رہے ہیں اپنے مسئلس کی جو ہم پہ ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کا حق ادا کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور ہم یہ سیمینار عقید توحید کی وضاحت کے لئے کر رہے ہیں جو لوگ بھولے پھٹ کے ہیں اور وہ اس موضوع میں اپنے آپ کو اس کے اجنبی اجنبی ہونے کے لحاظ سے ان کو پتہ نہیں چل رہا ہم قرآن و سنن سے یہ دعوت اس ملک میں نہیں پوری کائنات میں کھیلانے والے ہیں کہ رب ذل جلال کی ہم بندے ہیں اس رب کا ہم پہ حق ہے لہٰذا وہ حق ہمیں اس بات کی طرف راگ پیرتا ہے آج ہی نہیں شفہ سے لے کر ہر صدی میں آل حق نے اس مضمون کو بیان کیا ہے آج ان کا دیا ہوا پیغام ہم ان کی وساطت سے آگے پہنچا رہے ہیں اگر سوچو تو مجھے اس بات کہنے میں بڑی یہ بات بتانے میں لذت محسوس ہو رہی ہے بھلا حضرت تاتا گنجبک شجویری سے بڑھ کے اس لاور کی دھرتی پہ توحید کا سبق کس نے پڑھا ہوگا وہ جنہوں نے عقیدہ توحید کی تو خمریزی کی اور آج بھی سجدوں کی بہارے آئی ہوئی ہیں لہذا ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہم اپنے بزرگوں کی دیہی امانت کو آگے پہنچا رہے ہیں اس سلسلہ میں یہ بات پیش نظر رکھیں آج ہم نے اس امت کی جو شان ہے اس کے لحاظ اس موضوع کا انتخاب کیا یہ امت امت توحید میرے آقا صلی اللہ سلم کا یہ فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے چار ہزار پچاسی نمبر حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمایا انی واللہ لا اخاق علیکم ان تشرک بعد مجھے خدا کی قسم تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ اللہ سلم کا یہ جملہ کیسی حقیقت ہے آج چودہ سو تیس سال گزر گئے خدا کی قسم ہے اس پورے مجمع میں نہیں پوری دنیا میں تم دیکھ لو تمہیں ایک بھی اس امت کا فرد ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا عقیدہ توحید ریتلا ہو کھوکھلا ہو جو بتوں کی محبت جس کے دل میں غالب آ جائے اور رب کی محبت اور عقیدہ مغلوب ہو جائے ارے دیکھو قرآن مجید برحان رشید کا انداز کیا ہے سورہ شعرہ کے اندر آیت نمبر ساٹھ سے لے کر چھاسٹ تک یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے اور رات کا وقت تھا صبح جس وقت پہنچے آگے سمندر تھا اور پیچھے فیرون کی فوج تھی قوم کہنے لگی انہ مدرکون ہم پکڑے گئے تو اللہ کے قلیم علیہ السلام فرمان لگے فرما میرا رب ضرور رستہ نکالے گا رستہ بن گیا قوم پار اتر گئی اب کتنا کرم کی عرب زلجلان اس قوم پر اور کچھ دور کی بات نہیں اللہ کے نبی سے بالمشافہ توحید پڑی ہوئی ہے وہ اصحاب موسیٰ علیہ السلام تھے جو کہہ رہے تھے ہم پکڑے گئے فرما نہیں تم نہیں پکڑے جاؤگے میں جو ایک قوم کے پاس گزرے جو اپنے بتوں کو سجدہ کرنے کے لئے وہ کٹھے تھے بہت پرستی کر رہے تو کیا ہوا ان لوگوں کے عقیدہ توحید کو جن پر رب نے اتنا کرم کیا تھا ابھی تو ان کو ڈوبنے سے بچایا ہے اور ان کے دشمنوں کو دبو کے مارا ہے ان کو تو چاہیے تھا اگر ان کی بوٹیاں بھی کر دی جاتی تو پھر بھی ہر بوٹی سے اہد اہد کی صدا آتی رہتی لیکن کیا ہوا کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کمال ہم آلہا موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا رب دو جیسا ان لوگوں کے رب ہے اب دیکھو ابھی پڑھنے والے اور توحید کے جام پینے والے ریت ل اقید ثابت ہوا اور کہنے لگے اجعل لنا الہا کمال آلہا سورہ آرہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ہمیں ایسا ہلا دے جیسے ان کے الہ موسیٰ تو ہم سے کس رب کے قلمے پڑھواتا کتنا بدہ مزاج تھا ان کا کتنا گرا ہوا زوب تھا ان کا وہ اس وقت اس رب کو بھول گئے جس نے دوبنے سے بچایا ہے جس نے فیرون کی غلامی سے نجات دی ہے جس نے دشمنوں کو ڈبو کے مارا ہے اسے بھول گئے اور ادھر میرے بھائیو اپنا سینہ بھی دیکھو چودہ صدیوں گزر گئیں فراد کی چوٹی پر میرے محبوب علیہ اس پورے مجمع سے تو اس میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں نکال سکتے کہ جسے کوئی ہوس پرست یہ کہے کہ چل تجھے سونے میں تول دیتا ہوں تو بت کو ایک بار سجدہ کر دے وہ کہے گا سونہ تیرے موں پہ ماروں گا میں بت کو سجدہ نہیں کرتا میں ان پیران طریقت کی بات نہیں کر رہا میں سیجوخ ایک بلکل انپڑ سے انپڑ بندہ جو نہ دانشور ہے نہ مفقر ہے نہ محدث ہے نہ مفسر ہے نہ پیر طریقت ہے نہ رہبر شریعت ہے نہ حافظ ہے نہ قاری ہے وہ ریڈی لگانے والا مسلمان وہ چارہ کٹنے والا مسلمان اس سے کوئی پوچھ کے دیکھ لے کہ تجھے ہمالہ سچ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اور کس انداز میں اس بات کو واضح کیا یہ زمینی حقیقت ہے اور یہ ہر ایک دل بولتا ہے ہر دل کی گواہی ہے ہر دل اس پیغام پر موجود ہے ارے وہ دیکھ کر ماننے والے اپنے نبی علیہ السلام کو مگر پھر بھی کھوکھلا یقین تھا اور ادھر شدیاں گزر گئی ہیں نہ ملاقات کر سکے نہ ان سے بات کر سکے نہ انہیں دیکھا نہ انہیں دیکھنے والوں کو دیکھا وہ جن کو دیکھ رب کا پتا چلتا تھا جو کہتے تھے مر رہا نہیں فقدر حق ہماری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی ان سے ملنے والوں سے بھی نہیں ملے اور ان سے ملنے والوں سے بھی نہیں ملے یہ کرم ہے اور یائے کرام کا یہ اس انداز کی تبلیغ ہے حضرت تاتا کنج بخش عجویری رحمت اللہ کی حضرت غریب نواز کھاچا مینو تین جسٹی عجویری رحمت اللہ کی یہ تبلیغ اثر ہے حضرت شیر ربانی رحمت اللہ کی تبلیغ کا حضرت مجد دل کسانی رحمت اللہ کی تبلیغ کا وہ پہلے سے سوز لیا یوں بانٹا ہے آج تک دلوں میں نقش توحید کختہ سے کختہ ہو موجود ہے میرے بھائیو یہ ایک امت توحید کا وقار اتنی عمر جو اس امت کی گزر گئی ہے اتنی پہلی بھی کسی امت کی عمر دکھاؤ کہ انہوں نے اپنے نبی کے جانے کے بعد علیہ السلام اتنے سال گزارے ہو نہیں وہاں تو فوراں بعد میں آتے رہے انبیاء اکرام علیہ السلام ہر نبی کا انداز تبلیغ سب سے اچھوٹا سب سے نرالا کسی نے کوئی کبھی نہیں کی اور سنگ لاکھ چٹانوں میں انہوں نے تخم عقیدہ کی تخم ریزی کی ہے مگر جو فیض ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی تبلیغ کا ہے اس کی انداز نرام ہے حضرت عیسی علیہ السلام تک تمام امبیاء اکرام علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے اس کا اب تدائی موضوع یہی تو ہی دی تھا ہر طور میں یہ پیغام دیا جاتا رہا ان تمام کے پڑھائے ہوئے ایک طرف اور ماہ مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کا سوز بانٹا ہوا ایک طرف میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ السلام میں نتیجہ بیان کر دیا گیا رب فیل جنت جود اہل حق اہل توحید تقوی و پریزگاری کی دولت سے مالا مال ہو کر جو جنت میں پہنچیں گے ان کی کل تعداد کتنی ہے فرمانے لگے جنت میں کل ایک سو بیس صفے ہیں سمانون من ہا من امتی ہن ایک سو بیس میں اسی میرے غلاموں کی ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ سلام کا فرمان ہے کل ایک سو بیس ہیں ہر صاف میں کروڑوں لوگ موجود ہوں گے لیکن فرما اسی میرے غلاموں کی ہیں تو پتا چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیس حصے رب نے اس محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائے ہیں لہذا ہم حق بجانے ہم امت توحید ہیں سوچ فرمایا تھا میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے تمہارے مشرق ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن فرما خطرہ یہ ہے دنیا کی محبت غالب آجائے گی دنیا کے خزانوں میں تم کہیں بوب نہ جانا یہ عقید توحی سیمنار ایک دست تک ہے سوہو مزاج پر یہ ایک عبر کرم ہے مدینہ شریف کی برسات کا کہ جہاں کہیں دند پڑ گئی ہے دنیا سے محبت کی مادہ پرستی کا غبار آگیا ہے کوئی دنیا کی مرتبے اور چاہت اور دنیا کی خواہشات کی وجہ سے جہاں شیشے دندلے ہوں گئے ہیں ہم چاہتے ہیں اسی عبر کرم سے جو دیوہ سے برستا ہے اور سینوں کو دو دیتا ہے اس پیغام کو عام کر دیا جائے تاکہ دلوں میں پھر وہ نور توحید جو پہلے موجود ہے اور اوپر حالات کی دو پہر کی ہے وہ سونے کی چاندنی وہ چندی کی چاندنی وہ فیشن کی چاندنی وہ رسم و رواج کی چاندنی وہ چاندنی نہیں وہ اندھیرہ ہے اور چاندنی وہ ہے جو حرم کے نور میں ہے اور گمبد خزرہ کی ہریالی میں ہے میرے بھائیو ہم نے یہ موضوع شروع کیا خدا خیر کرے کافلہ منزل پہ پہنچے ہم مظلوم ہیں ہم مشق ستم بنے ہوئے ہیں ہماری زواد پہ بھی اور ہمارے متقادات پہ بھی تیر برسائے جا رہے چھوٹی سی گالی پہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور جس کو شرق کی گالی دی جا اگر وہ سینے میں دل رکھتا ہے تو اس قرب کیوں نہیں محسوس ہوگا جسے مشرق کہا جائے اور جس پر شرق کا الزام لگایا جائے ہم آج اپنی صفائی دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ صفائی پیش کریں گے ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اے ہمیں تیر شرق کے تیر مارنے والوں ہم نے شرق کا جرم نہیں کیا ہم کسی پر اپنی طرف سے کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہمارے دکھ کو لوگ سمجھے ہمارے درد کو زمانہ محسوس کرے ہمارے قرق کو حکومت سمجھے ہمارے دل میں جو درد ہے اسے زمانہ جالے ہم کسی پہ حملہ کرنے نہیں بیٹھے ہم تو یہ بتانے آئے ہیں توحید کے وارش کل بھی ہم تھے آج بھی ہم ہیں میں نرم بات کروں گا کوشش کروں گا گرم نہ ہو مگر مظلوم سے احتجاج ہو ہی جاتا ہے اس واسطے وہ میں معذرت خواہ ہوں بات میں نرم ہی کروں گا نرم بات کرنے کے لئے بیٹھا ہوں اور توحید کا موضوع تو میٹھا کتنا ہے اس میں چاندنی کتنی ہے خدا کی قسم کروڑ چاند وہ چاندنی نہیں رکھتے جو چاندنی عقیدہ توحید میں موجود ہے کروڑوں گلاب بھی وہ خوشبو نہیں رکھتے جو خوشبو اس عقیدے میں موجود ہے آج دیکھو کائنات میں ہر طرف اس عقیدے کی چمک ہمیشہ سی ہے ہمیشہ رہے اسی سوز کا حصہ ہمارے سینوں میں بھی ہے کسی نے پوچھ لیا تھا حضرت امام مالک سے کہ توحید سمجھیں تو کیسے سمجھیں فرمانے لگے موہ میں جو زبان ہے اس پر توجہ کرو لذت توحید محسوس ہوتی رہے گی پوچھا کیسے فرمانے لگے اس طرح یہ زبان ایک گوست کا ٹکڑا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے خوابو پنجاب میں پیدا ہو خوابو بلوچستان میں ہو خوابو افغانستان میں ہو خوابو ایران میں ہو خوابو عرب شریف میں ہو یہ گوشت کا ٹکڑا ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن ماں کی گود میں کہیں جب بولے تو فسی عربی بولتا ہے کہیں اسی ٹکڑے سے پنجابی کے لفظ نکلتے ہیں کہیں یہ بولتا ہے تو انگلیس بولتا ہے کہیں اسی سے پشتو کی الفاظ نکلتے ہیں حضرت امام مالک کہنے لگے جو کہتا ہے کہ خدا نہیں اسے میرے سامنے بٹھاؤ اس کی زبان بولے گی کہ خدا ہے کہتے اگر کوئی قدرت نہ ہوتی تو پھر بولیاں پھر نغمیں پھر ترنم کوئی بولے تو وہ غمیر کیسی آواز کسی کی وہ ترنم والی بلبل بھی فدا کوئی بولے تو سیر کی گھر یہ ایک ہی ٹکڑے میں یہ اتنی چیزیں جو پیدا کرے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے حضرت امام احمد بن حمبل سے پوچھا کیسے تو کہنے لگے قلعط ملسا ایک قلعہ ہوا بند ہے اندر اس کے سونا ہے بہر اس کے چاندی ہے اس کی دیوار پھٹتی ہے حالانکہ ہوا بند تھا اندر سے جاندار برامند ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے جو ہوا بند قلعے میں جاندار کو جان بھی دے سننے کی طاقت بھی دے دیکھنے کی شان بھی دے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے پوچھا گیا کیا بند قلعہ فرمانے لگے وہ مرگی کا اندر زردی باہر سیال مادہ پھر اوپر اندے کی وہ دیوار ہوا بند باہر سے ہوا اندر نہیں جاتی لیکن وقت موین پر مخصوص شرائط کے بات جب وہ اندہ ٹوٹتا ہے تو چوزہ بولتا بہر آجاتا ہے فرمانے لگے اس ماحول میں جس نے جان دی اور پاکی رکھا وہ ذات ہے جس کو رب زل جان کہا جاتا ہے جس کی قدرت کانل ہیں اور جو اس بات کے لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اسے وحدہ لا شریک مانا جائے اور جو اس بات کے لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اسے وحدہ لا شریک مانا جائے حضرت امام شافی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا آپ بھی تقریر سنائے توحید کی کیا ہے فرمانے لگے بڑی آسان ہے ورقت الفرسان شہتوت کا پتہ اس کو دیکھ لو وہ پتہ ہرنی بھی کھاتی ہے بکری بھی کھاتی ہے وہ پتہ ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے وہ پتہ شہد کی مکھی بھی استعمال کرتی ہے کہتے اگر کائنات چلانے والی وہ سات علیم و خبیر نہ ہرنی نے کھایا وہ اور تھا مزاج سب کا ایک تھا مگر نتیجہ کیا نکلا ہرنی نے کھایا تو کستوری بنی بکری نے کھایا تو مینگنی بن گئی شہد کی مکھی نے استعمال کیا تو میٹا شہد بنا کیڑے نے استعمال کیا تو نرم ریشم بن گیا فرمانے لگے چیز ایک ہے مگر پروڈکشن جدہ جدہ کیوں ہے جس کی یہ شان ہو اسے رب کائنات کہا جاتا ہے امام العیمہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ سے کسی نے پوچھ لیا دہریوں کی پوری جماعت تھی کہتے ہم خدا نہیں مانتے بس کائنات اپنے آن پی چل رہی ہے فرمائے یہ دجلہ پہ رہا ہے ایک جانب کرخ ہے دوسری جانب رسافہ ہے تم میرے پاس آئے ہو یہ تمہاری عقل کیا مانتی ہے کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے خود درخت گرا تخت بن گئے جڑ گئے اور کشتی بن گئی اور موجیں تغیانی پر تھی ہوا مخالف سمت کی تھی مگر کشتی خود بخود چلتی گئی اور اس نے سواریوں کو ساحل مراد تک پہنچا دیا تو کہنے لگے امام یہ تو اکل بالکل تصریم نہیں کرتی کہ ساب کچھ خودی ہو جائے اور پھر بغیر ملہ کے کشتی چلے ہوا بھی بالکل مخالف ہو یہ بالکل اکل نہیں مانتی تو مون ففی کل ذر لہو شاہد یدل علی انہو واہد ہر طرف عصمت ہے چرچہ ہے ہر طرف اس کا ایک نکھار موجود ہے لیکن میرے بھائیو ہر چیز ہی دلالت کرتی ہے رب کی ذات پر مگر ایک ذات وہ ہے جسے رب نے اپنی توحید کا سب سے بڑا مظہر بنایا ہے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آئی ہے اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا ہے اس کا معنی حاضر و ناظر کرنے سے کچھ لوگوں کو اطراز ہے جو گواہ کرے گا اسے بھی ہر بات ماننی پڑے گی شاہد کا معنی گواہ ہے تو گواہ تو ہر بندہ ہی ہے کسی نہ کسی چیز کا کوئی بھی رسان ایسا نہیں جو گواہ نہ ہو مقام جب شان بیان کرنے کا ہے تو لفظ شاہد کو استعمال کر کے رب بتانا کیا چاہتا ہے امام سلیمی کہنے لگے سوچ لو بتانا یہ چاہتا ہے شاہد سے مراد دیکھو تمہاری گواہی کا متعلق کیا ہے تم گواہ ہو تو کس کے بارے میں گواہ دیتے ہو اور سرکار کی گواہی کا متعلق دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ رب نے شاہد بول کے کتنی بڑی شان بیان فرمائی ہے شاہد اللہ محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے مخلوق پر گواہ ہی تو اپنی جگہ رہ گئی فرما ہم نے تجھے اپنی ساتھ گواہ بنایا ہے رب میں کریم ہوں میرے کرم کے گواہ تم ہو میرے بندے میرے محبوب مجھے دیکھنا چاہتے ہیں میرے پاس آنا چاہتے ہیں میرے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں مگر وہ ایسا کر نہیں سکتے ان کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میرا دیتار کر سکے ان کو سکون بھی دینا ہے ان کو پیاس پیاس ان کی بجھانی ہے ان کو ہر چیز کا پتہ بھی دینا ہے محبوب ہم نے تجھے اپنا گواہ بنایا ہے جس نے مجھے پانا ہے وہ تمہارے پاس جائے جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ تجھے دیکھے جس نے میری قدرت دیکھنی ہے وہ تمہاری طاقت دیکھے جس نے میرا جمال دیکھنا ہے وہ تمہارے خد و خال دیکھے ہم نے تجھے اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے اپنی صفات کا بھی گواہ بنایا ہے یہ وجہ تھا کہتے ہیں باسانی قریش مجھے قریش نے بھیجا تھا سندیسہ دینے کے لئے میں کوئی ماننے تو نہیں جا رہا تھا میں تو جانتا ہی نہیں تھا وہ بس سندیسہ دینے جا رہے تھے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ ان کے قدم اندھیرے سے نور کی طرف جا رہے کہتے ہیں جب میں گیا تو کیا ہوا نہ میں نے تقریر سنی نہ میں نے بیان سنا ابھی کوئی ایسا مرحلہ آئے نہیں نہ درختوں کو چھکتے دیکھا نہ پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا نہ سورج کو واپس پھلٹتے دیکھا اور نہ چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا اگر کہ سب کچھ یہ وہاں لما رئی تو جب میں نے روح زیبا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ سلم کا چہرہ پرنور دیکھا القیاء فی قلب الاسلام میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا یہ ہے سب سے بڑی دلیل آتے ہی لوگوں کو پتا چلتا ہے کوئی تأثم سے نہ دیکھے کافر ہے اگرچہ مگر زدی حق حرم اوز والا نہ ہو اسے سرکار دعالم صلی اللہ سلم نظر آجاتے ہیں اور اسے نظر آتے ہیں وہ یہ کہتا آیا تو تھا پیغام دینے کے لئے مگر خدا کی قسم میں تو واپس نہیں جاؤں گا اگرچہ قریش کے پاس مال بڑا ہے مگر محبوب تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد تو یہ چہرہ رب کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ چہرہ اس وجہ سے ہی تو سید عالم نور مدسم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جب مشرقین مکہ نے پوچھا رب ایک ہے اس کی دلیل کرو میں خود جو تمہارے سامنے ہوں میں رب کی دلیل ہوں کہ رب ایک ہے میں نے زندگی کے چالیس سال تمہارے ماحول میں گزارے ہیں ہر سال دیکھ لو ہر مہینہ دیکھ لو ہر دن دیکھ لو ہر گھنٹہ دیکھ لو ہر منٹ اور ہر سیکن دیکھ لو اگر ایک سیکن صداقت نکلتی رہی ہے تو یہ دلیل ہے کہ خدا ایک ہے اس واسطے کہ جس نے بچپن میں نہیں جھوٹ بولا وہ بڑا ہو کے بھی سچ بول رہا ہے یہ مناسبت ہے توحید و رسالت بلکہ بازے کر دیا قرآن مجید قرآن رشید نے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں درے رسالت کے غیر بغیر اللہ سے اپنا تعلق قیم کر لوں اللہ نے فرما یہ بھول ہے کسی کبھی نہیں پاس یہود و نصارہ کا باقیدہ قول رب ذل جلال نے ذکر کر دیا قرآن مجید بنحان رشید میں یہود و نصارہ کہنے لگے ہم اس نبی کا رابطہ رب سے رکھتے ہیں ہم اس کے بیٹے ہیں مازاللہ ہم اس کے بڑے پسندیدہ ہم رب والے ہیں نبی والے ہم نہیں بلیں گے ہم رب سے برہ راست رابطہ رکھتے ہیں یہ شان نزول ہے اس آیت کا جب اتری قل ان کنتم تحبون اللہ فت تبعون یحبب اللہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے محبوب یہ جو ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں انہیں فرما دو اگر تمہارے بغیر یہ میرا محب بننا چاہیں جو کچھ بھی کر لیں محب نہیں بناوں گا ان کو اور اگر تمہارے ہو کے میرا بننا چاہیں گے تو انہیں محبوب بھی بنا لوں گا آج بھی کچھ لوگوں کو غلط فامی ہے کہتے ہم رب والے ہیں اور ہمیں کہتے یہ رسول والے ہیں اور یہی تو قرآن بتا رہا ہے کہ جو رسول والے ہو وہ رب والے ضرور ہوتے ہیں اور کبھی رب والے ہو کہ رسول والے نہیں ہوتے قرآن ان کو جھٹلا رہا ہے اب یہودی کہتا ہے جانے والا ہوگا اس واسطے یہ بنیادی تعلق ہے توحید و رسالت کا اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کروایا تو فرما قل ہو اللہ احد محبوب تم فرماؤ تم کہو وہ اللہ ہے وہ ایک ہے اس واسطے توحید کو سمجھنے کے لئے رسالت کی اشہد ضرورت ہے اور اس سے جتنی سمجھ آتی ہے اتنی کبھی آئی نہیں سکتی وہ عربہ بن مسعود کٹر مشرک تھے بلکہ مشرک نے نبوت کا امیدوار ان کو بنایا ہوا تھے قرآن مجید میں ذکر ہے ان کی اس بات کا ان کا شرک ٹوٹا کیسے انہیں کلمہ کیسے نصیب ہوا وہ بخاری شریح میں ہے کہنے لگے وفت ملوک وفت ملوک وکسر ونجاشی ملوح این رئیت مالک یعزم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ ونجاشر کے پاس گیا نجاشی کے پاس گیا مگر آج تک میں نے کسی بادشاہ کے دوستوں کو اس کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی تعظیم صحابہ اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں پوچھا گیا کیا کہ ان تنخمن نبی نخامت اللہ واقع فی قفراج علی من فدالا کا بھیا وجہ ہوا جلدہ اور تو اور رہا ان کے نبی علیہ السلام اگر ہونٹوں سے تھوک مبارک لواب دہن جدا کرے ان کے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے ہاتھوں پہ لگا کے ماتھوں پہ مل لیتے حضرت عربہ بن مسعود کے دل کا پرانا گفر ٹر ٹوٹا جب انہیں اس کے نبی علیہ السلام کی چاندنی نظر آئی اب صحابہ نے جس وقت لواب دھان ماتھے پہ لگایا تو پھر ان کو توحید کا پتہ چلا پھر حضرت اور طرح کا پیار کرتے تعظیم کا لفظ بولا آج افسوس ہے تعظیم نبی پر لوگ شرک مطمہ لگاتے ہیں جبکہ بخاری شریح میں تعظیم نبی سے ہی توحید کا پتہ چلا تھا جب شہاب اکرام علیہ مردوان نے ماتھے پہ نبی علیہ السلام کا لعب دھان لگایا اور دنیا والوں کو بتایا بعد والوں ہوشے بولنا تم کرونوں ہمارے گردے راہ تک نہیں پہنچ سکتے اور ہم وہ ہیں جو محبوب علیہ السلام کا لعب بھی ماتھے پہ لگانے والے ہیں اس واسطے یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور رسالت کے ذریعے سے سمجھنا اس کو بڑا ضروری ہے اور اس وقت صرف سادہ سے انداز میں تویوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں توحید اور شرک کے لحاظ ایک طویل تحقیق کے بعد اور بڑے لمبے سفر کے بعد آج یہ قلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس تب پھول کی شبنم نے بجائی ہوگی توحید اور شرک اللہ اکبر یا رسول اللہ میں نے ذکر کیا تھا اب یہاں پر چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے اور بات بڑی لمبی ہے اس بات کو ذہن میں اچھی طرح آپ نے بٹھانا کچھ لائیتیں بند کرو موتشم سامین حضرات آج عقیدہ توحید کے لحاظ میار توحید میار انہیت کو سمجھنا بہت لازم توحید کا مضمون سمجھنے کے لئے توجہ کریں کچھ لوگ آج توحید بیان کرتے ہیں اور لا الہ اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی گیارمی والا نہیں کوئی بارمی والا نہیں کوئی مشکل کوئی نہیں کوئی داتا نہیں کوئی دستغیر نہیں کوئی غریب لواز نہیں لفظ اللہ کا یہ ترجمہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے یاد رکھیں لفظ اللہ قرآن مجید کا وہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیگر اسماع میں سے کوئی اسم شریف بھی اس کا پورا معنی نہیں دے سکتا جس نے رحمان وقت اللہ کی کرون وصفات کو بیان کر دیا علوحیت کیا ہے اس کے لحاظ کوئی لوگ کہنے لگے علاق آمان ہوتا ہے مددگار ہونا علاق آمان ہوتا ہے مشکل کشاہ ہونا علاق آمان ہوتا ہے حاج ترواہ ہونا میرے بھائیو جو علوحیت ہے وہ مجازی نہیں ہو سکتی علوحیت عطائی نہیں ہو سکتی علوحیت ایک منٹ کے لیے بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی رب کے سوا کسی کے لیے نہیں مانی جا سکتی اور مددگار ہونا مشکل کشاہ ہونا حاج ترواہ ہونا یہ تو مجازن اللہ کے بندوں کی بھی شان ابھی میں آیات پڑھوں تو توحید کیا ہے شرک کیا ہے میں اور امت جس پر آج تک قیم رہی ہے وہ کیا ہے ال اشراق اسباق شریک فی الالوحیت بمانہ وجوب الوجود اور بمانہ استقاق عبادہ شرک یہ ہے کہ رب کی الوحیت میں رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا توحید یہ ہے کہ اس کی الوحیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا رب کی توحید میں الوحیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اب الوحیت کس چیز کو کہتے ہیں الوحیت دو ہے چیزیں ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق کے عبادت ہونا اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے اور رب ذل جلال کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں واجب الوجود ہونے کا مطلب بھی اپنے ذہن میں رکھئے اور مستحق کے عبادت ہونے کا مطلب بھی اپنے ذہن میں رکھئے واجب الوجود یہ ہے کہ خالق کائناہ جلال ہوں عزلی ہے عبدی ہے دائمی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نہ موت اس پہ نافنہ ہے کسی طرح کا کوئی زوال اس ذات پہ نہیں ہے اور جو اس طرح ہے اس ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے ممکن جیسے ہم ہیں ایک وقت تھا ہم نہیں تھے اب وقت آیا ہم ہو گئے اور پھر وقت ہو گئے ہم نہیں ہوں گے یہ ممکن ہے رب کے سوا ہر چیز جو موجود ہوئی وہ ممکن اور رب کا کوئی شریک نہیں ہے وہ ممتنے جس کو کبھی وجود ملی نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ محض واجب الوجود ہے جس کا وجود ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اگر رب ذل جلال کے سوا کسی اور ذات کو اگر کوئی بندہ واجب الوجود مانے گا تو اس نے شرک کیا اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے مستحق عبادت کے لحاظ سے بات بالکل واضح رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں اللہ کے اللہ جلال کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے یہ ہے انہیت کا میار واجب الوجود ہونا مستحق عبادت ہونا اس کے چند خواست ہیں اس کے سوا بہت سی صفتیں ایسی ہیں جو میرے رب نے اپنے بندوں کو عطا فروائی ہے خالق کائنات میں وہ پائی جاتی ہے حقیقتا پائی جاتی ہے اس کے بندوں میں پائی جاتی ہے تو وہ مدد کرنے آئے تھے مدد گار ہونا آیات قرآن سے ثابت ہے اب یہ توحید نہیں کہ کسی دور میں تو توحید ہو اور کسی دور میں وہ شرک بن جا جو توحید ہے ہمیشہ توحید ہے جو شرک ہے وہ شرک ہے پدر کے میتان میں جب فرشتے مدد کر رہے تھے تو اس مدد گار ہونا ہوتا تو پھر فرشتوں کو کبھی مدد گار نہ بنایا جاتا چونکہ الوحیت مجازی نہیں ہوتی الوحیت اتائی نہیں ہوتی اگر فرشتے بجر میں مدد گار بن جائیں اور یہ قرآنی فیصلہ ہو اسے شرک نہ کہا جائے تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کا کوئی میرے رب کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے شاید کوئی سوچ رہا ہو تم تو کہتے اللہ بھی مشکل کو شاہ ہے تم رب کو بھی مانتی ہو تم دھاتا صاحب کو بھی دھاتا کہتے ہو engagements میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں دیکھنا ہے اس کی صفتیں ہیں کیسی اور اس کے بندوں کی صفتیں کیسی ہیں میرا رب ریب جانتا ہے اس کو یہ ریب کسی نے بتایا نہیں وہ خود جانتا ہے اور میرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں تو رب کے دینے سے جانتے ہیں شرک دب بنے گا جب رب کی صفتیں یا تو مازاللہ اتائی مان لی جائیں تو پھر رب کے محبوبوں کی بھی اتائی رب کی بھی اتائی تو ایک جیسی بن گئی یا جیسے رب کی ذاتی ہیں ایسے رب کے بندوں کی بھی ذاتی مان لی جائیں تو پھر بھی مشارکت ہو گئی استرات ہو گیا قربان جاؤں والے سنت تمہارے عقیدے پہ انپڑ سے انپڑ بنگے سے بھی پوچھ لو کہ تم جو مانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے وہ کہے گا رب دیتا ہے کسی سے لے کے نہیں دیتا خود دیتا ہے داتا صاحب رب کا دیا ہوا دیتے ہیں رب دیتا ہے کسی سے پوچھ کے نہیں دیتا رب کے بندے رب کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلا سکتے رب کی توفیق سے جو کچھ کرنے والے ہیں اس واسطے ہم نے اللہ کے بندوں کی صفات ذاتی نہیں مانی اگر ذاتی ہوتی تو رب کے ساتھ شرک ہو جاتا ہم نے رب کی صفتیں اتائی نہیں مانی اگر اتائی ہوتی تو رب کی صفتیں اور بندوں کی صفتیں مل جاتی ہمارا یہ عقیدہ ہے رب زلجلال کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں ہم اپنا کیس پیش کر رہے ہیں ہم نے غلوب نہیں کیا ہم نے کسی بندے کو معبود نہیں بنایا ہم نے کسی بندے کی عبادت کا عقیدہ نہیں رکھا ہم نے کسی بندے کو اتنا بڑھا کے کہ معبود کہا دے دیا جائے ایسا جرب ہم نے نہیں کیا لیکن دوسری کمپنی سوچے کہ انہوں نے رب زلجلال کی شان کو کھینچ کے مازاللہ کوشش کی کر نہیں سکتے لیکن بندوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور میزار انہیت وہ بیان کیا جو شان رب نے بندوں کو بھی اتا فرمائی ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے دھندہ کیا کہ ہم دنیا کو دکھا سکے دیکھو یہ شرک ہو گیا ہے رب کی شان کی تنقیز کر کے بندوں کے ساتھ ملا کر انچینئرڈ شرک ثابت کرنے کے لیے دندہ کیا جاتا رہا آج ہم بتانا چاہتے ہیں ہم نے جرم نہیں کیا جرم جرم کرنے والوں نے کیا ہے ہم اس رب کو مانتے ہیں وہ رب عظیم رہا کہ جس رب کے بندے بھی اس کی اتا سے مشکل کشاہ ہوتے ہیں اس سلسلہ میں میرا موضوع جو ستر آیات قرآن پر مشتمل ہے اور دس گھنٹے کا خطاب ہے لیکن میں آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا بس اس کا ایک خلاصہ اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اب یہ بات تو آپ نے سمجھ لی میں یارِ الہیت کتنی چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں پہلی ہے واجب الوجود ہونا کیا ہے واجب ال دوسری ہے مستحق عبادت ہونا دوسری کیا ہے مستحق میرے رب کے سوا کوئی میرے رب کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جہاں تک مددگار ہونا بیڑے پار کرنا مشکل پسا ہونا حاجت آبا ہونا داتا ہونا دستگیر ہونا غریب نلاز ہونا رب کے ازن کے بغیر کی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا رب چاہے تو رب کے بندے یہ سارے کام کر کے دکھاتے ہیں اے سلسلہ میں آیاتِ قرآن پیش کر رہا ہوں دیکھ لو ہمارا مسلک قصہ نہیں کہانی نہیں رب کا قرآن ہے اس قرآن میں رب زلجلال نے خود اپنی شان کو بیان کیا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو کا فرمان ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب زلجلال نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے پارہ نمبر چھبیس ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آیت نمبر ساتھ ہے یہ میرے رب کا قرآن ہے اے ایمان بالو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا کیسے یُسَبْ بِتْ اَقْدَامَكُمْ رب تمہارے قدم ثابت رکھے گا یہ رب کی توحید ہے ثابت قدم کون رکھتا ہے ثابت قدم کون رکھتا ہے داتا کے دیوانوں زور سے بولو ثابت قدم کون رکھتا ہے یہ میرے رب کی توحید ہے وہ بیان کر رہا یُسَبْ بِتْ اَقْدَامَكُمْ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا اب ثابت قدم رکھنا یہ مدد ہے یا نہیں مشکل کشائی ہے یا نہیں حاج تروائی ہے یا نہیں اب جنگ ہو رہی ہو گھوڑے دھوڑ رہے ہو تلواریں چل رہی ہو گھولے پرس رہے ہو اور جو پھر بھی ثابت قدم رکھے تو وہ مددگار ہے یا نہیں اللہ فرماتا ہے تم میرے دین کے بن جاؤ میں تمہیں اکیلہ نہیں چھوڑوں گا یوں سب بِتْ اَقْدَامَكُمْ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا اب جن لوگوں کے نزدی میعارِ علوہیت مددگار ہونا ہے تو میعارِ علوہیت تو رب کے سوا کہیں بھی پایا جائے گا تو شرک ہوگا یہ بات تو باضح ہے نا جو میعارِ علوہیت ہے اگر رب کے سوا کسی دوسری ذات میں پایا گیا تو اس سے شرک لازم آ جائے گا لہٰذا اگر کوئی دوسری ذات مان لی جائے کہ جس کو بھی ثابت قدم رکھنے والا مانا جائے تو پھر ان لوگوں کی تاریخ کے مطابق کیا لازم آئے گا بولو کیا لازم آئے گا کیونکہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اگر اللہ کے سوا اس کا اگرچہ ازن ہو مجازن بھی اگر کسی کو ثابت قدم رکھنے والا مانا گیا تو ان لوگوں کے لحاظ سے کیا بنے گا کیونکہ انہوں نے میعارِ علوہیت مدد کو بنایا ہوا ہے اور ثابت قدم رکھنا مدد ہے پیدا ان لوگوں کے نزدیک شرک بن جائے گا لیکن حوصلہ رکھنا ہمارا شرک نہیں ہے ہمارے قرآن کی بتائی توحید ہے تیسرا پارہ رب زلجلال کیا رشاد فرماتا ہے بلکہ نمے پارے کے اندر خالق کائنات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے رب زلجلال اس بات کو بیان کر رہا ہے سورہ انفال ہے اور آیت نمبر بارہ ہے رب زلجلال رشاد فرماتا ہے اِذ یوہی ربوک اِلَى الْمَلَائِكَةَ اَنِّي مَاكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا جب بحج کر رہا تھا رب تمہارا فرشتوں کو کیا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں تم نے کیا کرنا ہے فَثَبِّتُو ثابت قدم تم نے رکھنا ہے یہ قرآن ہے فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا فرشتوں ایمان والوں کو ثابت قدم تم نے رکھنا ہے یہ کب کی بات ہے یہ بدر کی بات ہے بدر کے میدان کی بات ہے رب کہتا ہے فرشتوں تم نے ثابت قدم رکھنا ہے یہ قرآن ہے جس قرآن نے کہا رب ثابت قدم رکھتا ہے اس نے کہا رب کے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اب جن لوگوں نے میعارِ پلحیت مدد کو بنایا وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ فرشتوں کو رب وہی نام دے رہا ہے میں بھی رکھتا ہوں تم بھی جا کے رکھو فرشتو جاؤ تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اب سوچنے کی بات یہ ہے رب نے فرشتوں کو یہ کیوں کہا بڑی گہری بات ہے نہ سند کا کوئی کسی کو ہم گنجائش دیں گے کہ کہے سند کمزور ہے یہ تو قرآن ہے اس کی سند پہ اعتراض کون کر سکے گا میں پوچھتا ہوں کہ رب کو کوئی کمی تھی مازاللہ اس نے فرشتوں کو بیچ میں کیوں داخل کیا وہ تو بدر والوں کی خود بھی مدد کر سکتا وہ چاہتا کافر کھر میں مر جاتے وہ چاہتا کافر بدر میں پہنچتے سو جاتے اگر جاگ گئے تھے آساب سکر جاتے اگر بیٹھ گئے تھے اٹھنا سکتے اگر اٹھ گئے تھے ہاتھ اٹھانا سکتے ہاتھ اٹھا گئے تھے تو تلوار چلا نہ سکتے وہ کن کہتا سب کچھ ہو جاتا لیکن یہ کہتا فرشتو میں تمہارے ساتھ ہوں انیماتم میں تمہارے ساتھ ہوں فثبت اللذین آمنو تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو جو خود رکھ سکتا ہے ان فرشتوں کو کیوں کہتا ہے حالانکہ وہ تو کسی کی کا محتاج نہیں خود جو رکھ سکتا ہے ثابت قدم اپنے والی صفت فرشتوں کی کیوں بھی حال کی سب پہ تو فرشتو تم سارے چاہ کر ان کو ثابت قدم رکھو رب بتانا چاہتا تھا بھول نکل جائے کافروں کی اوہ کافروں تمہارے بت کچھ نہ کر سکے میرے بندوں نے بہت کچھ کر دیا یہ رب کی توحید ہے یہ رب کی شان ہے فرشتوں کو بھیج کر ان سے مدد کروائی ان سے مدد کروائی تاکہ مدد کو کوئی میار علوہیت نہ بنائے مدد رب کے بندے بھی کر لیتے ہیں ایک نہیں ہزاروں مددگار ثابت کر دیئے اور قرآن مجید میں اور یہ بیچ میں رکھ کے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں مطلب کیا تھا رب تو علی ممبضاتی صدور ہے پتہ کل وسیلے کو شرک کہنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے تو ان کو بتایا جائے اگر بدر میں وسیلہ شرک نہیں تو لاہور میں بھی وسیلہ شرک نہیں ہے بھئی تک کیا بنتا تھا فرشتوں کا بیچ میں فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں تم جاؤ آگے وہ خدا سب کچھ کر سکتا کن کہتا بسیلہ جاتی لیکن یہ واضح بھی کرنا تھا کہ بندوں کی شان بھی زہر ہو جائے کہ میں رب ہوں میرے بندوں کی شان کیا ہے کافروں کے بہت مدد کو نہ آئے مومنوں کے بندے مومنوں کے ساتھ کیونکہ فرشتے عبادوں مکرمون ہیں رب کے بندے بھی مدد کو پہنچ گئے تو خالقِ کائنات کا قرآن واضح کر رہا ہے اچھبیس میں پارے میں فرمایا میں آپ ثابت قدم رکھتا ہوں نام پارے میں بتا دیا میرے بندے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں لفظ ایک ہے وہ بھی ثابت قدم رکھے یہ بھی ثابت قدم رکھے تو شرک نہیں ہے کیوں یہ علوہیت نہیں ہے حقیقتا وہ رکھتا ہے مجازن یہ رکھتے ہیں کیونکہ تلواریں چلائیں سے آبا نے تو رب فرماتا کیا ہے فرمانے لگا فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اسی سورہ میں اگلی آیت ستار میں آیت یہ ہے اب تلوارے سے آبا جلاتے ہیں اللہ فرماتا فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ رب نے آپ ان کو قتل کیا تو کیا بنا فرمانے لوگوں سمجھو یہ میرے ہیں فَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّا مَدَدْ بھی میری ہے تو ان کا کام اپنی طرح سفرد کر رہا ہوں اپنی طرح منصوب کر رہا ہوں انہوں نے مجازن کیا ہے حقیقتاً سب کچھ میں نے آپ کیا ہے یہ ہر صفحہ قرآنِ مجید قرآنِ رشید نے بازے کر دیا اب ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے بندوں نے فرمائی ہے رب نے بیان کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ میرے بندے جو میری مدد کا مظر ہیں ان کو لحاظ یہ سمجھو کہ وہ میری عظمت توحید کی عظمت کا حوالہ بن گئے ہیں اور یہ بات خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے قرآنِ مجید ورحانِ رشید میں دوسرے مقام پر اس انداز میں بیان کر دی ہے سورہ مریم ہے آیت نمبر 75 ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو اس کو بیان کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کے بھی مددگار ہوتے ہیں کافروں کے بھی مددگار ہوتے ہیں ایک نہیں کئی رب سلجلال ان سب کو سامنے رکھ کر اپنی طرف سے اس بات پر اظہارِ فخر بھی کرتا ہے خالقِ کائنات نے فرمایا سورہ مریم ہے آیت نمبر 75 ہے مشرقینِ مکہ کو ابھی بدر کی لڑائی نہیں ہوئی تھی اللہ نے ایک ان کو بات بتائی تھی فرما حَتَّى اِذَا رَوْ مَا يُعَدُونَ فرمایا جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اِمَّ الْعَذَابَ وَإِمَّ السَّاحِ یا عذاب دنیا میں یا پھر قیامت آ جائے گی تو پھر فرما فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانٌ وَعَدْعَفُ جُنْدَا فراب بدر میں پتا چلے گا کہ طاقتوار مددگار کسے ہیں رب زلجلال نے بقائدہ چیلنج کیا مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانٌ وَعَدْعَفُ جُنْدَا جُنْد لَشْکر ہے امام سیوتی اور محلی کہتے ہیں آوانا مددگار اس جگہ جنڈا رب زلجلال فرماتا ہے پتا چل جائے گا بدر میں کہ کن کے مدد کرنے والی ذاتیں زیادہ طاقتواری ہیں مدد کرنے والی ذاتیں جنڈا حب زلجلال بازے کر رہا ہے کہ میرے فرشتے مدد کو جائیں گے دیکھو گے اے کافروں تمہارے مددگار بڑے ہیں یا جو میں بہج رہا ہوں یہ بڑے ہیں تو خالق کائنات اللہ جلال ہوں نے صرف اپنی طرف سے بندوں کے مددگار بنائے نہیں بنا کے فخر بھی فرمایا ہے پتا چلے گا ان کو یہ جنڈا کا لفظ جو کئی مددگاؤں کے بولا گیا ہے حب زلجلال نے واضح کر دیا کہ مددگار ہونا توحید کے منافی نہیں ہے اور یہ میارے توحید نہیں ہے اگر مددگار ہونا میارے توحید ہوتا تو لفظ جماعت والا نہ بولا جاتا جنڈ کا لفظ جو پوری فرش میں بولا جاتا ہے پورے لشکہ کے بولا جاتا ہے حب زلجلال نے بول کر یہ واضح کیا میں وہ رب ہوں جس نے ہزاروں کروڑوں مددگار بھی پیدا فرمائے ہیں اس مقام پر یہ ایک انداز ہے قرآن مجید برہن رشید کا پھر دیکھ لیجئے خالق کائنات اللہ جلال ہو تیسرے پارے میں رشاد فرماتا ہے رب زلجلال کا فرمان ہے اللہ وليلذین آمنوا یخرجہم من الظلمات لن نور اللہ ولی ہے مومنین کا کیا کرتا ہے پھر انہیں نکالتا ہے کہاں سے پھر اندھیرے سے نور کی طرح اندھیرے سے نور کی طرح یہ سورہ اب بطرہ ہے آیت نمبر دو سو ستاون ہے رب زلجلال نے اس میں واضح کر دیا یہ تیسرے پارے کی آغاز میں اللہ وليلذین آمنوا یخرجہم من الظلمات لن نور اللہ ولی ہے ایمان والوں کا کیا کرتا ہے پھر انہیں ظلمت سے نکال کے نور اتا فرماتا ہے ظلمت کفر نور ایمان ظلمت اندھیرہ نور صویرہ ظلمت مرض اور نور صحت ظلمت سے نکالنا مشکل کشائی بھی ہے حاجت روائی بھی ہے اور رب زلجلال نے اپنی شان بتائی ہے کہ ظلمت سے نور کی طرف کون نکالتا ہے ظلمت سے نور کی طرف کون نکالتا ہے اب دیکھو ایک چنگاری سے کوئی کسی کو بچائے تو وہ تو مددگار ہو اور جو پورے جہنم سے بچائے وہ کتنا بڑا مددگار ہوگا رب زلجلال فرماتا ہے ظلمت سے نور کی طرف کون نکالتا ہے یہ کام مدد ہے مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے اب دوسرے لوگوں کے لحاظ سے انہوں نے جو تعریف کی یہ توحید کی اور اس کے لحاظ سے اگر یہ مجازن بھی کسی میں شان مانی جائے گی شرک بن جائے گا کیونکہ علوہیت ہے علوہیت مجازن بھی کسی کو نہیں دی جا سکتی اور خود وہ مجازن کے بھی منکر ہے کہ مجازن بھی کوئی مددگار نہیں ہو سکتا اب دیکھو ان کے لحاظ سے یہ صفت اگر کسی اور کی بیان کر دی جائے گی تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا لیکن ہمارے عقیدے کے لحاظ اس کی داستان کیا ہے یہی لفظ اللہ نے اپنے محبوبوں پر بھی استعمال فرمایا ہے تیرما پارا خلقِ کائنات جلل جلالہ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا کیوں لے تُخ ریجہ تاکہ آپ نکالیں تاکہ آپ نکالیں فرما جو کام میں کرتا ہوں وہیں آپ بھی کریں فرما یہ میری طرف سے آلٹر ہے میرے محبوب لے تُخ ریجہ تاکہ آپ نکالیں ایک دو کو فرما نہیں ان ناس کروڑوں اور بوں کو کہاں سے فرما جہاں سے میں نکالتا ہوں من الظلماتی لنور ظلمت سے نور کی طرف اب دیکھو تیسرا فارہ بھی قرآن ہے اور تیرما فارہ بھی قرآن ہے اور پورے قرآن پہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہمارے مسلک کی شان ہے ہم نے دونوں جگہ کو مانا اور ہم مان سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک یہ میعارِ انوحیت نہیں ہے مددگار ہونا یہ میعارِ انوحیت نہیں ہے وہ میعارِ انوحیت واجب الوجود ہونا ہے مستحقِ عبادت ہونا ہے مددگار ہونا مجازل بندوں میں بایا جا سکتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ بھی نکالتا ہے نبی علیہ السلام بھی نکالتے ہیں مگر شرک نہیں ہوا کیوں؟ رب خود نکالتا ہے نبی علیہ السلام رب کے دی ہوئے آرڈر پہ نکالتے ہیں رب اپنی طاقت سے نکالتا ہے نبی علیہ السلام رب کی دیوئی توفیق سے نکالتے ہیں نکالتے وہ بھی ہیں نکالتے یہ بھی ہیں فرق دونوں میں یہ ہے وہ خود یہ اس کی عطاہ سے لہٰذا یہ مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے قرآن مجید نے دونوں ذاتوں کے لحاظ سے بیان کر دی ہے اگر شرک ہوتا یہ معاملہ ہرگز قرآن اس کا ذکر نہ کرتا یہ جائز نہ ہوتا قرآن کا یہ مضمون بیان کر رہا ہے کہ رب زلجلال کی توحید یہ ہے کہ وہ میار علوہیت جو ہے واجب الوجود ہونا مستحق عبادت ہونا وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا جہاں تک کہ مدد کا معاملہ ہے رب زلجلال اپنے بندوں کو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ بندے بندوں کے مددگار بن جاتے ہیں ایسے اگلے مقام پر اسی سورہ کے اندر آیت نمبر پانچ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا قَدْ عَسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَایَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کر کیا کرو موسیٰ یہ کام کرو اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کے نور عطا فرما دو یہ بات اب قرآن ہے اور اس پر ایمان ہے شک کی گنجائش نہیں ہے پھر دیکھو خالقِ کائنات جللہ جلالہ سورہ نور میں احشاد فرماتا اٹھاروہ پارہ ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ کا فرمان ہے وَلَوْلَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَعَ مِنْكُمْ مِنَاہَ دِنْ آبَادَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَا اگر رب کا تم پر فضل نہ ہوتا اور رب کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا فرمائے یہ رب ہے جو دلوں کو ستھرا کر دیتا ہے سورہ نور ہے آیت نمبر اس مقام پر اکیس ہے دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے دلوں کے زنگ کون اتارتا ہے دلوں میں نور کون بھرتا ہے دلوں کو یقین کون دیتا ہے اور دلوں کے غبار کون دور کرتا ہے یہ مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دل چیر کے سینہ بہر نکالیں گے اپریشن ٹھائٹر میں رکھیں گے دھو دیں گے نہیں اس سے تو مزید گندہ ہو سکتا ہے دھونے کا مطلب کچھ اور ہے اب دل دھونا معمولی سا کام نہیں بہت بڑا کام ہے مشکل کشائی حاجت روائی اس میں موجود ہے اب خالق کائنات جلہ جلال ہوئی ہے فرما رہا ہے کہ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے اب اگر یہ وص کسی دوسری ذات کا مانا جائے کہ وہ بھی یہی کام کرے تو ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کی مشینری تیز کی ہوئی ہے ان کے لحاظ سے کیا بن جائے گا کہ اللہ بھی کرے اس کے بندے بھی کرے ان کے لحاظ سے کلیر کچھ مگر ہمارے قرآن کی بیان کردہ توحید پڑھو اٹھار ماہ پارہ قرآن میں ہے تو چوتھا پارہ بھی تو قرآن میں ہے خالق کائنات جلہ جلال ہو اس مقام پہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَلْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا ان میں اپنے عظیم رسول کو بھیجا وہ کرتے کیا ہیں اللہ فرماتا وہ قرآن پڑھتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ دِل دھو دیتے ہیں جو رب نے اپنے بارے میں بولا وہی لفظ اپنے محبوب کے بارے میں بولا ادھر یہ فرمایا اللہ ستھے کرتا ہے دل ادھر یہ کہا محبوب ہم نے تجھے بیجائی دل سُسرے کرنے کے لیے ہے صف ایک ہے رب پر بھی رب کے نبی پر بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے رب بھی دل دھوتا ہے نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں مگر شرک نہیں ہوا کیوں رب دھوتا ہے خود دھوتا ہے نبی علیہ السلام دھوتے ہیں رب کے آرڈر پہ دھوتے ہیں رب دھوتا ہے اپنی توفیق اپنی قدرہ سے دھوتا ہے اور نبی علیہ السلام دھوتے ہیں رب کی توفیق سے دھوتے ہیں لہٰذا یہ دیکھ لو یہ قرآن ہے مجنو لیلہ کی داستان نہیں ہے ہمارا شیر ہمارا مسلک قصہ کہانی اور داستان اور شیر پر مبنی نہیں یہ رب کے قرآن کا بیان ہے اب مشکل کشائی کو جن لوگوں نے میعار علوہیت بنایا ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے اس کا جواب نہیں آسکے گا میں ستر آیات پسٹر کے اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ جو ہم جس حقیدہ توحید پر ہیں الہم سے لے کر بن ناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے اور ہم پہ شرک کا الزام لگانے والوں نے جو تاریخ توحید دی ہیں قرآن مجید کی کم از کم سو آیات اس طریق کو رد کر رہی ہے اب دیکھ لو اللہ بھی دل دھوتا ہے نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں شرک نہیں ہوا تو ہماری تاریخ کے مطابق ان کے لحاظ سے تو شرکی شرک ہے کہ ایک صفت رب پر بھی بولی جا رب کے بندے پر بھی بولی جا لیکن شرک نہیں اور میں یہ ساتھ کہتا جاؤں گا غیر جانبدار ہو کر آیات قرآن کو سننا ہے انہیں میرے لفظ نہیں سمجھنا یہ تو اللہ کا قرآن ہے یہ میری تقریر نہیں یہ رب کا فرمان ہے رب کی قرآن کی آیات میں تمہارے سامنے اس مردے کلندر کے گوبت کے ذہن سایا بیٹھ کے یہ پیس کر رہا ہوں کہ جنہوں نے یہاں بیٹھ کے آل لاہور کو کعبہ دکھا دیا تھا تمہیں ان کی روحانیت کے ذہر سایا یہ پیغام دے رہا ہوں اور یہ جو ستیت پر رکشندہ آفتاب و مہتاب طریقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فیوز کے ذہر سایا اس بات کا پورے وسوق سے اعلان کر رہا ہوں صرف یہاں ہی نہیں جہاں کو چاہے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ رب زلجلال نے سرور تحود توحید کس قدر اجالے والا اور منفرد انداز کا اہل سنت کو عطا فرمایا ہے محتشم سامین حضرات اب اس مقام پر دیکھیں خالق کائنات جلال جلال ہونے قرآن مجید برحان رشید میں ایک مقام پر اپنی شان بیان کی اور کہ سورہ باقرہ میں اس مناظرے کا ذکر کر دیا جو توحید کا بہت بڑا مناظرہ دو سو اٹھاون صفحے پر وہ آیت موجود ہے خالق کائنات جلال جلال ہون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ جو نمرو سے ہوا تھا اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب یاللہزی یحیی و یمید میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو نمروز کہنے لگا آنا ہوئی و امید یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں آپ نے اس کی بات کو سنا اور بات کمزور تھی وہ تحویل کر رہا تھا ذرت مطلب ہے رہا تھا لیکن آپ نے دلیل آگے چلا دی تاکہ سامین کو بالکل واضح نظر آئے کہ آپ یہ ڈوب رہا ہے مطلب یہ تھا مناظرہ کا قانون عرخہ اینان کہ جہاں پانی زیادہ گہرا ہوگا وہاں تمہیں ڈبو کے ماریں گے اب یہاں تو اس نے ایک جو آدمی بے گناہ تھا اسے فانسی پہ چڑھا دیا اور جو مجرم تو اسے چھوڑ دیا اور کہنے گا میں بھی زندہ کر لیتا ہوں میں بھی مار لیتا ہوں اگرچہ مطلب غلط تھا یہاں سے ٹینڈ لیا رہا سکتا تھا آپ کے نبی کی دلیل کمزور نہیں تھی لیکن فرما آگے چلو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِحَا مِنَ الْمَغْرِبِ میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو رب بننے کا دعوے دار ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے فَبُحِتَ اللَّذِي قَفَرْ وہ مبھوط ہو گیا اب دیکھو یہاں کتنی بڑی دلیل ہے قرآن مجید میں رب کے توحید کی کہ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے زور سے بولو مردوں کو زندہ کون کرتا ہے مردوں کو زندہ کون کرتا ہے اب اسی قرآن میں دیکھو سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 49 ہے خالقِ کائنات جللہ جلال ہوں اپنی شان کو خود بیان کر رہا ہے رب زلجلال نے تیسرے پارے میں اس آیت کے اندر اپنی عظمت کو اپنی شان کو بیان کیا اور اپنے بندے کی عظمت کو واضح کر دیا حضرت عیسی علیہ السلام جب بولے ہیں اعلان کیا کرتے ہیں کہتے ہیں اُبْرِعُ الْاقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَابِ اِذْنِ اللَّهِ بیماروں کو میں شفا دیتا ہوں اندھوں کو میں آنکھیں دیتا ہوں اور مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں آیت نمبر 49 سورہ علی عمران اُحْيِ الْمَوْتَابِ مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں اب جس چیز کو اللہ کے ایک نبی نے توحید کی دلیل بنایا ہے اسی کو دوسرے نبی نے اپنی رسالت کی دلیل بنا لیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا یہ رب کی توحید کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بولے یہ میری رسالت کی دلیل ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اب دونوں ہی سچے ہیں تب جب تو تعریف ہماری مانی جائے اب مردے کو زندہ کرنا مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے یہ چھوٹا سا کام نہیں بہت بڑا کام ہے اور یہ نوٹ کریں وہ لوگ جو ماں فوق الاسباب اور ماں تاعت الاسباب کی باتیں کرتے ہیں مردے کو زندہ گولی دے کے نہیں کیا جا سکتا مردے کو زندہ دوائی پلا کے نہیں کیا جا سکتا مردے کو زندہ کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے اللہ کی توحید کی دلیل سے بنایا گیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام بولے کہنے لگے یہ میری رسالت کی دلیل ہے احیل موتا واحد متقلم ہے اور مزارے ہے یہ نہیں کہا احییت المیتا میں نے ایک مردے کو زندہ کیا اگر ایسے ہوتا ہماری پھر بھی دلیل تھی لیکن وہ کہتے ہیں احیی یہ مزارے ہے جس میں تجدد ہے جس کا معنی یہ ہے میں آج بھی تیار ہوں اس میٹ میں اگلے میٹ میں بھی آج بھی کل بھی بسوں بھی جس نے جب کروانا ہو میں تیار ہوں اور المیت نہیں کہا الموتا کہا موتا میت کی جمع ہے مطلب کیا بنا یہ رب کے قرآن کا اعلان ہے رب کے قرآن کا اعلان اور بڑا واضح ہے جس نے ایک مردہ زندہ کرانا وہ ایک لے آئے جس نے سو کروانا ہو وہ سو لے آئے جس نے ہزار کروانا وہ ہزار لے آئے جس نے لاکھ کروانا وہ لاکھ لے آئے اوہ جل موتا مردوں کو زندہ کرنے والا میں آئے ہوں شرک نہیں ہوا کیوں ساتھ واضح کر دیا پرکرتا میں ہی ہوں بِعِذْنِ اللَّهِ رَبْكِ اِذْنِ سے کرتا ہو اب ہم نے وہ قیدہ اپنی طرف سے نہیں لگائی لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے پچھر لگا لے ہوتے ہیں نہیں یہ تو اس وقت سے ساتھ آ رہی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید بیان کر رہے تھے فرام میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں مگر مجھے رب نہ ماننا میں رب کے عزن سے کرتا ہوں میں کرتا ہوں زندہ مردوں کو مگر شرک نہیں ہوا کیوں ربِعِذْنِ اللَّهِ وہ خود کرتا ہے میں اس کے عزن سے کرتا ہوں وہ اپنے فضل سے کرتا ہے میں اس کے فضل سے کرتا ہوں اب ایک صفت ہے مرتے کو زندہ کرنا مگر ربِ ذُلْجَلَال کی اور لحاظ سے ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور لحاظ سے ہے شرک نہیں بنا تب نہیں بنا جب تعریف ہماری مانے جائے گی اور جنہوں نے اللہ کا ترجمہ الوحیت کا ترجمہ دستگیر سے کیا داتا سے کیا خاجہ سے کیا گیارمی والے سے کیا بارمی والے سے کیا وہ لوگ الوحیت کا مطلب ہی نہ سمجھ سکے یہ الوحیت نہیں ہے یہ تو مجازن اللہ کے بندوں کو بھی شانے مل سکتی ہے جو الوحیت ہے وہ ایک سیکنڈ بھی مجازن نہیں ہو سکتی اور اتائی نہیں ہو سکتی رب بھی زندہ کرتا ہے اور اس کے نبی علیہ السلام بھی مرکوں کو زندہ کرتے ہیں شرک نہیں ہوا رب خود کرتا ہے اور اس کے نبی اس کی دیہوی توفیق سے کرنے والے ہیں یہاں اب یہ بات بھی میں بتا دوں کچھ لوگ اس سلسلہ میں بڑے تصویش میں مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بلکہ یہاں تک نجدی مفتیوں نے اپنے فتاوہ میں لکھا اگر کچھ لوگ شاہ عبدالکادر جیلانی کے دروازے پہ چلے گئے کچھ عبدالکریم جیلی کے پاس چلے گئے اور کچھ احمد کبیر رفائی کے پاس چلے گئے کہتے ہیں ماذا جب قال اللہ تعالی رب کے لئے پیچھے کون بچے گا رب کے لئے پیچھے کون بچے گا یعنی یہ ان کے نزدیک کنسپٹ ہے توحید کا ماذا اللہ جیسے محلے میں ایک دکان ہو اور دو اور کھل جائیں تو پہلے دکان کو دکان والے کو خطرہ لاحق ہو کہ اب تو گاہک بٹ جائیں گے میرا رب وہ ہے جس کو کمی کوئی دیری نہیں سکتا جس کو کمی آئی نہیں سکتی جو کمی والا ہو وہ خدا نہیں ہوتا جو کمی والا ہو وہ الانی ہوتا رب سلجلال کو کوئی کمی نہیں دے سکتا اور خالق کائنات جلہ جلال ہوں کی تو ہی سمجھ نہیں ہے تو سنو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ صحیح مسلم کی عدیث اب زمن نسائے سے منسرک تھی اس کو ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ صحیح مسلم شریف کے اندر رب زلجلال کی توحید کو جو بیان کیا ہمارے محبوب علیہ السلام نے یہ سامنے اس کتاب کی تم زیارت بھی کر رہے ہو جلد نمبر چار ہے اور یہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستکتر ہے اس مقام پر اس بات کو جو واضح کیا گیا ہے اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے یہ میرے رب کا فرمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا دیا ہوا حکم بیان کیا جا رہا ہے حدیث قدسی ہے رب فرماتا ہے میرے بندوں میری بات کو یاد رکھو یہ باب و تحریم ظلم کے اندر حدیث شریف موجود ہے دو ہزار پانچ سو ستکتر نمبر حدیث شریف ہے خالق کائنات فرماتا ہے لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قام فی سید واحد فسالونی فآتیتو کل انسان ان مسئلتہو ما ناکہ سزالکم اما اندی اللہ کما ینکسو المخیتو من اذا ادخل البحر فرما مخیتو اذا ادخل البحر فرما جس وقت سارے انسان کٹھے ہو جائیں کہاں پر کسی بہت بڑے میدان میں اور کیا کریں اول سے لے کر آخر تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سارے انسان سارے جن ایک گراؤن میں آ جائیں اللہ فرماتا ہے پھر مجھ سے سارے مانگیں جو چاہے مانگیں آہ تیو تو کل انسان ان مسئلتہ ہو میں کسی کو بھی محروم نہ رکھوں میں سب کی جھولی بھر دوں سب کی جھولی بھر دوں تو فرما اتنا کرنے سے بھی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے یہ ہے ہمارے رب کی توہی یہ ہے رب کی توہید کا بیان یہ حدیثِ کچھ ہی رب زل جلال کو کمی نہیں آتی یہ غلط اندیشہ ہے لوگوں کا خالقے کائنات جلل جلال ہوں کو اگر ان محبوبوں کی محبت اپنی رب اپوزیشن سمجھتا ہوتا تو اعلان کیوں کرواتا اب حضرت عیسی علیہ السلام سے اعلان کروایا تھا تو مطلب کیا تھا کہ دنیا والوں جس نے مردہ زندہ کروانا ہو میرے عیسیٰ کے پاس جاؤ جس نے بیمار کو صحت دلوہنی ہے میرے عیسیٰ کے پاس جاؤ یہ قرآن کے اعلان کا تقاضہ ہے یہ قرآن کے اعلان کا مطلب ہے رب نے اعلان اس لیے نہیں کروایا کہ حرام ہے میرے عیسیٰ کے در پر جانا حرام ہے ان کے پاس جانا نہیں اعلان اس لیے کروایا ہے کہ میں رب ہوں رب کی شان تمہیں تب سمجھا جائے گی جب رب کے بندے کی شان سمجھا جائے گی اب میں پوچھتا ہوں جب ایک بندہ یہ اعلان سن کے گھر سے نکلا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس مردہ زندہ کرانے جا رہا تھا تو کیا رب کو چھوڑ کے جا رہا تھا یا رب کا حکم مان کے جا رہا تھا وہ رب کی طرف نہیں جا رب کے بندے کی طرف رہا تھا مگر رب کے بیجنے سے جا رہا تھا لہذا رب کو کمی نہیں آتی اللہ نے تو خود یہ دروازے دکھائے ہیں خود اعلان کروایا ہے خود بات بتائی ہے کہ چلو ان کے پاس یہ مردہ زندہ کریں گے اور اللہ کے ازن سے کرنے والے ہیں اور اس مقام پر بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی سامنے لکھئے اگر ان لوگوں کی محبتیں اللہ کی محبت کی اپوزیشن ہوتی ہرگز یہ محبت رب نہ پھیلاتا باتو یہ اعلان ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے اللہ جبریل اللہ السلام کو بلا لیتا ہے یا جبریلو میں انی احبو فلانا فاہبہو اس ولی سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر اگر اندیشے والی بات ہوتی تو مازاللہ اللہ کہتا زمین والے تو ولی کی محبت کی لپیٹ میں آ جائیں گی کم از کم میں فرشتوں کو تو بچا کے رکھوں وہ کہتا جبریل جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں ولی سے تو بھی پیار کرتا ان لوگوں کی پیار رب کی محبت کی رکاوٹ نہیں اللہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں اللہ کی محبت سے روکنے والی ان کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت کی چاشنی ان کی محبت بانٹتی ہے تو اس بنیاد پر آل سنت و جماعت اسی صدای محبت پر قائم ہے جو صدا محبت قرآن مجید سے جس کو واضح کیا جا رہا ہے اب دیکھو اس سے اگلا مقام تفصیل کرتا جاؤں گا بات بڑی لمبی ہو جائے گی یہ بات اب اختشار سے ارد کرتا ہوں دیکھ لو آیات قرآن کو گن رہا ہے تو گنتا جائے اللہ کا فرمان ہے سورہ احضاب ہے آیت نمبر سنتیس ہے خالق کائنات جل اللہ جلالہو ارشاد فرما رہا ہے وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ حضرت زید بن حرشہ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حرشہ کو خرید کی آزاد کر دیا تو رب نے کیا فرمایا فرمایا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ زید بن حرشہ پہ رب نے بھی انام کیا ہے رب بھی انام کرنے والا رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انام کرنے والے شرک نہیں ہوا قرآن پر رہا ہوں رب کرتا ہے اپنے خزانوں سے انام کرتا ہے نبی علیہ السلام کرتے ہیں رب کے دی ہوئے خزانوں سے کرتے ہیں پھر دیکھو سورہ توبہ آیت نمبر چوہتر اللہ فرماتا ہے وَمَا نَكَمُوا إِلَّا أَنَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ مِنْ فَضْلِ فرمایا دیکھو انہیں یہی بھرا لگا کہ کس وہ منافقین کا جو ذکر پہلے چل رہا ہے فرما اِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ پھر گنی کیا رب نے اور گنی کر دیا رب کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سارے بولو اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جولی بھری رب نے بولو جولی بھری جولی بھری جولی بھری اور جولی بھری رب کے نبی علیہ السلام نے جولی بھری جولی بھری اور جولی بھری رب کے نبی نے جولی بھری رب کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کہہ رہا غنی کر دیا غنی کیا رب نے غنی کیا رب سلجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی صفت آگئی ہے شرک نہیں ہوا اور ہماری تاریخ کے مطابق ان کی مطابق تو شرک کی شرک ہے کہ رب بھی بینیاز کر دے رب کے نبی بھی مانا مان کر دے وہ تو اگر کسی کو پیر بدائی کہا جاتے ہیں نہیں بدانا گٹانا رب کی شان پیر بدائی کسی کو نہ کہا جائے توحید کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے مازاللہ ادھر قرآن بتا رہا ہے کہ کیا شان ہے رب بھی بینیاز کرتا ہے رب چاہے تو اپنے بندوں سے بندوں کو بینیاز کروا دیتا ہے اب دیکھو سورہ توبہ آیت نمبر 69 اللہ تعالیٰ فرماتا اگر وہ راضی ہو جاتے کس پر جو دیا تھا انہیں رب نے اور دیا تھا رب کے نبی علیہ السلام نے اب دیکھو نے ساتھ ساتھ نام ہے اسے ٹاٹ کون سکتا رب کے قرآن میں ہے آتاہم اللہ ورسولہ غنی کیا رب نے غنی کیا رب کے رسول اللہ السلام نے دیا رب نے دیا رب کے رسول اللہ السلام نے یہ قرآن بازے کر رہا ہے کہ دونوں کی طرف نسبت کر رہا ہے اور یہ اس مقام پہ بازے کر دیا گیا کہ خالق کائنات اپنے خزانوں سے دیتا ہے نبی علیہ السلام اپنے رب کے خزانوں سے دیتے ہیں اور یہاں دو پارٹیاں نہیں فرمایا من فضل ہی دونوں کا فضل ایک ہی ہے یہاں کوئی دوسری بات ہی نہیں رب بھی دیتا ہے اس کے نبی علیہ السلام بھی دیتے ہیں اور بات ایک ہے اس واسطے کے خزانہ ایک ہے رب دینے والا ہے دلوانے والا ہے نبی علیہ السلام اطاف فرمانے والے ہیں پھر دیکھ لیجئے ایک صفت اللہ کے قرآن میں سورہ حود آیت نمبر ستاون اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّا رَبِّ عَلَىٰ کُلِّ شَئِنْ حَفِيظ یعنی متقلم کی طرف سے کہا جا رہا ہے میرا رب ہر شئے پہ حفیظ ہے حفیظ کون ہے بولو حفیظ کون ہے توہیسہ میں ناروالو بولو حفیظ کون ہے اور سورہ یوسف میں کیا ہے آیت نمبر پچپن قَالَ جْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم مجھے زمین کے خزانوں کا تم وزیر بنا دو میں حفیظ بھی ہوں میں علیم بھی ہوں رب بھی حفیظ حضرت یوسف علیہ السلام بھی حفیظ رب بھی علیم حضرت یوسف علیہ السلام بھی علی شرک نہیں ہوا وہ حفیظ اور طرح یہ حفیظ اور طرح حفیظ کا لفظ دونوں پہ بولا گیا بلکہ خالقِ کائنات کا فرمان ہے سورہ راد آیت نمبر گیارہ ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَي وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَذُونَهُ مِّنْ عَمْرِ اللَّهِ اور رب کے کچھ فرشتے ہیں جو باری باری بندوں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں اور بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر وہ فرشتے نہ ہو تو ایک منٹ بھی آنکھ کھلی نہ رہ سکے کیڑوں سے بھر جائے اگر وہ فرشتے نہ ہو تو کان والا سورہ ایک رات بھی نہ بچے کیڑے اس کو اپنا سورہ اور پھل بنا لیں یہ کان کیوں محفوظ ہیں یہ آکے کیوں محفوظ ہیں رب کے فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اللہ کہتا کیا ہے یحفظو نہ ہو وہ حفاظت کرتے ہیں اب رب بھی حفاظت کرتا ہے رب کے بندے بھی حفاظت کرتے ہیں حفاظت کرنا مشکل کشائی ہے حاجت روائی ہے اللہ فرما رہا ہے میں بھی کرتا ہوں میرے بندے بھی یہ کام کرنے والے ہیں پھر دیکھ لو سورہ راد ہے آیت نمبر دو ہے اللہ تعالیٰ فرما یدبر العمر عمر کی تدبیر رب کرتا ہے عمر کی تدبیر کون کرتا ہے مدبر کائنات کا کون ہے مدبر کائنات کا کون ہے کائنات میں تدبیر امور کون کرتا ہے بارش کا برسانی ہے رز کس کو دینا ہے بیٹا کس کو دینا ہے بیٹی کس کو دینی ہے کس کو مارنا ہے کس کو پیدا کرنا ہے یہ تدبیر کائنات کو چلانے کی کون کرتا ہے اور قرآن پڑھو تو سورہ نازیات کی آیت نمبر پانچ ہے فرما فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا رب کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں وہ بھی مدبر یہ بھی مدبر شرک نہیں ہوا وہ مدبر یہ مدبر وہ خود مدبر فرشتے اس کی دیہی توفیق سے مدبر اور پھر یہاں ہی نہیں فرما فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا سورہ زاریات میں ہے آیت نمبر چار ہے یہ فرشتے امر کی تقسیم کرتے ہیں بانتے ہیں بانتے ہیں بیٹے مقسمات ہیں اب رب بھی دیتا ہے یہ بھی دیتے ہیں شرک نہیں ہوا اس واجتے کہ ہم نے توحید یہ نہیں بنائی کہ بدد کرنا توحید ہو حقیقت میں سب کچھ وہ کرتا ہے لیکن میعارِ علوہیت واجب الوجود آنا ہے مستحقِ عبادت ہونا ہے وہ اللہ کے سوا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی ذات کو نہیں مل سکتی اور یہ وہ کام ہے جو رب نے خود اپنے بندے کو شان میں عطا فرمائی ہے پھر دیکھ لو آسان سی مثال آپ دینے لگا ہوں آئے لوگ لکھتے پھر داتا کسی کو نہ کہو داتا میں پوچھنا چاہتا ہوں لفظ داتا تو فارسی کا لحظ ہے دادن سے بنا ہے یہ تو عربی لفظی نہیں ہے تم کس بنیاد پر اس کو رب کا نام بنائے ہوئے ہو اللہ کے نام توکیفی ہے نہ یہ تورات میں رب کا نام نہ انجیل میں رب کا نام نہ زبور میں رب کا نام نہ لفظ داتا خران میں رب کا نام نہ لفظ داتا حدیث میں رب کا نام اللہ کے نام تو توکیفی ہیں یہ نہیں کہ جو اچھا نام لگے وہ رب کا رکھ دو اجازت نہیں اس بات کی تو داتا کے لحاظ سے لوگ ہیں نہیں مسئلہ توحید کہی سکھئے ہم داتا نہیں کہتے ہم علی اجویری کہتے ہیں میں کہتا ہوں داتا کے بارے میں آیت نہیں آئی ایک نام کے بارے میں آیت آئی ہے تم وہ بچے بچے کو کہتے ہو قرآن مجید کا چودمہ پارہ خالقِ کائنات جللہ جلالہ اعلان کر رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ قرآن ہم نے نازل کیا حافظ ہم آپ ہیں قرآن ہم نے نازل کیا قرآن ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں رب زلجلال کا یہ فرمان ہجر میں موجود ہے اور خالقِ کائنات کی فرمان کی آیت نمبر نو ہے یہ سورہ ہجر کے اندر آیت نمبر نو اور چودمے پارے کا آغاز ہے خالقِ کائنات فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ قرآن ہم نے نازل کیا حافظ ہم ہیں اب بولو حافظ کون ہے حافظ کون ہے حافظ کون ہے آخر تک بولو حافظ کون ہے اور اس بندے سے جو داتا صاحب کو داتا کہنے سے روکتا ہے بیٹا کیا ہے کہتا بیٹا بڑا بھی حافظ ہے چھوٹا بھی حافظ ہے اب داتا تو قرآن میں نہیں آیا حافظ تو قرآن میں آیا اللہ کا نام داتا قرآن نے نہیں بتایا حافظ رب نے خود بتائے اور وہاں تو ایک حافظ نہیں گلی گلی میں حافظ اور برکت ہے یہ قرآن کی چھوٹے چھوٹے حافظ بڑے بڑے حافظ گلی گلی میں حافظ محلے محلے میں حافظ پھر تو مفتی صاحب کو وہاں کوئی کسی طرح کا مرور نہیں اٹھتا کہ شرک ہو رہا ہے گلی محلے میں بندوں کو حافظ کہا جا رہا ہے تو پتا چلا بیماری اندر کچھ اور ہے اگر توحید کا یہ ذوق ہوتا کہ جو رب پہ لفظ بولا گیا ہم بندوں پہ نہیں بولنے دیں گے تو پھر بچوں کا نام کچھ اور رکھنا چاہیے تھا جس نے قرآن حافظ کیا ہوتا کیونکہ رب تو بڑی تاقید سے کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم ہی حافظ ہیں ہم ہی حافظ ہیں ہی کے باوجود کہتے ہیں بھی میرا بیٹا بھی حافظ ہے رب بھی حافظ ہے یہ بھی حافظ ہے نہ سوچ لو رب بھی داتا ہے یہ بھی داتا ہے حافظ پر کیا جواب ہے وہ دھو گے تو داتا صاحب کی سمجھ آ رہا گی حافظ پر یہ رب خود حافظ ہے میرا بیٹا رب کے بنانے سے حافظ ہے ہے وہ بھی حافظ ہے یہ بھی حافظ ساتھ کبھی اتائی کا لفظ بھی نہیں بولا کہ کہے حافظ جی اتائی صاحب آگئے ہیں ورنہ لوگ اتائی ڈاکٹر سمجھ لیں گے کہ اتائی حافظ صاحب آگئے ہیں حافظ ہی کہتے ہیں اتائی کا لفظ بولتے ہی نہیں حالانکہ ہے وہ اتائی اللہ کی اتائی سے اب دیکھو ایک نام وہ حافظ کا وہاں موجود ہے اور وہ نام بندوں پر بولا جارا اور اس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے چلو اگلہ سن لو مولانا مولانا سورہ تعبیٰ آیت نمبر اکاون قل لن یسیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا زوج شبول ہوا مولانا ہوا مولانا ہوا مولانا اور آل عمران کی آیت نمبر دو سو چھاسی ہے انت مولانا انت مولانا انت مولانا یہ تو ہید ہے رب تو ہمارا مولانا ہوا مولانا وہ مولانا اب اللہ کہتا ہے مولانا ہوا مولانا قرآن کہتا ہے وہ مولانا اور یہ کہتا ہے میرا بچہ مولانا میرا بھائی مولانا کیوں نہیں یاد آیا آٹک کے شر کا فتوہ تمام مولانا کہلوانوں پر لگا دیا جاتا کھا کوئی ڈیزل ہو کھا کوئی دوسری طرح کی کوئی چیز ہو مولانا کا لفظ اس لحاظ سے ذوق تحید کو یہ سمجھ کیوں نہ آئی قرآن نے مولانا تو بتایا ہے قرآن میں داتا نہیں آیا مولانا کا لفظ آیا ہے قرآن میں بلکہ پوری ترقیب مولانا ہوا مولانا ہوا مولانا اس کے باوجود اپنے بچے کو مولانا بھی کہلے اپنے بھائی کو مولانا کہلے اپنے استاذ کو مولانا کہلے اور داتا صاحب کو داتا کہنے سے جلے یہ قسمت دیزہ تیڑی تقسیم تیڑی تیڑی تقسیم ہے ہم کچھ سوچ لیں گے نظر سانک کر لیں گے اس نظریے پر اگر وہ اپنوں کو حافظ مولانا کہنا چھوڑ دیں تو ہم کہیں گے اتنی پابندی کر رہے ہیں تو ہم کچھ سوچیں کہ داتا صاحب کے بارے میں کیا ہے لیکن دیکھو ادھر چھوٹے چھوٹے بونے بونے بھی بھو حافظ بھی مولانا بھی سب کچھ بھی اور ادھر اتنی اونچی شان والے کو داتا کہنے سے روکتے ہیں بلکہ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے داتا نہیں آیا قرآن میں اللہ کا نام مولا تو آیا ہے اور مولا کا معنی ہوتا ہے داتا لہذا ٹرانسلیشن ہے تو میں کہتا ہوں جس ٹرانسلیشن کی تم پابندی کروانا چاہتے ہو رب نے وہ لفظ یہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیا ہے خالقے کائنات جللہ جلال ہوں نے قرآن مجید برحان رشید میں اس چیز کو واضح کر دیا اور رب جلال کا فرمان اس کو اتنی اچھے انداز میں اس کو ہائلائٹ کر رہا ہے خالقے کائنات جللہ جلال ہوں نے یہ بازے فرما دیا سورہ تحریم ہے آیت نمبر چار ہے خالقے کائنات فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُمِنِينَ فرمائے رب بھی مولا اور جبریل بھی مولا اور رب کے ولی بھی مولا یہ قرآن ہے اب یہ ترجمے کی پابندی کرواتے ہیں کہ ترجمہ بھی رب اس لفظ مولا کا کسی پر نہ بولا جائے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظی بول دیا خالقے کائنات نے فرما فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُمِنِينَ تمام سالِ مُمِنِينَ ان پر لفظ مولا کا اطلاق کر دیا لہٰذا یہ بات بلکل حضر ملے شمس ہے اگر کوئی غیر جانبدار ہو کے سنے گا انشاءاللہ اسے پتا چلے گا آل سنت مہکتے پھولوں کی خوشبو کا نام ہے اور چمکتے چاند کی چاندنی کا نام ہے اور ہر دور کی صداقت کا نام ہے اور میوچوں کی اٹھتی لہروں کی لوانی کا نام ہے صوفہ کے سرور کا نام ہے بطر ہنین کے جذبوں کا نام ہے اور کربلا کی ازان کا نام ہے بہت شمس آمین حضرات اب سنتے جائیے اور دیکھیں اللہ نے شانے کتنی بیان کی ہیں اپنی اور اپنے محبوبوں کی ان لوگوں کے نزدیک توحید کا مطلب توحین ہے کہ اللہ کے بندوں کی توحین کر دو تو یہ توحید ہے ہم کہتے ہیں رب تو اپنے بندوں کی شانے خود بیان فرماتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری توحید کی عظمت ان سے زہر ہو جاری ہے سورہ آلہ ہے آیت نمبر ایک ہے تصویر بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو آلہ ہے آلہ کون ہے اللہ آلہ کون ہے آلہ کون ہے آلہ کون ہے اب ان لوگوں کے نزدیک اگر کسی بندے کو کہیں گے تو شرک ہو جائے گا لیکن اللہ خود فرماتا ہے سورہ طاہہ ہے آیت نمبر اٹھ سٹھ ہے جب اپنے کلیم کو بھیجا قلنا لا تخف انک انتل آلہ میرے کلیم فیرون کا مقابلے میں جا رہے اور ڈرنے کی بات کوئی نہیں انک انتل آلہ انک انتل انک انتل انک انتل جو خود آلہ ہے وہ کہہ رہا ہے میرے بندے تم بھی آلہ ہو اور یہ بات یاد رکھیں یہ معمولی نہیں ہے کہ تم کہو گے یہ تو پھر ہر ایک کے لیے ہے نہیں نہیں ہر ایک کے لیے نہیں ہے کیا شان ہے ایک اور نے بھی کہا تھا میں آلہ ہوں اللہ نے فرما تو بالکل جھوٹا ہے فیرون نے کہا تھا آنا ربکم العالی میں تمہارا آلہ رب ہوں دشمن نے کہا آلہ کو جھوٹا دوست رب نے خود آلہ کہا اور واضح کیا میرے محبوبوں کو بتوں والی پارٹی میں دکیل کے مت کرو ان کو جو تاغوت ہیں ان کو میں نے شانے نہیں دیں اپنوں کو میں نے اپنے نام عطا فرمائے ہیں میرے بھائیو سنتے جانا آیات اگر تو گن رہا ہے تو گنے اب دیکھ لو قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں ہی یہ خبت پڑھا دیئے ہیں پہلی آیت میں سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین ہر ہر حمد کس کے لیے ہے ہر ہر حمد کس کے لیے ہے جن سے حمد کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے اچھا یہ شاکش میں کوئی نہیں سب کو یقین ہے لیکن کبھی سوچا ہے جو کلمے میں دوسرا حصہ پڑھتے ہو اس کا پہلا لفظ کیا ہے محمد الرسول اللہ اور لفظ محمد کا کبھی معنی بھی سوچا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی علیہ السلام کا اس میں شریف ہے اس کا معنی سب مانتے ہیں اللذی یحمد حمدم بعد حمد جن کی ہر وقت حمد کی جائے الحمدللہ کا معنی ہر حمد رب کی محمد کا معنی ہر حمد رب کے نبی کی اب دونوں باتیں سچی ہیں الحمدللہ نہ مانے پھر بھی بندہ مومن نہیں اور رب سے محمد نہ مانے پھر بھی مومن نہیں اور ماننا لازم ہے تو تب مان سکے گا جب تعریف توحید کی ہمارے والی کر رہا ہوگا رب کی بھی حمد ہے ان کی بھی حمد ہے رب کی بھی حمد ہے ان کی بھی حمد ہے رب کی بھی ہر تعریف ہے ان کی بھی ہر وقت تعریف ہے مگر شرک نہیں ہوا یہ تو رب کی شان بیان ہوئی وہ حمد والا ہے اسے کسی نے شان نے نہیں دی یہ حمد والے ہیں رب کی دی ہوئی شانوں سے حمد والے ہیں آگے دیکھ لو سورہ حجر میں آیت نمبر 23 ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِیتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اللہ فرماتا وارث ہم ہیں وارث کون ہے اللہ وارث کون ہے اللہ اور پھر سورہ مومنون میں کیا ہے آیت نمبر 10 ہے خالقِ کائنات کہ پندرہ میں یہ ارشاد فرماتا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ وارث ہیں پہلے کہا وارث میں آپ ہوں پھر کہا وارث وہ میرے پندے ہیں اور دونوں قرآن کی آئتے ہیں تو پتا چلا رب زلجلال نے اپنی صفتیں باز وجود کی بنیاد پر اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں یہ جو گلی محلے اعتراض اٹھایا جا رہا تھا کہ تم کہے تو رب بھی غیب جانتا ہے رب کے نبی بھی غیب جانتے ہیں تم تو صفتوں میں شرک کر رہے ہو تو میں نے یہ آیات پچاس سے زیادہ پڑ دی ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہم رب کے دیئے ہوئے قانون کی وضاحت کر رہے ہیں پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ فرماتا فَاللَّهُ الْوَلِي اللہ ہی ولی ہے ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ اور پھر سورہ یونس کی آت نمبر باسٹھ ہے فرمائے اللہ کے بندے بھی ولی ہیں رب بھی ولی رب کے بندے بھی ولی ولی بمعنہ ناصر ولی بمعنہ مددگار ولی ہو قرب والی آلی آلی شان تو خالق کائنات نے اپنے نام اپنے بندوں کو دیا اور شرک نہیں ہونے دیا یہ بتا دیا میں بھی ولی ہوں وہ بھی ولی ہیں مجھے کسی کے ازن کی ضرورت نہیں بھر ضرورت سے پاک ہوں اور وہ میری حکم کے بندے ہیں میرے ازن سے سب کچھ کرنے والے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر چرانوے اللہ قالا فرماتا فَلَاكُ فَرَانَ عَلَيْسَائِي وَإِنَّا لَهُوا كَاتِبُونَ اللہ فرماتا کاتب ہم ہیں کاتب کون ہے کاتب کون ہے اور پھر وَإِنَّا عَلَيْكُمُ الْحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ تو میرے فرشتے بھی کاتب ہیں اللہ بھی کاتب اور اللہ کے فرشتے بھی سورہ انفتاق آیت نمبر گیارہ پھر دیکھو سورہ حشر آیت نمبر تئیس المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر مومن کون ہے المؤمن المحیمن مومن کون ہے مومن کون ہے اللہ نے اپنے آپ کو مومن کہا اور پھر کیا فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنسَ وَهُوَ مُؤْمِن جس نے نیک کام کی اور وہ مومن تھا فَلَا لُحِي يَنَّا وَحَيَاةً طَيِّبَا سورہ نحل آیت نمبر ستانوے رب بھی مومن رب کا بندہ بھی مومن ایک لفظ دونوں پہ بولا گیا شرک نہیں ہوا اس واسطے کے تاریخ وہ ہے جو کہ ہم نے پڑھ کے سنائی ہے پھر دیکھ لو سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ اللہ لوگوں پہ روح الرَّحِيم ہے اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 فرمائے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنَنْفُسِكُمْ عزیزن علیہِ مَعَانِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ رَا تمہارے پاس میرے وہ محبوب آئے ہیں جن کو میں نے رعوف الرحیم بنایا ہے رب بھی رعوف الرحیم رب کے نبی علیہ السلام بھی رعوف الرحیم لیکن شرک نہیں ہوا اس واسطے کے وہ خود رعوف ہے کسی سے لے کے کسی پہ مہربانی نہیں کرتا نبی علیہ السلام مہربانی کرتے ہیں مشکل کشائی کرتے ہیں اللہ کی دوہی تو بھیگ سے کرنے والے ہیں پھر دیکھ لو سورہ حجرات ہے آیت نمبر بارہ خالقِ کائنات فرماتا اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تَوَّاب ہے تَوَّاب کون ہے تَوَّاب کون ہے اور پھر سورہ باقرا ہے آیت نمبر دو سو بائیس ہے فرماتا اللہ تَوَّابین سے پیار کرتا ہے کئی تَوَّابین بیان کر دیئے وہ بھی تَوَّاب اس کے بندے بھی تَوَّاب دونوں پر ایک نام بولا گیا اس تَوَّاب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا اس تَوَّاب کا معنی ہے توبہ کرنے والا لفظ ایک بول کر خالقِ کائنات نے واضح کر دیا کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنے کیسے کیسے نام عطا فرمائے ہیں پھر دیکھ لو سورہ یوسف آیت نمبر چالیس اللہ تعالیٰ فرماتا اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ حکم کس کا ہے حکم کس کا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر پچانوے جس وقت کوئی بندہ حالتِ احرام میں شکار کر بیٹھے تو اس کی قیمت یا مثل بیان کرنے کے لیے کیا ہوگا فرماتا یحکم بھی زواء عدل منکم تم میں سے جو بھی صدی ہو دو عادل آدمی جو فیصلہ کر دیں وہی شریعت کا حکم ہوگا ادھر حکم اللہ کا ہے ادھر حکم پنگوں کا ہے مگر شرک نہیں ہوا اس واسطے کے رب اپنے حکم والا خود ہے اور اپنے بندوں کو اپنے حکم کا مالک بنا دیتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر چھے اِنَّا رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ فرماتا تیرا رب علیم حکیم ہے اور سورہ زاریاب آیت نمبر اٹھائیس فرماتا وَبَشَّ رُوحُ بِغُلَامِنْ عَلِيمٌ اللہ نے بشارت دی ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علیم بیٹے کی اب علیم بندے پہ بھی بولا گیا علیم اللہ کی ذات پہ بھی بولا گیا ایسے سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو پچپن اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ غفور ہے اللہ حلیم ہے اور پھر سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو چوالیس اِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَعَوَّاهٌ حَلِيمٌ اللہ فرماتا میرے عبراہیم بھی حلیم ہے اب دیکھ لو یہ میں نے ایک مقتصر سا آپ کے سامنے مضمون اس کا بیان کر دیا اور ابھی اس کی وضاحت آگے کرنے سے پہلے میں اس موضوع کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں کہ یہ آیاتِ قرآن ہیں میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ان میں ربِ ذُلْجَلَال نے اپنی شانے بھی بیان کر دی اپنے بندوں کی بھی اور وہ شانے جن پر آج اختلاف کیا جا رہا ہے مردے کو زندہ کرنا شفاہ دینا مشکل کوشائی کرنا حاجت روائی کرنا یہ رب نے شانے اپنی بھی بیان کی اپنے بندوں کی بھی بیان کی اگر مددگار ہونا الہ ہونا ہوتا تو ہر کس خال کے کائنات جللہ جلال ہو کسی کا ایک نمہ کے لیے بھی اس کو یہ شان نہ عطا کرتا اللہ نے شان عطا کر کے یہ واضح کیا علوہیت کا مطلب باجب الوجود اور مستحق عبادت ہونا ہے یہ مشکل کوشائی ایسی چیز ہے جو رب خود اپنی ذات کے لحاظ سے وہ مستقل بی ذاتوں کے کرتا ہے اور اس کے بندے اس کی دیہوی توفیق سے کر کے دکھا دیتے ہیں یہاں اس بات کو بیزین میں رکھیے شاید کوئی کہے یہ تو زندہ کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو فوت ہو چکے اور انہوں نے یہ کام کیوں ابھی میں وہ باتیں بتاؤں گا وہ لمبی تفصیل ہے لیکن یہ میرا ادھار ہے ان لوگوں پر کئی سالوں سے کہ یہ معاقضہ یہ مطالبہ ہم سے وہ بندہ کرے کہ جس کے نزدیک رب کا شریک زندہ کو ماننا تو جائز ہو اور فوت شدہ کو ماننا شرک میرے رب کا نہ کوئی زندہ لوگوں میں سے شریک ہے نہ کوئی فوت شدگان میں سے شریک ہے اگر تو رب کا شریک زندہ آدمی کو جو زہریعی آدمی زندہ ہے اس کو شریک ماننے سے شرک نہیں بنتا پھر تو کہو یہ ساری دلیلیں ان کا فائدہ کوئی نہیں اور اگر رب زلجلال کا شریک زندوں میں سے ماننا بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ فوت شدگان میں سے کسی کو ماننا جرم ہے تو پھر یہ ساری دلیلیں ہمارے مسئلت کو واضح کر رہی ہیں کہ خالق کائنات کے ازن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہ چاہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بھی مشکل کو شاہ بن جاتا ہے وہ بے جان لکڑی کو یہ شان دے سکتا ہے تو مومن کی روح اور جسم کو یہ شان کیوں نہیں عطا فرما سکتا اب اس بات پر مزید تفصیل کے لئے لوگ سٹیکر چھاپتے ہیں کہ تم نماز میں تو پڑھتے ہو ایجاک نعبد و ایجاک نستائین سلام پھیرتے ہو تو بھول جاتے ہو میں بتانا چاہتا ہوں ایجاک نعبد و ایجاک نستائین ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں نماز کے بہر بھی پڑھتے ہیں نماز کے اندر بھی اس پر ہمارا یقین ہے اور نماز کے بہر بھی اس پر ہمارا یقین ہے اس سلسلہ میں یہ بات تفصیل سے ذہن میں رکھنی ہے عبادت نہ لغوی کسی کی جائز ہے نہ شریع کسی کی جائز اللہ کے سیوا اور اعانت حقیقتاً تو ربی کرتا ہے مجازن رب کے بندے بھی کرتے ہیں حضرت زلکرنین نے جو کہا تھا سورہ کحف کی آیت نمبر پچانوے اینونی فا اینونی بقوہ تم میری مدد کر رکوت کے ساتھ اگر فرق نہ ہوتا عبادت استعانت میں تو پھر یہ بھی جائز ہوتا کہ کوئی بندہ کسی کو کہلے تم میری عبادت کرو او بدونی میری عبادت کرو جس قرآن میں اینونی آیا ہے اس قرآن نے یہ حرام کیا کہ او بدونی رب کے سوا کوئی نہ کہے تو پتا چلا عبادت اور ہے اور استعانت عبادت اور ہے اور استعانت زور سے بولو ابھی دلال بہت آئیں گے عبادت اور ہے اور استعانت عبادت رب کے سوا نہ کسی کی حقیقتن ہے نہ کسی کی مجازن ہے اور عیانت رب نے خود بندوں سے بندوں کی کروائی ہے اور اس مقام پر یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے قرآن مجید میں اینونی بھی ہے اور استعینوا بسبر و السلاح یا ایوہ اللہ آمنوا استعینوا بسبر و السلاح بقرہ ہے آیت نمبر 153 یہ نہیں ہے قرآن میں یا کسی جگہ کہ او بدون تم سبر کی عبادت کرو استعانت سب سے ہے عبادت نہیں ہے بلکہ اگر تم حدیث شریف دیکھو تو بخاری شریف میں اس بات کی مکمل وضاحت موجود ہے یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے جس کے اندر حدیث شریف ہے ایک نہیں بہت سی حدیثیں ہیں یہ جلد نمبر ایک ہے اور حدیث نمبر ایک سو پچاسی ہے اس مقام پر یہ صورتحال تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام نہیں باندھا ہوا تھا اور عام حدیبیہ میں اور باقی سے آبان احرام باندھا ہوا تھا آپ کو پتہ حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہوتا شکار کے طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہوتا حضرت ابو قطادہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمارے وحشی دیکھا جنگلی گدہ تو میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا فَسْتْعَنْتُهُمْ میں نے ان سے استیانت کی کور کرنا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کہتے ہیں فَسْتْعَنْتُهُمْ میں نے ان سے استیانت کی یعنی ان سے مدد مانگی کن سے جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا شکار کے بارے میں میں نے ان سے مدد مانگی کہ میرے ساتھ ملو مل کے شکار کرتے ہیں لیکن کیا ہوا فَأَبَوْ أَنْجُعِنُونِ انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا اب یہ سیابی ہیں حضرت ابو قطادہ حضی اللہ تعالیٰ نو اور استیانت یعنی مدد غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں استیانت کا لفظ ہی بخاری میں ہے استیانت کا لفظ اور ذات ہے ذات ہے انسان ہے جن کے بارے میں جو کہتے ہیں عبادت استیانت کا مطلب ایک ہی ہے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو قطادہ اس جگہ یہ لفظ استعمال کر لیتے کہ فابدونی تو میری عبادت کرو نہیں کہہ سکتے حرام ہے شرک ہے لیکن استعانت ہم کہاں ہے تو پتا چلا عبادت اور چیز ہے اور استیانت اور چیز ہے بلکہ بڑا مزہ جائے گا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ سننے نسائی ہے میرے ہاتھ کے اندر اس کے اندر یہ فرمان موجود ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نسائی شریف میں حدیث نمبر تین ہزار چھے سو نوے ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں فاق محبوب علیہ السلام کا فرمان کتاب اور حیبہ باب و حیبہ تل مشاہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کیا فرمایا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کومو کھڑے ہو جاؤ کولو کہو کیا نستائین برسول اللہ ہم رب کے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں ایجا کا نعبودو و ایجا کا نستائین وہ نستائین وہ نستائین وہ فاتحہ والا نستائین جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نماز کے باہر تم بھول جاتے ہو یہ نماز کے باہر بھولے نہیں یہ صحابہ بول رہے ہیں اور کہاں کس نے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کومو کھڑے ہو جاؤ کولو کہو 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 ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں نستائین برسول اللہ صلو اللہ صلو اللہ کہہ کر سحابہ سے کہلوا کر نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ حقیقت میں مدد اس کی طرف سے ہوتی ہے اور مجازن رب نے مدد کے ذرائع بھی پیدا فرمائے ہیں یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے مگر کوئی غلط فامی میں کا شکار نہ ہو جائے تو مائے ہر مرغ کے انجیر نے ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہہ میں نے کسی سے انہیں نہیں کہنا کہ کھانا لاکے دو وہ خاص لوگ ہیں ان کا مقام ہے اور ان کے لئے یہ حکم بھی ہے یہ جس پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے وہی تو کہہ رہے ان کے صحابہ فرمان ہیں پستانتہ ہم میں نے ان سے تعاون چاہا اور خود یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مقام ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے منجنیک میں اور آگ میں گرنے والے تھے تو کیا ہوا تھا جبریل آگئے تھے کہا تھا اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتا دو فرمانا تم کون ہوتے ہو میری حاجتیں بھوری کرنے والے حالانکہ بھیجا تو رب نے تھا مدد لے لینا جائز ہے مگر مقام ہے خلیل والا وہ کہنے لگے چلو میری مدد نہیں لیتے تو رب سے تو کہو وہ تمہاری مدد کرے فرمانا رب سے تب مانگوں جب اس کو پتا نہ ہو اب بتاؤ کیا اس پر دعا مانگنے تو بھی حرام کہتو گے نہیں دعا جائز ہے اور رب کی مدد کے جو مذہر ہے ان کی مدد بھی لینا جائز ہے ازاستانتا فستاندلہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے رب والے بنتے بنتے آگے بن جاؤ کہ جس وقت اتنا اندر حصلہ ہو اتنا توتر ہو اتنا صبر ہو کہ میں نے تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگنا چونکہ میں نے رب سے مدد مانگنی ہے اور اگر ادھر دعائی دعائی امریکہ کی ہو اور اپنی حکومت بچانے کے لیے اور مدد کے فرض پر دوسرے سمجھائے جائیں تو یہ بات درست نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام نے بازے کر دیا عادیت سے یہ مطلب ثابت ہو گیا ایجا کا نعبود و ایجا کا نستائین عبادت اور چیز ہے اور استعانت اور چیز ہے اس سلسلہ میں میں آپ کے سامنے اس برے صغیر کی سرزمین کے وہ مرد حق پرست جن کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیل بھی کہا جاتا ان کی سورہ فاتحہ کی تفسیر یہ میرے ہاتھ میں ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اب اس مقام پر یہ آیت فاتحہ کی ایجا کا نعبود و ایجا کا نستائین صفحہ نمبر آٹھ بڑی لذیذ توحید بیان کرتے ہیں کہنے لگے شیخ صفیان صوری رحمت اللہ علیہ روزے در نماز شام امامت میں کرتے ہیں حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ ایک دن شام میں نماز کی امامت کر رہے تھے کیوں ایجا کا نعبود و ایجا کا نستائین گفت بہوش افتاج جب ایجا کا نعبود و ایجا کا نستائین پڑا تو بہوش ہو گئے یہ اثرار تحید کی لذت پانے والے لوگ کھوکھ لینے کی اوپر سے سب کچھ کر تیرے اندر نماز میں بھی دھیان نہ ہو پڑا ہے تو بہوش ہو گئے گر گئے جس وقت ہوش آیا گفتند ہے شیخ تراجے شدہ شیخ تجھے کیا ہو گیا جماعت کراتے ایجا کا نعبود و ایجا کا نستائین پر بہوش کیوں گر گئے فرمانے لگے ترسیدم کے مرابگوین کے دروگو چراحز طبیب داروں میں خواہی مجھے شرم آئی ہے کہ مجھے فرشتے یہ نہ کہے اے جھوٹے بیمار ہو جائے تو دوائی تو جا کے طبیب سے لیتا ہے میں ڈر گیا کہ مجھے جھوٹا نہ کہا جائے کہ شرم کر تو دوائی تو جا کے لیتا ہے طبیب سے اور کہتا یہ ایجا کا نعبود و ایجا کا نستائین کہتے ہیں جب یہ مطلب مجھ کے غالب ہوا میں بہوش ہو گیا یہ ہے خاص لوگوں کا مقام کہ جن نے تصوح اور تحید کی رموز بتائی ہیں یعنی یہ اینڈ جو گزارہ کر لیتے ہیں ہفتہ ہفتہ بھی کہ رب نے بیجا تو کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے خوشک نہیں یہ تر عقیدے والے جو باقاعدہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیتے ہیں یہ مقام پا لیتے ہیں تو وہ ولایت کے مرتبے کے لحاظ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اب اس بات کو بیان کر کے کیا بتایا حضرت شاہ عبدالعزیز بہدے سے دیلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لفظ غور سے سننا اور غور سے آگے سنانا اور دھیان کرنا ابھی ہمارے موضوع کا نصف حصہ نہیں ہوا سبر رکھنا ہے اور ابھی زیغم اسلام بھی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ توجہ کرنا یہ بات حوالہ سننا حوالہ سننا کیا لکھا ہے شاہ عبدالعزیز مہدے سے دیلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمانے لگے سنو لوگو یہاں سے مسئلہ توحید سمجھا گیا دنینجہ باید فہمید کہ استیانت از غیر بوجھے کہ اعتماد برا غیر پاشد وعورہ مظہر اون الہی ندانت حرام اس کہنے لگے اللہ کے غیر سے مدد مانگنا اس صورت میں کہ اس کو رب کا نمائندہ نہ مانا جائے رب کی مدد کا مدد نہ مانا جائے اسے ہی سب کچھ مان کے اگر اسے مدد مانی جائے تو کہنے لگے حرام اس یہ حرام ہے اللہ سے اللہ کے علاوہ سے یوں مدد مانگنا کہ اسے سب کچھ سمجھ کے مستقل بھی ذات سمجھ کے رب کا نمائندہ نہ مان کے مدد مانگنا حرام ہے وَأَگَرْ اِلْتِفَاطْ مَعَضْ بَجَانُ بِحَاقَسْ اَرَگَرْ اِسْدِحَانْ رَبْ کی ذات کی طرف ہے وَأُوْرَىٰ يَكِعَزْ مَظَاہِرِ اَوْنْ دَانِسْتَا اور اللہ کے اس بندے کو اللہ کی مدد کا مذر جانا وَنَذَرْ بَاکَارْخَانَا اسباب و حکمت اُوْ تَعَالَىٰ دَرَانِ مُودَا اور اسباب کی دنیا کا مطلب اس میں سمجھا بغیر استعانت ظاہر نمائد اگر اللہ کے غیر سے یعنی اللہ کے غیر سے غیر ذات یعنی بدن کے لحاظ سے ہے رضا کے لحاظ سے نہیں فرما اُس سے جو مدد مانگتا ہے استعانت ظاہر نمائد دور از عرفان نخاہت بود یہ نہیں ہے جائز یہ دور نہیں ہے شریعت سے و درشرا نید جائز و رواست اور شریعت میں یہ بالکل جائز ہے اب دیکھنا یہ کیا مطلب بیان کر رہے ہیں شاہد العزیز در شریعت جائز و رواست اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مدد کا مظہر مان کر ان سے مدد ماننا فرماتے ہیں یہ ایجا کا نستعین کے تقاضوں سے دور نہیں یہ اللہ ہی کی مدد ہے اللہ ہی کی مدد ہے اور اس میں واضح طور پر یہ لفظ بیان کر دیئے بلکہ استعانت پر حضرت حق لا غیر یہ غیر کی مدد نہیں یہ رب ہی کی مدد ہے لہایہ نابو دو اور نستعین کے لحاظ سے یہ مقتصر سی بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے اور یہ انوان ہے ہماری گفتلو کا میں یارِ انوہیت مدد نہیں ہے میں یارِ انوہیت مشکل کشائی نہیں ہے میں یارِ انوہیت واجب الوجود ہونا ہے مستحق عبادت ہونا ہے یہاں تک مدد کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جب چاہتا ہے بندوں کی مدد کروا دیتا ہے یہ ذکر میرے ساتھ میں لکھریں یا اللہو یا اللہ شفع فین رسول اللہ 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 یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ تو محتشم صاحبی حضرات اب دیکھیں اس کی آگے جو تفصیل ہے آیات سے بار بار ذکر کیا قل حسبی اللہ کہہ دو میرے لئے اللہ کافی ہے میرے لئے اللہ میرے لئے اللہ میرے لئے اللہ یہ خالق کائنات کا پیغام ہے قرآن مجید میں اور یہاں اللہ تعالی نفی کر رہا ہے غیروں کی اپنوں کی نفی نہیں کر رہا ہے اللہ غیروں کی نفی کر رہا ہے ابو جال کی محبوب تجھے کوئی ضرورت نہیں فَإِن تَوَلُّو فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهِ اگر وہ کلمہ نہیں پڑتے تو نہ پڑے تم کہو میرے لئے اللہ میرے لئے اللہ میرے لئے اللہ اب یہ ایک طرف فرما دیا اور دوسری طرف کیا فرمایا یہ دسمہ پارہ ہے خالق کائنات جللہ جلال ہوں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المومنین انفال ہے آیت نمبر چونسٹھ ہے اے نبی آپ کے لئے اللہ اور تمہارے ماننے والے کافی ہیں اور یہ کتنی واضح بات ہے اگر اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ اور کوئی اس کام کے لئے نہ نکلے تو جب بدر والے دن میٹنگ ہو رہی تھی تو خالق کائنات جللہ جلال ہوں کی طرف سے حکم آ گیا تھا جب محبوب علیہ السلام تیاری کر رہے تھے تو صحابہ کہہ سکتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب خود فرماتے ہو کہ میرے لئے اللہ کافی ہے تو پھر ہماری ساتھ جلال ہوں کیا ہے یہ صحابہ نے نہیں کہا وہ مطلب سمجھتے تھے کہ رب کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے بندوں کو کافی بنا دیتا ہے ابھی تم نے آئے سنی اللہ فرماتا ہے میں حافظ ہوں اب لوگ ہیں رب خود حافظ ہم قرآن حفظی نہیں کرتے تو یہ غلط ہوگا رب حافظ ہے اس نے اپنے بندوں سے حفاظت کر کے دکھائی ہے ہاں وہ محتاج نہیں اگر ایک بھی حفاظت کرنے والا نہ ہوتا پھر بھی رب زل جلال حفاظت کرتا لیکن خالق کائنات جلال جلال ہوں نے اس بات کو واضح کر دیا میں حافظ ہوں اپنے بندوں سے بھی حفاظت کروا لیتا ہوں ایسے ہی وہ اللہ کافی ہے ایسا کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بندوں کے لئے کافی بنا دیتا ہے اس سلسلہ میں اگر کسی کو شک ہو تو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر باسٹھ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تیان سے سننا وَإِنْ يُرِيدُ أَيْنْ يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِيْ أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُمِنِينَ اگر وہ ارادہ کرے محبوب تجھے دھوکہ دینے کا کوئی بات نہیں رب تمہارے لئے کافی ہے وَالَّذِيْ 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 أَيَّدَكَ اَيَّدَكَ جس نے تمہاری مدد کی کیسے بِنَسْرِهِ اپنی مدد سے وَبِالْمُمِنِينَ اور ایمان والوں کی مدد سے دھیان کرنا وَالَّذِيْ أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُمِنِينَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُمِنِينَ بولو بِنَسْرِهِ وَبِالْمُمِنِينَ مدد دو طرح کی لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت رب ذلجلال یہ بات بتاتا ہے اس کی مدد ہے تو پھر درواروں پہ کیوں جاتے ہو اور کسی کو کیوں پکارتے ہو تو میرے بھائیوں سوچو اللہ کی مدد کے ہوتے ہوئے اور کسی مدد کا تو کیا بنتا ہے آیت پھر مازاللہ اتنی ہونی چاہیے تھی وَالَّذِيْ أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وہ رب جس نے تمہاری مدد کی اپنی مدد سے وَبِالْمُمِنِينَ نَا لَاتَا لیکن اللہ نے کہ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُمِنِينَ میری مدد اور میروں کی مدد میری مدد اور میرے بندوں کی مدد بِنَسْرِهِ وَبِالْمُمِنِينَ میں کہتا ہوں جن لوگوں نے نعرہ لگایا اللہ مدد باقی سب شرک و بھی دت وہ جواب دیں سائد کا بِنَسْرِهِ پر بات ختم نہیں ہوئی بِنَسْرِهِ اللہ مدد وَبِالْمُمِنِينَ اللہ والوں کی مدد اللہ ایدہ کا بنسرہی فبل مومنین بنسرہی فبل مومنین یہاں پر تفسیر کشاف میں باقاعدہ زبخشری نے اطراز کیا کہ رب کی مدد جب آ جائے تو پھر اور کی مدد کیا تکنی کوئی بنتا بل مومنین کیوں کہا تو خود جواب دیا کہنے لگے یہاں اصل میں مدد رب کی ہے لیکن مدد رب کی دو طرح ہے ایک ہے ڈائریکٹ دوسری ہے وسیلے سے کہنے لگے بنسرہی رب کی ڈائریکٹ مدد ہے وبل مومنین رب کی وسیلے سے مدد ہے وسیلے کا رب محتاج نہیں وسیلے کے ہم محتاج ہیں لیکن یہ تو قرآن نے بازے کر دیا رب کی ہی مدد ہے جو وسیلوں سے ظہر ہوتی ہے رب کی ہی مدد ہے جو رب والوں سے ظہر ہوتی ہے رب کی ہی مدد ہے جو ولیوں سے ظہر ہوتی ہے ہم نے کچھ بنایا نہیں ہے ہم نے کچھ گھڑا نہیں ہے یہ قرآن ہے اس قرآن سے پڑا ہے اور یہ قرآن بتا رہا ہے جس نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے دو طرح سے اپنی مدد سے بھی کی ہے اور اپنے بندوں اس کی مدد سے بھی کروائی ہے محتشم سامین حضرات اب اس بات کو تھوڑا سا آگے بیان کرنا ہے اور اس کو واضح کرنا ہے اس سلسلہ میں میں یہ بات تمہیں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہاں پر ایک رب کی ذات ہے اور دوسری اس کے بندے ہیں اور تیسری اس کے دشمن ہیں آج علمیہ یہ ہے کہ رب والوں کو دکیل کے رب کے دشمنوں کے ساتھ سامل کر دیا جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضب اللہ کہا ہے رب نے ان کو اپنی پارٹی کہا ہے رب نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے دیکھو وہ قرآن کا جملہ کہ جس وقت یوہی ویمیت کے لحاظ سے بات ہو رہی تھی رب بھی زندہ کرتا ہے حضبیس علیہ السلام بھی کرتے ہیں نمرود نے کہا میں بھی کرتا ہوں تو کیا ہوا اللہ نے اپنے اس علیہ السلام کو نمرود کے ساتھ نہیں ملایا اپنے ساتھ ملایا اس پارٹی میں شامل نہیں کیا جس وقت فراؤن کہتا تھا میں اللہ ہوں اور حضرت موسی علیہ السلام کہتے تھے میں اللہ ہوں رب نے ان کو دکیل کے فراؤن کے ساتھ شامل نہیں کیا اپنے ساتھ شامل کیا ہے رب بھی سلچلال کی توحید کا مطلب اللہ کے محبوبوں کی توحید نہیں ہے اور یہ فتنہ خارجیت کا فتنہ ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے اور اسے کا اس کا سامنا صرف آج ہمیں نہیں ہے اس کا سامنا صحابہ کرام نے بھی کیا نہ وہ ہارے نہ ہم ہاریں گے نہ انہوں نے سکست کھائی نہ ہم کھائیں گے وہ بھی حق پر تھے ہم بھی حق پر ہیں یہ دیکھو صحیح مسلم ہے اس کے اندر میں تمہیں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ جس وقام پر حضرت یزید الفقیر اس کے راوی ہے یزید الفقیر کونے کہنے لگے کن تو قد شاگہ فانی رعیم من رائی الخوارج میں خارجی بن گیا تھا مسلم شریف حدیث نمبر 320 کتاب العیمان ذرا دھیان سے سننا آج جس کے سامنے تو یہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے وہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ قرآن لے آیا ہے میں کیا کروں یہ قرآن غلط طریقے سے صحابہ کے سامنے بھی پیش کیا گیا اس قرآن کو مقہوم بگاڑ کے آیتے کو نہیں بگاڑ سکتا مطلب غلط لے کر صحابہ کے سامنے پیش کیا گیا صحابہ نے ان خارجیوں کے درماغ درست کیے ہزاروں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا اور انشاءاللہ آج ان کے فیض سے یہ تاریخ پھر دورائی جائے گی یزید الفقیر کہتے ہیں قد شاگہ فنی رائیو من رائی الخوارج مجھے خارجیت اچھی لگی میں خارجی بن گیا یہ ہے صحابہ کے زمانے کی ینگ جنریشن ینگ جنریشن صحابہ کے زمانے میں صحابہ کو اکڑنے والے کہتے ہیں ہم گھر سے نکلے پوری پارٹی تھی ہماری ہم تبلیغ کرنا چاہتے تھے ہم جب نکل گئے تو کیا ہوا مررنا علال مدینہ تھی مدینہ شریف سے گزر ہوا یہ علامت ہے دوسرے محبت والے تو کہتے ہیں زندگی گزاری ہے اس شہر کے لیے آج آزریہ ہو رہی ہے اور یہ کہتے ہیں ویسے عجبوں جا رہے تھے بس گزرتے گزرتے مدینہ شریفی چلے گئے تو کیا ہوا کہنے لگے جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے درست دے رہے ہیں نام کیا ہے وہ درست دینے والے حضرت جابر بن عبداللہ ہے کون حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ نو درست کس چیز کا دیا جا رہا تھا مشکل کشائی کا حاجد روائی کا فضاکر الجہنمیین انہوں نے جہنمیوں کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ نبی علیہ السلام چلو بریں گے لاکھوں کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے اب جس وقت یہ شان بیان کی گئی وہ جو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا گناہگاروں کا روز ماشر شفی خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنیں گی دولہ نبی علیہ السلام ہوگا ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے سرات میزان حوز قوسر یہی موالی مقام ہوگا آنا اللہا کہکی آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا اب حضرت جابر یہ ادھر سے محبت دے رہے ہیں جگہ کھاں سی ہے مسجدے مسجدے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم درست دے رہے ہیں اور عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے جو ہمارا جب یہ بات بیان کی گئی تو یزید الفقیر کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اب دیکھنا جسارت بوڑے سے عبی کے سامنے نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا یزید الفقیر کہتے ہیں کل تو لہو میں نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاضر لذی تحدثون یا تم کیا تقریریں کر رہے ہو حضرت یزید جو طائب ہوئے پھر پہلے خارجی تھے خارجیوں کی نشانیاں بھی دیکھنا خارجی بن گئے تھے اور نبی علیہ السلام کے فائدے کا انکار کر رہے تھے اور کہنے لگے ہوش کرو اللہ کے نبی کے تم سے عبیوں اور تقریریں تم کیا کر رہے ہیں ما حاضر اللہ جی تو حد دے سون یہ صحابی کو اکڑنے لگے ینگ جنریشن تم یہ تقریر غلط کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی جھنمیوں کو نکال سکتے ہیں نہیں نہیں بلکل نہیں نکال سکتے کیوں کہ میرے پاس قرآن ہے میں قرآن پیش کرتا ہوں آپ نے فراد کیا قرآن ہے تیرے پاس کہنے لگا جزید کہتے ہیں میں نے کہا کل ما ارادو این یخرجو منہ اعیدو فیہ یہ آیت ہے قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر تیس ہے اس کے اندر کل ما ارادو این یخرجو منہ اعیدو فیہ کہ جب بھی جنمی جنم سے نکلنا چاہیں گے ان کو الٹا کر دیا جائے گا تو کہنے لگے تم سے ابھی اچھی ہو کیسی تم مازلہ کچھی تقریریں کر رہے ہو کہ جنمیوں کو جنت دے دی جائے گی اور ادھر قرآن کہتا ہے جب نکلنا چاہیں گے ان کو الٹا کر دیا جائے گا دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا ہم تمہاری تقریر مانے یا رب کا قرآن مانے اب سوچو یہ ہے مسجد نبی شریف اور انہیں قرآن دکھایا جا رہا ہے جنہوں نے صاحب قرآن کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے دیکھو فتنہ کہاں تک ہے سچ فرمایا تھا میرے نبی علیہ السلام نے ابن کسیر میں عدیسری موجود ہے مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے خوش آگا کیوں فرما خطرہ یہ ہے کہ اس کے قاری مدرس پڑھانے والے منافق بھی کچھ بن جائیں گے یہ خیار کی خبر تھی تو سچی تم نے وہاں بھی دیکھی یہاں بھی دیکھ رہے حضرت جابر کے سامنے ایک تابیق کھڑا ہو گیا جابر تم تقریر غلط کر رہے ہو کہ نبی علیہ السلام فیدہ دے سکتے ہیں جھنم سے نکال سکتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں کر سکتے کیوں آیت ہے اب جس وقت یہ آیت پڑی تو بھاگ کے کہاں جا سکتا تھا آخر جنہوں نے نبی علیہ السلام سے پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ آیت کا مطلب کیا ہے تو یہاں پتا چلا کہ جس کے ہاتھ میں قرآن و ضروری نہیں اکبر بھی ہو یہ یزید الفقیر خود جو جھوٹ پرچے بیان کر رہے ہیں کہنے لگے میں نے جس وقت آیت پیش کر دی اور میں بڑا بھاری بھرکم انداز میں بول رہا تھا کہ ماں تو حد سون کیا تم بیان کر رہے ہو بڑی میں تنقیب کر رہا تھا کہنے لگے حضرت جابر نے بڑے ٹھنڈے سینے سے میری بات کو سنا اور ایک بات مجھ سے پوچھی اے قرآن کی آیتیں پڑھنے والے حَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ لِي وَسَلَّمَا الَّذِي يَبْعَسُهُ اللَّهُ فِيهِ کیا قرآن میں کہیں کوئی مقامِ محمود والی آیت بھی ہے دیکھنا جواب دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا اور اس سے پہلے جو جھٹکا لگایا تو بڑا جھٹکا تھا بریلویت والا کیا فرما اتقرہ القرآن میرے سامنے تو قرآن پڑھتا ہے تم آج لگے ہو ہمیں قرآن سنانے کل تم پیدا ہوئے ہو آج ہمیں قرآن پڑھتے ہو اتقرہ القرآن کیا تم قرآن پڑھتے ہو یزید کہنے لگے میں نے کہا نام کل تو نام ہاں ہم پڑھتے ہیں جوشتہ بڑا خارجیت کا ہم پڑھتے ہیں قرآن حضرت جابر نے کہا پھر سن حل سمیتہ بمقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں مقامِ محمود والی آیت نظر نہیں آئے وہ پندرمیں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اناسی اب دیکھنا قرآن پڑھنے والے کچھ ایسے بد دماغ ہوتے ہیں ان کے دماغ کو صحیح کرنے کے لئے فکریں صحابہ کی ضرورت ہوتی ہے رب تم نے پڑھا ہے مقامِ محمود والی آیت کو تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نے پڑھا ہے مقامِ محمود والی آیت کو کل تو نعم میں نے پڑھا تو کالا انہوں نے کہا پڑھا ہے تو پھر تم نے ویسے ہی پڑھا سیکھ مجھ سے لفظ تم نے پڑھے مطلب تمہیں نہیں آیا تم نے کسی خارجی کے دستر خان پہ بیٹھے لکمِ قرآن کے چنے ہیں تجھے نبوی فیض کا حصہ نہیں ملا تو نے ناری علم پڑھا ہے تجھے نور علم کی کوئی خبر نہیں ہے کیا؟ فمان لگے سن مقامِ محمود کا میں تمہیں ترجمہ بتاتا ہوں فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم المحمود اللَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُو فرما مقامِ محمود اس جگہ کا نام ہے جہاں نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے جنمیوں کو نکال کے جنت اتا فرمائے گے فرما اے کھوکھلے کاری قرآن کے تُو نے کس بچھر کھانے میں زندگی گزاری تُو قرآن پڑھتا ہے تو پشھے پڑھ مقامِ محمود بہت مقام ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور جہنمیوں کو نکال کے جنت اتا فرمائے گے اب یہاں پر ساری تقریل آگے انہوں نے کر دی اور فرما اے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جنت والے جہنمی کہیں گے ایسے بھی جہنمی جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں رہ رہے کتنے جل چکی ہوں گے کہ ان کا نام ہی جہنمی پڑ جائے گا مگر ہوں گے جنتی ان کو نبی علیہ السلام پانی چھڑکیں گے تو ان کے رنگ چمکنا شروع ہو جائیں گے اب اتنی بڑی مشکل کش آئی اتنی بڑی حاجت رب آئی یہ نبی علیہ السلام کی اس معاشر کے دن بھی جب کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا اور ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی کرسی اللہ کے عرش کے دائیں جانم ہوگی کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سماری وحوا وہ بیٹھے ہیں اس مقام پر اور اب دیکھو ادھر آیت ہے ادھر حدیث ہے اور پھر آیت ہے مطلب پھر کیا بنا مطلب وہ ہے جس طرح ہم تقریر کر رہے ہیں فرمانے لگے حضرت جابر اوہ یزید وہ جو تُو آیت پڑھتا ہے وہ مشرقوں کے بارے میں ہے اور جو میں پڑھتا ہوں یہ مومنوں کے بارے میں ہے جو گناہگار ہوں گے جہنم میں جائیں گے نبی علیہ السلام چلو بھر کے جنت پہنچا دے گے آیت فرمائے وہ بھی سچی ہے مگر مطلب تم جھوٹا نکال رہے ہو تم نے غلط مطلب نکالا تم نے مومنوں پر کافروں والی آیت چسپا کی تم نے مسلمانوں پر مشرقوں والی آیت پڑھی آیت سچی ہے مگر یزید مطلب تمہارا جھوٹا ہے جو کافر نکالے گا وہ تھکا دیں گے پرشتے پھر گر جائے گا اور مومن کو تو سرکار چلو میں رکھ کے جنت میں پہنچا دیں گے آپ دیکھو آج کوئی سامنے قرآن رکھ لے تو آپ کہتے ہیں وہ تو قرآن سے درست دے رہا جتنا ہی جائے لو دیکھو لو صحابہ کے سامنے یہ قرآن پڑھا گیا صحابہ کے سامنے اور انہوں نے بتایا کہ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے اب دیکھنا انقلاب کیسے آیا یہ کس بندے کی روایت ہے نام ان کا کیا ہے یزید الفقیم کتاب کیا ہے صحیح مسلم اس کا کتاب الایمان کا حصہ ہے حدیث نمبر کتنی ہے تین سو بیس چار سو بیس نہیں تین سو تین سو بیس بندہ پہلے چار سو بیس تھا اللہ نے فضل کر دیا حضرت جابر کے صدقے وہ کامل بن گیا یزید الفقیر کہنے لگے اب دیکھنا لفظ کیا ہے حق والوں کے کیسے کام بنتا ہے فرجانہ فرجانہ یزید کہتے ہیں ہم سارے خارجیوں نے توبہ کر لی ہم پھر سنی بن گئے رجانہ ہم نے اس عقیدے سے توبہ کی کہ جس عقیدے میں بدوں والی آیتیں بھلیوں پہ پڑی جاتی ہیں جس عقیدے میں اللہ کے نبی کو بے استیار بتایا جاتا ہے جس عقیدے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا انکار کیا جاتا ہے رجانہ ہم نے توبہ کی کلمہ وہ بھی ہمارے والے ہی پڑھتے ہیں لیکن نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں آج ہی پہچان سکتے ہو رجانہ ہم نے رجوع کر لیا اور پھر کہتے ہیں جب ہم نے رجوع کیا تو پیچھے جو ہمارے کرلی ڈینٹ سے جنہوں نے ہمیں بھیجا ہوا تھا کہ تبلیغ کرو انہوں نے ہمیں آنکھیں نکالی کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہج کرنے کے لیے اور پھر تم نے تبلیغ کرنی تھی تم کیوں پھر آئے ہو اور اب ہماری بات تم سنتے ہی نہیں تو کیا کہتا ہے یزید الفقیر کہنے رگے میں نے ایک ہی بات کر کے ان کا موں بند کر دیا وہ جو ہمارے گرو بنے ہوئے تھے اور ہمیں آیات کے مطلب غلط پڑھائے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا اے یزید الفقیر وہ جابر تو سیابی ہے رب کے نبی تو نہیں ہے تم ان کی بات پر تم پھر گئے ہو اس عقیدے سے تو کیا جواب دیا کہنے لگے یزید الفقیر اترون الشیخہ یکزبو علی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دل نہیں مانتا اتنا نورانی چہرے والا بندہ بھی جھوٹ بولتا اترون الشیخہ یکزبو علی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پتا چلا قرآن سمجھنے کے لئے کچھ چیروں کی بھی ضرورت ہے قرآن سمجھنے کے لئے کچھ چیروں کی ضرورت ہے قرآن کا مطلب وہ چیرے دیکھنے سے پتا ہاتھ لگ جاتا ہے پتا چلتا ہے اترون الشیخہ یکزبو علی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمایات فرمانے لگے تم جھوٹے ہو جو اتنے بڑے نورانی بندے کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہو اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے انہوں نے مقام محمود کا مطلب بلکل ہمیں صحیح بتایا ہے کہنے لگے تو کیا ہوا فرجانہ ہم لوٹ آئے ایک بدبخت باقی خارجی رہ گیا ساری ہماری جماعت سنی بن گئی اب اس سے ایک قانون بھی پتا چل رہا ہے شاید آپ نے توجہ نہ کی ہو اصابدہ شیخ الادیس بیٹھے ہیں ہم سند کی بڑی عزت کرتے ہیں اس امت کی شان ہے کہ سند سے باتیں ہم تک پہنچی ہیں لیکن یہاں ایک دستور بتایا جا رہا ہے کہ صرف سند بھی کبھی کام نہیں دیتی کبھی نور چہرے کا کام دیتا ہے اب ایک خوشک سا بندہ سند بیان کر رہا ہو اور دوسری جگہ داتا صاحب درست دے رہے ہو تو چیرہ بھی تو بتائے گا انداز بھی بتائے گا پتا چلے گا حق کیا ہے تو پتا چلا حق پہچاننے کے لیے سند ہی نہیں چیرہ بھی دیکھنا ضروری ہے وہ ایک نالائک ڈاکٹر ٹی وی پہ آتا ہے بندے کو کہہ آنے لگتی ہے دیکھ کر کہہ آ جاتی ہے اس کو دیکھنے سے زیمت لا جاتا اتنا ببت منحوظ چیرہ بھی دیکھنا ضروری ہے چیرہ بھی دیکھنا ضروری ہے اترون الشیخ یکرے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اتنے بڑے شیخ نورانی چیرے والے میوٹ نہیں بول سکتے میں نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہے میرے بھائیو بات ابھی باقی ہے اور رات بھی ابھی باقی ہے اور انشاءاللہ ملاقات بھی ابھی باقی ہے اور انشاءاللہ نجات بھی ابھی باقی ہے یہ دیکھو نجات ہی نجات ہے اور نجات کی رات ہے یہ تاریخ ساز رات ہے حشر کی ہول ناکیوں میں آج کی رات انشاءاللہ کام آئے گی جب چہرے مرچا جائیں گے لوگوں کے یہ چہرے گلابوں کی طرح مذکرہ رہے ہوں گے وہ حشر کی ہول ناکیوں میں جب اونچی کرسیوں والے موم جام میں بن چکے ہوں گے بلیوں کی محبت والوں کے چیرے مسکرہ رہے ہوں گے تشریف رکھے تشریف رکھے گے تشریف رکھے تشریف رکھے چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو بات جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں اب دیکھنا یہ خارجیت کا فتنہ وہ رافضیت کا فتنہ جس کے بارے میں آپ کو پہلے اعلان کیا گیا وہ گوجرہ ساڑھے چھ گھنٹے کا خطاب اور وہ ضرب حیدری نامی کتاب وہ خارجیت کے رافضیت کے فتنے کا علاج اور یہ خارجیت کے فتنے کا علاج اب دیکھ لو آیت پڑی جب کسی نے صحبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب مل گیا اور ساتھ ہی یہ بتاتا چلوں آیت پڑی تھی حضرت علی شہرِ خدا کے سامنے بھی آیت پڑی گئی یہ نشب الرائع ہے جلد نمبر تین ہے اور یہ اس کا صفحہ نمبر چار سو باسٹھ ہے اور یہ حاکم میں بھی ہے یعنی حاکم کی مستدرک میں بھی ہے تبرانی کی موجم میں بھی ہے موجم کبیر میں یہ سن لو اور یاد رکھو حشر تک کام دینے والی باتیں ہیں ابھی میں نے یہ صرف نظریہ بیان کر رہا ہوں پھر میں نے ہر صدی میں اس پر عمل بھی دکھانا ہے ہم نے گڑا نہیں ہر صدی سے عمل پیش کرنے کے لئے کتابیں رکھی ہیں کہ ہم جس پر ہیں ہم اس مذہب پر ہیں جو بخاری کے استادوں کا مذہب ہے جو ان کے دادا استادوں کا مذہب ہے جو صحابہ کا ہے تابعین کا ہے تبعہ تابعین کا ہے ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کے پیسے کوئی تاریخ نہ ہو ہمارا تو سینہ سینے سے ملا ہوا ہے اور دیکھو کتنی خوش قسمت ہے ہماری ستیج ابھی نبیرہ حضرت شیر ربانی پیر طریقت حافتاب نقشبندیت حضرت صحبزادہ نیا محمد ابو بکر صحب نقشبندی حافظہ اللہ تشریف لائے زیغم اسلام ترجمان علیہ کا بھی پہنچنے والے ہیں اور میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے کوفہ میں کچھ لوگوں نے تقریریں کی کہنے لگے علی ہم تو تجھے امیر المومنین کیا مومن بھی نہیں مانتے ماذا اللہ آپ نے فرمایا کیوں مجھے کیا ہوا کہنے تم نے قرآن کا انکار کیا آپ نے فرمایا کیسے کہتے تم نے حضرت امیر معاویہ سے صلاح کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ شریف عزت عمر بن آس کو حکم مانا تم نے کہا جو یہ فیصلہ کریں وہ مجھے منظور ہے تمہیں یاد نہیں رہا کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے انِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکم صرف اللہ کا ہے حُکم صرف اللہ کا ہے اور تم نے حکم جو ہے وہ بندوں کا ماننا شروع کر دیا بندوں کا حکم تم سامنے لے رو حکم صرف اللہ کا ہے جس وقت وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قلمات حق اریدہ بحال باطل فرمائے بات سچی ہے مطلب بالکل جھوٹا ہے چلتے چلتے خارجی دوش میں آگئے اور شروع سے فتنہ خارجیت قتال کی طرف جاتا ہے تلواریں انہوں نے لے لیں ہرارہ بستی راکیے بھائیں کٹی ہو گئے حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے چلو اگر نکلتے ہو تو میں بھی آرہا فرمانے لگے ان خارجیوں کے سر اتاروں گا جنہوں نے ملٹ پر کفر کا فتوہ لگایا ہے یہ اس وقت فتنہ ہے اس زمین پر اس کو ختم کرنے کے لیے میں آگے پڑھوں گا جس وقت فوج پہنچی اس بستی کے قریب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہنے لگے بھائی علی ذرا ٹھہرو زور تھنڈی کر کے پڑھو میں ان سے مذاکرات تو کرلوں کہیں غلط فامی میں نہ مارے جائیں تمہاری تلوار تو سر اتار دے گی مگر ہم وعدیں پورے کریں گے ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو بھی دماغوں میں اڑا دیں اور بڑوں کو بھی مسجدوں کو بھی اور ہسپتالوں کو بھی نہیں پہلے برے وہ ضرور ہیں مگر ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چلے گئے اور جا کے ان کو کہا اور تمہیں کیا ہے تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے دماغ کے خلاف بولتے ہو کیوں بکراس کرتے ہیں ان کے خلاف تو کہنے لگے ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے ہم تو قرآن کے عامی ہیں اور وہ قرآن کے مخالف ہیں بڑے بدبخت نکلے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کیا مخالفت کی انہوں نے تو انہوں نے خارجیوں نے تین اتراج دی اس وقت ایک بیان کر رہا ہوں تو کہنے لگے دیکھو اللہ کا فرمان ہے ان الحکم اللہ للہ سورہ یوسف کے اندر یہ بات موجود ہے آیت نمبر چالیس ہے ان الحکم اللہ للہ للہ الامر کنارے آج بھی ہیں ان الحکم اللہ للہ خارجی کہنے کہ حکم صرف رب کا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بندوں کا بھی مان لیا ہے ہم توحید پرستے ہیں ہم نہیں مانتے کسی کو حضرت بن عباس نے کہا ظالموں ان کے گھر قرآن اترا ہے انہیں پتا ہے یا تمہیں پتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن کسی کیا نہیں ہم خود ماننے والے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں ان الحکم اللہ للہ قربان جائیں حضرت عبداللہ بن عباس کے طرز استضلال پر پڑھو قرآن پھر نکالو قرآن پھر شہرہ آتا ہے یا کچھ آتا ہے تم نے حضرت علی پر کفور کا فتوہ لگا دیا میں تمہیں قرآن سلاتا ہوں فرمایا قرآن مجید میں ہے لا تقتل السید وانتم حرم حالتِ ارامی ہو تو شکار مت کرو اور اگر کسی نے کر لیا اس کی مثل دینا لازم ہے مثل کا فیصلہ کون کرے گا فرما یحکم بھی زوا عدل منکم اللہ فرماتا ہے دو عادل آدمی دو فیصلہ کر دیں وہ شریعت کا فیصلہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑی نیٹھی بانت کی کہنے لگے حکم قرآن کا فی ارنب سمنوہا ربو درم چار انے کا خرگوش مر جائے چار انے کا خرگوش مر جائے تو قرآن کا دو حکم بنا لو دو بندوں فیصل بنا لو ان کا فیصلہ مانا جائے گا ابن عباس کہنے کہ بدبختوں چار انے کا خرگوش کمتی ہے یا امت کا خون کمتی ہے حضرت علی نے کوئی جرم نہیں کیا انہی الحکم اللہ للہ کا مطلب یہ ہے کہ حکم اصل میں رب کا ہے اور رب اپنے بندوں کو عطا فروا دیتا ہے اب یہ ہے پرانا طریقہ جھوٹا توحید بیان کرنے کا انہی الحکم اللہ للہ حضرت علی پر کفر کا فتوہ لگا دیا کہ حکم رب کا ہے حکم رب کا ہے تم رب کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو حیرت عبداللہ بن عباس نے سمجھایا سورہ النساء ہے آیت نمبر 35 ہے فرمایا اللہ فرماتا ہے جب میاں بیوی میں شکاک کا خطرہ ہو ایک حکم مرد کی طرف بنا لو ایک حکم عورت کی طرف سے لے لو پھر بڑا میٹھا جملہ بولا کہنے لگے ایک گھر کے مسئلے میں دو حکم بنانا جائز ہے تو امت کو بسانے کے لیے ناجائز کیوں ہو گیا ہے اب قرآن جب بنوا رہا ہے تو کوئی ختم نہیں ہوا اسی بات بلکہ رب تو فرماتا ہے فلا ورب بکلا یؤمنونہ حتی یو حق کے مو کا میرے نبی کوئی مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک تمہیں اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتا تو پتا چلا رب کا حکم بھی ہے رب کے طرف سے حکم بنتا ہے حکم کو فیصل کو ملتا ہے اور یہ پرانی طرز ہے لوگوں کی کہ اب حضرت علی کے سامنے عیتیں پڑ رہے تھے اور بتا رہے تھے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے جب سمجھایا تو کیا ہوا اس پر اتنا بڑا انقلاب آ گیا ایک روایت میں بیس ہزار خارجیوں نے توبہ کر لی ایک میں چار ہزار نے توبہ کر لی اب سامنے قرآنی تھا مگر پڑھایا ہوا غلط لوگوں نے تھا اور صحابہ سے اکڑ رہے تھے لیکن یہ شان ہے اس قرآن کی کہ اس کو سامنے کے لیے حق والوں سے تعلق ضروری ہے اور اس حق کے تعلق کی بنیاد پر آج بھی دیکھو آل سنت کو رب زلجلال نے یہ شان دی ہے کہ نور بھرے چینوں کا تسلسل ایک داریخ کی داستان ہے جس کی وجہ سے آج بھی ہمیں قرآن کا پتا چلتا ہے ان لوگوں کے نور کی رہنمائی بھی حاصل لیتی ہے میرے بھائیو میرے بھائیو اب دیکھو آیات میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پھیلے ایک مرتبہ پیش کر دوں ڈر نہ جانا یہی تو ہمارا سب سے بڑا زخیرہ ہے اور یہی خوراک ہے لے کے نکلو یہ اس لیا جاہدن بھی جہادن کبیرہ اس کے نور کو آگے پھیلا حق پرستو تم نے اپنی خوشبو کے ڈھکن بڑے ٹائٹ کی ہوئے ہیں اب کھولو تاکہ تمہاری خوشبو سے زمانہ موتر ہو جائے وہ بدبو والے بدبو یوں پھیلا رہے ہیں جیسے انہیں کسی چابی دوچ دے کا کسی نے چھوڑ دیا ہے اور تم بولتا ہی نہیں ہو بولو دفتر میں بولو دکان میں بولو مکان میں کھیت میں کھلیان میں اور یہ واضح کر دو یہ زمین بھی سننی ہے وآسما بھی سننی ہے جلوہِ کرشیت سننی کہکشاں بھی سننی ہے خطرہِ شمنم بھی سننی پاکتاں بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستان بھی سننی ہے مایہِ ملت بھی سننی نگاہ بھی سننی ہے حالِ سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے اب دیکھنا ٹائم تھوڑا ہے آیات میں پڑھ رہا ہوں کیسے بتوں والی ہیں اور کیسے اپنوں والی ہیں سورہ آرہ آیت نمبر تیس یہ روزانہ وہ لوگ برد کرتے ہیں انہوں متخذو الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم محتدون انہوں نے شیاطین کو اپنا اولیاء بنا لیا اپنا دوست بنا لیا من دون اللہ اللہ کے سوا تو یہاں ایک گروپ کا ذکر ہے دون سے پہلے پہلے ایک گروپ کا ذکر ہے وہ کون ہے وہ بت ہے وہ بت ہے اب اس کا فیصلہ کون کرتا ہے اس کا فیصلہ رب کا قرآن کرتا ہے اگلی آیت پڑھو سورہ نساء آیت نمبر 144 اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین جہاں تھا دون اللہ اس مقام پہ پھر آگیا من دون المؤمنین درمیان میں لفظ دون اس طرف ہے شیطان ایک طرف ہے کفار دون کے دوسری طرف ہے اللہ اور پھر ہے مؤمنین تو قرآن واضح کر رہے ہیں کہ جن کو من دون المؤمنین کہہ کر رب نے واضح کیا کہ میرے بندوں کو چھوڑ کے تم اپنوں کو بنا رہے ہیں تو رب واضح کر رہا ہے کہ جو میرے بندے چھوڑ کے بناتا ہے وہ پھر ہوتے ہیں میرے بندوں سے تعلق رکھنے والا مجھ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے کہہ ماتا کس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا من دون اللہ اور من دون المؤمنین رب زلجرال نے مزمت کی ان لوگوں کی جو من دون اللہ والے ہیں مزمت کی ان کی جو من دون المؤمنین والے ہیں مبارک و سننی تجھے تو نہ من دون اللہ والا ہے نہ من دون المؤمنین والا ہے وہ مؤمنین ذکر کر کے رب نے واضح کر دیا کہ جن کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے وہ بوت ہیں وہ میرے ولی نہیں ہے پھر دیکھ لو لوگ یہ روزانہ آیتیں پڑھتے ہیں قُلْ اَتَابُ دُورَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا نَفْعَا سورہ مائدہ آیت نمبر شیہتر کہتے ہیں تم ان کی عبادت کرتے ہو جو مالک کی نفع کے نقصان کے میں پورے بسوق سے کہہ رہا ہوں جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ بھت ہے میرے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے دو جگہ آئے پران میں دو جگہ رب نے بتوں سے جدا کر کے شان جو بازے کی تو کیا فرمایا سورہ عراف آیت نمبر 188 فرمایا قُلْ میرے نبی کہتو لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي میں اپنے لئے نہیں مالک نفعوں ولا درہ نہ نفع کا اور نہ نقصان کا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فرمایا مگر جو رب چاہے میں وہ اس کا مالک ہوں اب پہلا حصہ جو ہے وہاں سے فرق نہیں زیر ہو رہا تھا وہ بے سی عیدیں بتوں کے لئے بھی ہیں لیکن اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ یہ آراف میں بھی ہے یہ سورہ یونس میں بھی ہے سورہ یونس کی عید نمبر 49 آراف کی آیت نمبر 188 اللہ کا مطلب کیا ہے کیا ملک ایک چیز کا ملک دو چیزوں کا ملک تیر چیزوں کا نہیں عوام سمجھے ان کو بھی سمجھا دیتا ہوں لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ جب لَا إِلَا کہا تھا تو آرے کی نفی ہو گئی تھی اللہ سے کتنا بڑا ثبوت آیا اللہ کی ذات کا اللہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں لَا إِلَا سے ہر ایک نفی ہو گئی إِلَّا اللَّهُ سے جو ثبوت ہوا تو شک باقی نہ رہا رب کی ذات کا ثبوت ہو گیا میرے نبی علیہ السلام کو رب نے کہا تم کہہ دو میں ملک نہیں ہوں مگر کیا إِلَّا مَا شَيْهَ اللَّهُ رب جو بھی دے میں اس کا ملک ہوں تو کتنی بدبقتی ہے کہ آدھی آیت پڑی جائے اور بتوں کے ساتھ ملا دیا جا اللہ کے نبی کو مازاللہ رب اللہ سے اس سنا کر رہا فرما ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں میں مالک بنایا ہے میں نے صرف اتنا بتائیں گے یہ کہ میں خود مالک نہیں بنا مجھے رب نے بنایا ہے إِلَّا مَا شَيْهَ اللَّهُ یہ کس کے بس میں ہے کیا حصہ کاٹے اگر نہیں کاٹ سکتا تو پھر اسے ماننا چاہیے کہ وہ اور ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں یہ وہ نبی ہیں جن کو مالک رب نے بنایا ہے پھر دیکھ لو یہ بات تو بخاری شریف کی حدیث نمبر نو سو ستائیس میں بھی ہے کہ مجازن نفع نقصان کا ذکر نبی علیہ السلام نے سے ابھی کے لئے بھی کر دیا و جس کو رب نے حکومت دی ہو وہ کیا کر سکتا ہے یدرہ فی اہدن کسی کو نقصان دے دے اور ینفع فی اہدن کسی کو نفع دے دے تو اگر نفع نقصان کا مالک ہونا مجازن بھی شرک ہوتا تو نبی علیہ السلام امیر المومنین کے لحاظ سے یا کسی حاکم کے لحاظ سے یہ لفظ نہ بولتے آپ کا ہاتھ میں بکت کو نفع دینے والا اور نقصان دینے والا کہہ کر یہ بات آپ نے واضح کرتی کہ حقیقتاً رب مالک ہے رب کے دینے سے رب کے بندے بھی مالک بن جاتے ہیں اس کے بعد سورہ حود وہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَا وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَا ان کے لئے کوئی اولیاء نہیں ہے ہم کہتے ہیں پوچھو کن کے لئے کن کے لئے کافروں کے لئے کافروں کے لئے کیوں سورہ مادہ میں آیت نمبر پچپچون ہے اللہ فرماتاً اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فرمایا کافروں کا کوئی ولی نہیں ہے اے مسلمانوں تمہارا ولی اللہ بھی ہے اللہ کے رسول بھی ہیں اللہ والے بھی ہیں اب دیکھو آیات میں فرق کافروں کے لئے کہا تمہارا کوئی ولی نہیں اور مومنوں کے کہا تمہارا رب بھی ولی ہے تمہارے لئے مددگار ہے تمہارے نبی علیہ السلام بھی اور تمہارے ولی بھی اولیاء اللہ بھی پھر اللہ طرف کفار کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَا يَجِدُونَ الْحُمِّن دُونِ اللَّهِ بَلِيَّا وَلَا نَسِيرًا سورہ احضاب آیت نمبر سترہ فرمایا وہ نہیں پائیں گے کوئی ولی اور نہ ہی مددگاہ کون نہیں پائیں گے کافر کافر نہیں پائیں گے اور مومنوں کی شان کیا ہے فرمایا سورہ نسا آیت نمبر پچھتر کہ مومنوں کو تو نعرہ یہ ہوتا ہے وَجْعَلَّنَا مِلَّ دُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلَّنَا مِلَّ دُنْكَ نَسِيرًا رب ہمیں کوئی ولی دے دے ہمیں کوئی نصیر دے دے فرمایا کافر کا ولی نہیں ہوتا کافر کا نصیر نہیں ہوتا مومن کا ولی بھی ہوتا ہے مومن کا نصیر بھی ہوتا ہے موت شام سامین حضرات اب اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رہے قرآن مجید میں لفظ دعا کا ذکر ہے اور اس دعا کے لحاظ سے لوگ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں اد دعا ہوا العبادہ بس پکار نہ کسی کو یہی عبادت ہے اگر تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے یا غوث کہو گے تو یہ تم نے عبادت کر دی نبی علیہ السلام کی مازاللہ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں ایک ہے دعا لوگوی اور دوسری ہے دعا شری شری دعا ہے عبادت اور وہ رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے اور جہاں تک لوگوی دعا ہے وہ رب نے اپنے بندوں کے لیے اس کو جائز رکھا ہے ابھی اس کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں اس سلسلہ میں میں ان لوگوں کی بھول نکالنے کے لیے یہ سورہ مریم کی آت پڑھ رہا ہوں تاکہ قرآن سے تفسیر سامنے آئے کہ قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظیں دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا بہت پرست بتوں کے پجاری وہ ان کی پوجا کرتے ہیں کسی کو یہاں سے ندا کرنا اللہ کے ولی کو یہ پوجا نہیں ہے یہ رب کی مدد کو مانگنے کا ایک طریقہ ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس قوم کو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جن کی تم اللہ کی صدا پوجا کرتے ہیں میں انہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ لفظ بولے اب آگے خود انہوں نے سورہ مریم میں اس بات کو جس وقت دورایا تو آیت نمبر اٹھالیس کے اندر اس چیز کی انہوں نے سورہ مریم میں وضاحت کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جدا ہو کے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو بھور کرنا تھوڑا سا اگلا جملہ کیا ہے فَلَمَّا تَذَلْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ نے خود اس جگہ جہاں پر لفظ آیا تھا تَدُعُونَ اس کی جگہ لفظ یابُدُونَ استعمال کر کہ اسی آیت کے بعد یہ واضح کر دیا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی فکارنا نہیں ہوتا اس کا معنی بندگی کرنا ہوتا یہ واضح کر دیا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا اس کا معنی بندگی کرنا ہوتا اس سلسلہ میں اگر کسی کو آل حضرت فاضل بن علیوی رحمت اللہ علیہ کے ترجمے سے اختلاف ہے آؤ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ پڑھ لو شاہ ولی اللہ محدث دیلوی اس وقام پر تَدُعُونَ کا معنی کرتے ہوئے کہتے وَقَنَارَا گِرَمْ اَزْ شُمَا وَأَزْ آنچِهِ مِی پَرْسْتِهِ بِغَيْرَ اَزْ خُدَا وَخَهَمْ عبادت کرد پروردگار خودرہ امید آس کے نباشم بَسَبَبِ فَرَسْتَشَفْ فَرْوَرْدِگَارِ خود بَادْ بَادْ اب یہاں پر کہنے لگے حضرت شاہ ولی اللہ کہ میں چھوڑ رہا ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو اور میں اپنے رب کی بندگی میں نامراد نہیں بنوں گا جو ترجمہ حضرت نے کیا وہی ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کا ہے اور اس مقام پر تو معمود الحسن کو بھی یہ کہنا پڑا یہ ترجمہ ان کا بھی پڑھو اور پوچھو ان سے کہ آج فتوے لگا رہے ہو کل تک تم یہی ترجمہ کرتے رہے کہ جب دعا کا لفظ مندون اللہ کے لئے ہوتا ہے قرآن میں اس کا مطلب پوجا کرنا ہوتا اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا کیا ہے ترجمہ شرف حضرت آنوی کا اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو اور اسے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں گا اور امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا اب عبادت والا ترجمہ تدعونہ اور جدعونہ کا ترجمہ پکارنا نہیں کیا عبادت والا کیا ہے ایسے ہی اس مقام پر محمود لحسن کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ہے کہ چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوچھتے ہو پکارتے ہو نہیں ہیں جہازہ آج وزید بگاڑ آیا تو اس کا ترجمہ پکارنا کرنے لگے اور شروع سے لے کر آج تک ابھی میں صحابہ سے اس زمانے تک عبالے پیس کروں گا کہ اللہ کے بندوں کو یعصف پکارنا یہ عبادت نہیں ہے قرآن کی کوئی آیت اس بارے میں موجود نہیں ہے اور ادواؤ والعبادہ کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو پھر آؤ علم بلاغت کی طرف آؤ اصول کی طرف اس بات تو بلاغیوں نے بیان کیا مختصر رمانی میں سادودین تفتازانی مسند علیہ کے حوال میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ضمیر فصل آتی ہے درمیان میں ادواؤ والعبادہ مطلب کیا بنے گا فرمایا یہاں پر مسند کو مسند علیہ پہ بند کیا جاتا ہے مسند علیہ کو مسند پہ بند نہیں کیا جاتا مطلب کیا ہے کہتے ہیں جس وقت کہا جائے زیدن ہوالقائمو تو قائم زید پر بند ہے زید قائم پہ بند نہیں ہے مطلب کیا بنا کہ قائم زید ہی ہے یہ ترجمہ کریں گے لیکن یہ ترجمہ نہیں کریں کہ زید قائم ہی ہے قائم صرف زید ہے لیکن زید قائم ہونے کے علاوہ بھی شانے رکھتا ہے تو قانون بتا رہا ہے عبادت دعائی ہے کہ عبادت تو دعا پہ بند ہے مگر دعا عبادت پہ بند نہیں ہے دعا کا ایک فرق عبادت بھی ہے اور دوسرا فرق عبادت کے علاوہ بھی ہے پتوں کے لئے قرآن میں استعمال ہے تو عبادت کے معنی میں ہے اور قرآن مجید میں لغوی طور پر کتنے مقامات پر ہیں وہاں عبادت کے معنی پہ نہیں ہے لہذا ولیوں کو پکارنا جا سے اندٹا کرنا اس کو کسی آج سے بھی عبادت نہیں ثابت کیا جا سکتا یہ وہ محبت ہے جس کا طریقہ رب نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے اب اس کی وضاحت کے لئے تھوڑا ساتھوں میں مزید سبر کرنا پڑے گا اور آپ اللہ کے فضل سے مجھے بڑے صابر نظر آ رہے ہیں آج کا ایک کتنا ڈاکٹر زاکر نائک کی شکل میں اس عمت میں موجود ہے اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں نکلے کفر کفر نباشت تاکہ تمہیں پتا چلے کہ انگلش کے چند جملوں پر اپنا ایمان بیچ نہ دینا اور دیکھ کے قرآن سننا قرآن کے بارے میں سند اور چہرہ دونوں کو دیکھنا نہ بے سنتے کا سننا اور نہ ہی اس انداز کا کہ جہان ہستے شائع ہوئی ہو اس سلسلہ میں تمہارے سامنے وہ لفظ پیش کر کے اس کے بعد پھر میں اس پر حوالہ جات پیش کروں گا کہ جس عقیدے کو آج کا یہ موزی ڈاکٹر رد کرنا چاہتا ہے وہ عقیدہ تو صحابہ کا بھی تھا وہ تابین کا بھی تھا وہ طبعہ تابین کا بھی تھا وہ ساری صدیوں میں وہ عقیدہ موجود رہا ہے اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس عقیدے پر امت مسلمہ موجود ہے اس سلسلہ میں قرآن مجید برحان رشی کے فرامین امت کا عمل اور یہ ایک پریکٹیکل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ واضح ہو کہ اہل سنت کھوکھلی بنیادوں والا مذہب نہیں ہے اگر کسی کا سلسلہ نصب سے عباسے مل رہا ہے مسلکی طور پر تو وہ یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے ان والی صداقت اتا فرمائی ہے تو اس کو بتائیں اکرام صاحب ساتھی لوگوں تو چھوڑا سنت اور باگی بابا لوگو چھوڑو محمد صلی اللہ کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے آج کی تاریخ میں ہم حمد صلی اللہ کو بھی رہی مان بسے ساتھی لوگوں تو چھوڑا سنت اور باگی بابا لوگو چھوڑو محمد صلی اللہ کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے ماذا اللہ اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے بک بک کر رہا ہے آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں مانگنا حرام ہے ماذا اللہ اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے اب اس میں آواز نہیں سہی آ رہی جب اس نے یہ جملہ بولا کہنا حرام ہے تو پورے مجمع نے تالیاں بجائی ہیں ماذا اللہ آخر یہ انداز کس نے سمجھایا کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا یہ یہودیوں کا اجتماع تھا عیسائیوں کا اجتماع تھا اور یہودیوں عیسائیوں کے ایڈنٹوں کا اجتماع تھا کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاکی کی جاری ہے اور آگے سے تالیاں بجا کے تالیاں بجا کے داب دی جاری ہے کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تالیاں بجا اس واسطے میں قبل اس کے کہ اس کے خلاف دلائل دوں میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موزی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے ہاتھ اٹھاؤ اس یہ میڈیا کے لوگ اور جنسیوں کے لوگ دیکھیں یہ داتا کے دیوانے یہ پنجاب اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے لوگ یہ تقاضہ کر رہے ہیں اس بے لگام ڈیکٹر کو لگام دی جائے اور اس کے جو ٹی وی چینل ہے اس کو پاکستان میں جام کر دی جائے جائے اس کے لیکچروں پر پابندی لگائی جائے کیا آپ کو یہ تجویز منظور ہے آپ کو یہ قرار داد منظور ہے اب اس کا بیان سن لو سنو سنو اب یہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سنت پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے ابن کثیر نے اس کی سنت کو جید قرار دیا ہے یہ مصنف ابن عبی شہبہ اس کی جلد نمبر ساتھ اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدارد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عید کی بات رواد کرتے ہیں اصحابا ناسا قحتن فی زامن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحت پڑ گیا فجا راجلن الہ قبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے مزار پر وہ دوسری جگہ لکھا ان کا نام حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کے شہبی ہیں وہ بلال بن حارس نبی علیہ السلام کے روزہ پاک پہ چلے گئے زمانہ کس کا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال نبی کو کئی سال گزر چکے ہیں اس بندے نے کیا جا کے کہا جو آج بھی ہر سنی کہتا ہے فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَا کے ساتھ ندا کی پینا خطاب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تسکر آپ بارش مانگیں اگر مازاللہ وہ مٹی میں ملنے والا قیدہ ہوتا تو ہرگز نہ بولتے یہ منگتے ہیں مانگنے آئے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں وہاں دیئے ہیں دروبے وہاں دیئے ہیں اس تسکر دوسرا کتاب ہے لِعُمَّةِ قَابْ زمیر تیسرا کتاب ہے یہ مسجدوں کے کونوں سے یا مٹانے والے سوچیں نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے اور صحابی ہیں تین مرتبہ خطاب کر رہے ہیں ایک یا کے ساتھ دوسرا اس تسکر انتہ جس میں ضمیر ہے خطاب کے ساتھ تیسرا لِعُمَّةِ قَابْ اپنی امت کے لئے تو کیا قیدہ بنا کہ نبی علیہ السلام زندہ بھی ہیں میری بات سن بھی رہے ہیں فَإِنَّهُمْ حَلَكُ امت حلاق ہونے والی ہے آپ دعا مانگیں جو بتاتے ہیں اور ہمارا کی دہرہ بھارجگاہ سے سنتا ہے مگر ان کے در پہ جائیں تو اچھی سن لیتا ہے مانگا فَأَتَرَّجُلَ فِي الْمَنَعَمِي نبی علیہ السلام اس بندے حضرت بلال کے خواب میں تشریف لے آئے فَقِيلَ لَهُ اسے کہا گیا انہیں اِتِ عُمَر جاؤ میرے عُمَر کے پاس فَأَكْرِهُ السَّلَامُ انہیں میرا سلام کہو وَأَكْبِرْهُ انہیں خبر بھی دو اَنَّكُمْ يُسْقَوْلْ تُمہیں بارس سے سہراب کر دیا جائے گا تُسْقَوْلْ تُمہیں پلا دیا جائے گا اَنَّمْ يُسْقَوْلْ تُمہیں سہراب کر دیا جائے گا اور قُلْ لَهُ اُنْهِ پِغَامْبِدُوْ عَلَيْكَ الْقَيِّسِ عُمَر فراست فہم سے خلافت نبانی ہے اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سوال کس سے کیا گیا نبی علیہ السلام سے کس سے کیا گیا کس نے کیا صحبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سند کی کسی کو خارش ہو رہی ہو تو یہ ہے ابن کسیر کا لبیدایا ونہایہ جرد نمبر سات صفحہ نمبر اٹھانوے اس پر بھی یہ لکھا ہے اَنَبِي صَالِحِ اَنْمَالِكَ قَالَا صَابَاً نَا سَقَاتُن فِي زَمَنِ عُمَرْ بِجِلْخَتَّاب فَجَا رَجُنِ الْاَكَبْرِ نَبِي صَالِحِ اللَّهِ سَلَّمِ اِسْتَسْقِ اللَّهَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّمْ حَلَكُمْ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَالِحِ اللَّهِ سَلَّمِ فَقَالَ اِئْتِ عُمَرْ فَأَكْرِهُ مِنِّي السَّلَامِ وَأَخْبِهُمْ أَنَّوْ مُسْقَوْلْ وَقُلَّهُ عَلَيْكَ بِالْقِيِّسِ یہ سب کچھ بیان کر کے کیا کہا حَازَ اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ یہ سنت بلکل بلکل کس نے کہا ابنِ کسیر نے وہ ابنِ قیم کا شاگرد ابنِ قیم ابنِ تیمیہ کا شاگرد ابنِ کسیر حَازَ اِسْنَادٌ صَحِيٌ یہ سنت بلکل صحیح ہے اور یہاں پر یہیں بات فتم نہیں ہو جاتی یہ دیکھو جو سانیہ فتر الباری کی صحیح بخاری کی یہاں پر بھی اس کو لکھا گیا ہے چھے سو انتیس صفحہ ہے اور چھے سو تیس صفحہ ہے اس میں یہ کہا وَا رَوَائِ بُنْ عَبِ شَحِبَةٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ کہ ابنِ عَبِ شَحِبَةٌ نے سندِ زہی سے اس کو روایت کیا ہے اور یہاں اس بات کو انہوں نے لکھا کہ وہ جو جانے والے تھے قبر پہ ہوا بلال ابن الحارس وہ بلال بن حارس تھے اہدس صحابہ اہدس صحابہ وہ ایک صحابی تھے ایک صحابی تھے یہ انہوں نے مویزن کر دیا وہ رجل کون تھے تابی نہیں تھے صحابی تھے اور انہوں نے جا کر یہ نعرہ لگایا جو ہم لگاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے مانگا سرکار کو زندہ مان کے سرکار کو مدد کرنے والا مان کے کہ میری ہماری مدد کریں گے رب سے درخواست کر دیں گے تہہذا وہ دین صحابہ کا ہے جس پر ہم ہیں اور وہ دین صحابہ کا نہیں ہے جس کا نلائق ڈاکٹر ذکر کرتا ہے مانا مانگا مانگا اور اس کی سند پر ہم نے مناظرہ کیا اور میں شرے صدر کے ساتھ تیار ہوں جسے شک ہوگا سند صحیح ثابت کروں گا اس کی اور حضرت عمر نے شک نکال دیئے اس کا کوئی جواب اور سنی بن پڑا جب کہنے گے رجل تو مجھول بندہ ہے میں نے کہا ہمارا رجل سے کام ہی کوئی نہیں ہمارا حضرت عمر سے کام ہے رجل کی تصدیق انہوں نے ترنی تھی ہم تو حضرت عمر کے وزیر خزانہ کو دیکھ رہے ہیں جو سچے راوی ہے اور حضرت عمر اگر اس بات کو صحیح نہ سمجھتے ہوتے تو آنکھوں میں آنسو نہ آتے جب کہا نا حضرت بلال نے کہ نبی علیہ السلام نے اے عمر تمہارے نام بھی پیغام بھیجا ہے علیقہ بالقییس عمر حوش سے خلافت نبانا سمجھداری سے سمجھداری سے آگے بات چلانا تو کہنے لگے یا رب ما آلو اللہ ما اجزتو انہو خدا کی قسم ہے آخری سانس تک پوری طاقت سے کام کروں گا چھوڑ سکتا تھا کہتے ہیں بلال بن عرص تو گیا کیوں ہے تو نے شرک کیا تو انہیں بات پر تجھے سزا ملے گی حضرت عمر نے مانا تو صحیح گیا ہے تیری بات میں قبول کرتا ہوں سندیسہ تیرا صحیح ہے لہٰذا رجل والا معاملہ حضرت عمر نے ختم کر دیا ہے انہوں نے ان صفائی لینی تھی ان کے نزدیک جو محتبار ہے وہ ہمارے نزدیک بھی محتبار ہے جب وہ مان گئے رجل کی بات ہم بھی مان گئے اور ان تک سندس ثابت ہے لہذا میں سندس صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے بعد از وصال ہم ہی نئی سے ابا بھی مانگنے والے ہیں اس سلسلہ میں ان حوالاجات کی تفصیل کے ساتھ آ جاؤ اب امام بخاری سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا اور انہوں نے کیسے مانگا نبی علیہ السلام سے یہ میرے بات میں جو کتاب ہے اس کا نام آلدب المفرد یہ ہے امام بخاری کی کتاب اس میں ایک باب ہے باب امائی کول الرجل اذا خادرت رجلو جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے سو جائے اسے کیا کرنا چاہیے اس باب میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے اے سنی اپنے ایمان کی سند پر ناز کر کہاں سے چل کے تیرا مسلک آیا ہے یہ ہے آلدب المفرد آلدب المفرد اور ایک سو بیالیس صفحہ آپ احران ہوں گے باقی کتابیں نہیں ہیں یہ پرانی کیوں ہے میں مظلوم ہوں تمہیں کیا بتاؤں اس میں وہ لفظ ہے یا والا جو ان کے سینے میں نیزہ لگتا ہے کتنا ظلم ہے چھاپا باد میں یا کاٹ کے آشیے میں لکھی اور پھر آشیے سے بھی نکال اب مارکیٹ میں تمہیں نہ اوپر ملے گی نہ آشیے میں ملے گی لیکن امام بخاری نے جب لکھی تو یہ ہے مکتبہ تازیہ کی چھپی ہوئی کتاب مناظرِ اسلام حضرت مولانا صوفی محمد اللہ دیتہ صاحب رحمت اللہ علیہ بسن پورا والے یہ ان کے مکتبے کی کتاب ہے یہ لکھو دیکھو اس میں لکھا کیا ہے اور پھر سوچو کہ ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے یا کاٹتا پھرتا ہے اور چاٹتا پھرتا ہے مگر سینوں سے کون چاٹے گا جنت کے پتوں سے کون مٹائے گا عرش کے تاج سے کون کھرچے گا یہ لکھا ہے یہ لکھا رہے گا دیکھو حضرت عبد الرحمن بن ساتھ اس کی سند پر پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں جسے ہوگا کوئی وہم نکالنے کیلئے انشاءالہر وقت تیار ہوں حضرت عبد الرحمن بن ساتھ کہتے ہیں خادرت رجل بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر کا پون شل ہوا فقال رہو رجلون اذکر احب الناس الیک انہیں کسی نے کہا انہیں یا بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں تو کیا انہوں نے عمل کیا فرن فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہے کیونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبد الرحمن بن ساتھ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں یہ تابع ہیں یہ زیابی نہیں ہیں اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابع نہ ہوتے یہ بھی زیابی ہوتے ہیں یہ تابع روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی پوشل ہوا تو انہوں نے کیا کہا فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا لگتا تھا بیمار نہیں تھا رسی سے باندھا ہوا تھا رسی کسی نے کھول دی ہے فریاد امتی جو کرے حال ظاہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں انہوں نے اس انداز کو عادیس کے اندر واضح کر دیا گیا ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ان سے گھر سے بھی کلوا لیتے ہیں یہ تحوت الزاکرین ہے ان کے امام شکانی کی کتاب تحوت الزاکرین اس کے اندر یہ صفحہ نمبر دو سو انچاس پر یہی عادیس موجود ہے اور یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں حیثم بن حمش کنہ اندہ عبداللہ بن عمر ہم ان کے پاس تھے ان کا پہنچ اس وقت سو گیا کہا گیا جو سب سے بڑے محبوب ہیں ان کو یاد کرو فقالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں تک وہ ٹیم نہیں پہنچی کھرچنے والی کہ یہاں سے بھی کھرچے اب یہاں یا موجود ہے اور یہ نہیں چھپی ہوئی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فقانمہ ناشاتا من اقال لگا یوں جیسے ڈھنگا کسی نے باندھا ہوا تھا ڈھنگا اتار دیا ہے پاؤں بلکل صحیح ہو گیا ہے چلنا شروع ہو گئے اور یہاں انہوں نے کہا جو کہہ رہے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے دعوت دینے والے کہ پکارو نبی علیہ السلام کو چونکہ اس نے آگے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے نزدیک تیش شدہ تھا کہ جب بولتے تھے سب سے بڑے محبوب تو مراد نبی علیہ السلام ہی ہوتے تھے اب مشکل میں ابن عباس ابن عمر کو مشورہ دے رہے ہیں اگر مشکل دور کرنی ہے تو محبوب کو پکارو مشکل دور ہو جائے گی ہمارے نبی علیہ السلام نے پکارا ہے تو مشکل دور ہو گئی ہے ایسے ہی کھرچنے والے کہاں تک کھرچیں گے اس کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے چرچے جو ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا امام نووی کی الازدار ہے اس کے اندر یہ حدیث علیہ موجود ہے اور یہاں صفحہ 305 ہے فقالا لہو رجل اوزکر احب بننا سے علیت فقالا یا محمد یہاں بھی یا سلامت ابھی تک نظر نہ لگ جائے یا سلامت ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا صحابہ نے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مانگا دور سے بیٹھ کے مانگا نبی علیہ السلام کی مدد پہنچی کہتے ہیں بیماری ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے سرکار کی مدد جو پہنچی ہے لگتا تھا بیماری نہیں تھی رسی سے باندھا ہوا تھا رسی کھول دی گئی ہے اس کے بعد سنو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ یہ تحذیب القمال کی اسمائر رجال یہ وہ جمال الدین عبی الحجاج یوسف مزی کی کتاب ہے اسمائر رجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیح مانا جاتا ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی گیارمی جلد میں یہ گیارمی جلد ہے اس کی تحذیب القمال کی اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے اور کمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیئے عد دعا ہوا العبادہ کا جو میں عبادہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا اب وہ وقت آ گیا ہے یہاں پر کہتے ہیں خادرت رجلہو فکلت لہو یا حبابد الرحمان مال رجلے کا ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا کہنے لگے اجتما اسبعہ من ہاہنا پٹھے کٹھے ہو گئے ہیں پہنچل نہیں سکتا کہتے ہیں راوی کل تو میں نے کہا کیا ادھو سارے بولو ادھو ادھو مانا کیا ہے پکارو ادھو احب الناس الیک پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں ادھو ادھو الابادہ جا سے پکارنا یہ عبادت ہے یہ پوجہ ہے تو صحابی کو پرستش والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی محضر اللہ پوجہ کر رہے ہیں نہیں ادھو سرکار کے بارے میں ہو تو پوجہ نہیں پکارنا ہوتا ہے کالالہو رجل ادھو آواز دو اذکر کمانے ذکر کرو اس سے اتنا مطلب واضح نہیں ہوتا ادھو پکارو ادھو احب الناس الیک جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو کہتے ہیں میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فم بسطت پاؤں فوراں سیدھا ہو گیا پہلے پہلے آساب سکر چکے تھے اب یہاں سے بھی یا نہیں مٹا ابھی تک یا باقی ہے وہ کیڑے یا مٹانے والے ابھی دیمک والے نہیں اس جگہ پہنچے عاشق پہلے پہنچ گئے ہیں ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو کوئی نہ مٹا ہے چوری پکڑی جائے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد ہے گیارمی صفحہ نمبر دو سو بارہ ہے جہاں پہ اس کا ذکر ہے ابھی اور حوالہ جات بھی موجود ہیں یہ مسند ابن الجاد ہے مسند ابن الجاد اس کے اندر بھی امام ابن الجاد نے جن کی تاریخ ولادت ایک سو چونتی سجری ہے کتنے پرانے امام ایک سو چونتی سجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ تو ہی سیمینار میں کر رہا ہوں سن لو میرے بھائیو رات سمٹتی جا رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے یہ دیکھو ابن الجاد مسند ابن الجاد اس کا صفحہ نمبر تین سو انسٹھ ہے تین سو انہتر صفحے پہ انہتر صفحے پہ تین سو انہتر صفحے پہ یہ لکھا ہے جس وقت پٹھا ان کے پاؤں کا سکڑ گیا کیا ہوا کہتے ہیں راوی میں نے کہا کول تو ادعو احب بنا سیلائک ادعو پکارو ان کو یہاں بھی ادعو کا لفظ ہے دا یدو ادعو پکارو ہم پہ جو الزام دے گا وہ سارے سیابا کی طرف جائیں گے اور صحابہ کو مشرق کہنے والے خود کے حیثیت کے مالک ہو سکتے ہیں اس واسطے عقیدہ ہمارا اٹھائت ہے اس عقیدے سے ہم پہ اتراز صحابہ پہ اتراز ہے ادعو احب بنا سیلائک قالا یا محمد فم بسطت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں بھی یا موجود ہے یا ابھی تک موجود ہے ابھی تک موجود ہے کہ پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فارن پہنس ہی ہو گیا کہاں جائے گے بھاگ کے وہ نالیک ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے وہ چار انگلیس کے لفظ رٹھ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے ہم ایسے بگھوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے ہر میدان میں اس کا تاقب کریں گے وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہہ ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے آئی داتا صاحب کی چوکٹ میں بیٹھے مجھے بات یاد آگئی کشف المحجوب جو فارسی ہے اردو کی بات نہیں کرتا فارسی میں جہاں یزید کا ذکر کیا داتا صاحب نے تو کیا کہا یزید اقضاء اللہ یزید جسے رب رسوا کرے یزید اقضاء اللہ یہ کہتا ہے رحمہ اللہ ڈاکٹر زاکر کہتا ہے رحمہ اللہ اور داتا صاحب کہتے ہیں اقضاء اللہ یہ کہتا ہے یزید رب تجھے رحمت کرے داتا صاحب کہتا ہے یا یزید رب تجھے رسوا کرے اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تمہیں داتا صاحب کا ساتھ دینا ہے یا نالائق ڈاکٹر کا ساتھ دینا اقضاء اللہ یہاں لے کے فوراں ایک دوسرے طبقے کو بھی داتا صاحب نے سمجھایا فرمایا یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مریض کوئی نہ بنے اقضاء اللہ دون ابی فرمایا رب یزید کو ترسوا کرے حضرت امیر معاویہ کوئی شان نہیں عطا فرمائے یہ کشف المحجوب فارسی میں جملے لکھے ہوئے ہیں میں بدست اپنا ساتھ دادہ عدب کہوں گا ترجمہ کرنے والوں سے انہوں نے یہ لفظ کاتے ہوئے ترجمہ سے اور ترجمہ لفظوں کا نہیں کیا ہوا یا تو پتا نہیں چلا نصف کسی میں شاید موجود نہ ہو اور یا پھر جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے داتا صاحب کے ہر لفظ میں ایک اقیدہ ہے اور ہر لفظ میں ایک آفتاب ہے وہ لفظ سارے شامل کرنے چاہیے یزید اقضاء اللہ دون ابھی ہے یہ داتا صاحب کا اقیدہ ہے اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے اب یہ طبقاتِ کمرہ ہے طبقاتِ کمرہ یہ تیسری جلد ہے طبقاتِ کمرہ کی ابھی بات نبی علیہ السلام سے مانگنے کی ہو رہی ہے اور کون جو صحابہ مانگے صحابہ مانگے یہ اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اقیدہ یہ ہے ایک سو آٹھ صفحہ جلد نمبر تین ہے طبقاتِ کمرہ جلد نمبر تین اقیدہ کیا ہے اقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی جب بیمار ہوئے مشکل کشائی کے لئے کیا لفظ بولے کسی نے کہ ادو احب بننا سے علیک فکاروں کو جو محبوب ہیں سب سے بڑے فقالا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس حوالے ابن سنی کا بھی ابھی موجود ہے امروڑ یوم واللیلہ سات حوالوں سے میں نے یہ بات ثابت کی یہ دوسری بات کہ صحابہ بعد عزبی سال دور بیٹھ کر بھی نبی علیہ السلام سے حجتیں مانگ لیتے تھے اس کے بعد اب بات سمٹتی جا رہی ہے یہاں میں ایک تمہارے سامنے تھوڑا سا انیلیسز رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے تمہیں تمہیں پتہ ہی ہے اوروں کو پتا چل جائے ہم نے عقیدہ گھڑا ہوا نہیں لیا ہم نے تو سیادہ سے پڑا ہوا لیا ہے اس سلسلہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان کا ذکر تم نے سن لیا آجاؤ اب تابین کے بارے میں حوالے بہت ہیں مگر اختصار سے میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں ہے سیر اعلام نوبالا یہ امام زابی کی کتاب جو نقد رجال میں جس کو امام مانا جاتا ہے انہوں نے اپنی کتاب کی چھٹی جلد میں حضرت محمد بن منقدر حالات جب لکھے محمد بن منقدر کا میں عقیدہ بھی بیان کرنے لگا ہوں اور عمل بھی کس لیے کہ صحابہ کے بعد پتا چلے تابین بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آج ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں اس سلسلہ میں یہ بات بھی کان کھول کے سن لینا آپ نہ کھولے تو دوسرے ضرور کھول لیں یہ محمد بن منقدر جو ہے ان کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے ولادت تیس ہجری ہے کوئی دور کی بات نہیں تیس بولو تھکنا جانا تیس وہ جلدی جلدی کی بات ہے تیس ہجری نبی علیہ السلام کے وسال کے بعد بس تھوڑے سے سال گزریں محمد بن منقدر شہ بھی نہیں تابی ہیں لیکن اتنے بڑے امام ہیں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو رہرہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت جابر حضرت ابن عباس حضرت ابن زبیر حضرت انس بن مالک حضرت ابو امامہ حضرت مسعود بن حکم ان ساروں کے یہ شگرد ہیں اور پتہ استاذ کس کس کی ہیں رو ٹھنڈی ہو جائے گی یہ محمد بن منقدر چونکہ کیتہ ان کا ذکر کرنا ہے نا ڈاکٹر زاکر نالائک کے لحاظ سے آپ کے سامنے یہ چند حوالہ جاتھ پیش کر رہا ہوں یہ اب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے نظریہ بیان کیا امت میں ہر صدی پر اس پر لوگ عمل کرتے رہے امت میں ہر صدی میں بولو ہر صدی میں لوگ اس پر عمل کرتے رہے یہ حضرت محمد بن منقدر جن کی تاریخِ ولادت تیس سجری ہے اور جو حضرتِ امامِ مالک کے استاذ ہیں کن کے استاذ ہیں امامِ کن کے استاذ ہیں امامِ امامِ جعفر صادق کے بھی استاذ ہیں اور امامِ آزم ابو حنیفہ کے بھی استاذ ہیں وہ محمد بن منقدر جن کے علم کی فصلوں سے آج تک لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کا عقیدہ زابی کے حوالے سے یہ تمہارے سامنے پیس کر رہا ہوں یہ دیکھ لو صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ ہے اور راوی مصب بن عبداللہ ہے جو اسماعیل بن یکوب تیمی سے روایت کرتے ہیں اور یہ دونوں راوی ان کے لحاظ سے لسان المیزان میں ان کو راوی نمبر تیرہ سو اسی پرسے کا قرار دیا گیا اسماعیل بن یکوب کو اور مصب بن عبداللہ پہ ویسے ہی سارے لوگ ان کی سکاہت تو مانتے ہیں کیا عقیدہ تھا یہ محمد بن منقبر کون محمد بن ان کو جس وقت کوئی بیماری آتی تھی ان پر یکوب کھڑے ہو جاتے تھے کما ہوا جیسے ہیں حتی یادہ خدہو علا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخصار نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھ لیتے تھے اچھا جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پتا چل جائے کہ عقیدہ ہے یا بیسے رکھ لیتے ہیں فَقَالَ إِنَّهُ يُسِيبُنِي خَطَرٌ مجھے جب اندیشہ لحق ہوتا ہے تو کیا کرتا ہوں اذا وجدتو ذالکا استعنتو بِقَبْرِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب بھی بیماری آتی ہے میں نبی علیہ السلام کی قبر سے بھی استعانت کرتا ہوں اِجَّاکَ نَعْبُدُ وَإِجَّاکَ نَسَّعِي اس کا مطلب امام آزم کے استاذ نے سمجھایا اس کا مطلب امام مالک کے استاذ نے سمجھایا اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہ مرحمہ کے استاذ نے سمجھایا کہنے لگے بیماری جس وقت آئے استعانتو بِقَبْرِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام کی قبر کو بھی مددگار مانتا ہوں قبر کو بھی مددگار سمجھتا ہوں تو پتا چلا یہ آج جو بگھوڑے کے رہے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے محمد بن منقدر سارے تابین کی نمائنگی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ صحابہ کا دین تھا ایسے ہی تابین کا بھی دین تھا اور یہ بات میرے بھائیو ادھر تو قبر شریف سے استعانت کی جائے اور ادھر اتنا بغض ہے اتنا بغض یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے پورسران بیان القرآن تفسیر اس کا نام رکھا ہوا ہے اور لکھتا اس میں کیا ہے وہ جو شیر ہے نا مشہور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم اب ہم جھوٹے اس بندے نے لفظ مدینہ شیر سے کاٹ دیا لفظ مدینہ بھی کاٹا لفظ نجم بھی کاٹا اور پھر ساتھ لکھا کہ میں جان کے کاٹ رہا ہوں اتنی کچھی تو ہی دے کہ خطرہ پڑا ہوا اگر مدینہ کو مدینہ لکھا آپ دیکھو یہ ہے صفحہ ایک سو باسٹ اور اس کی بیان القرآن حصہ اول لکھائے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ میری آنکھا خاک حجاز و ہول قدس کہتا ہے اس شیر کے دوسرے مصرے میں میں نے کچھ لفظی تصرف کیا ہے اتنی بدبختی کہ جہاں مدینہ تھا کہ خاک مدینہ سے سمجھتا کہ شرک ضرور آ جائے گا کہ خاک مدینہ سرمہ کہا جائے تو سمجھتا ہے تو عید کو خطرہ ہے اور نجف کی خاک کو اگر سرمہ کہا جائے تو کہتا ہے تو عید کو خطرہ ہے اب بتاؤ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں اتنے خطرات اتنے خدشات اور یہاں تک بات نہیں برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاکھ کی اللو بیٹا ہو ان جامیں گلستان کیا ہوگا یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ المکتب التعونی لدعوت والرشاد دورت منہ جو دورت الحج حج کا طریقہ اس میں سکھایا گیا سعودی حکومت کی طرح سے اس سال جو باٹھی گئی ہے اس کے صفحہ نمبر 38 پہ ایک بڑی ہی تنبی کی گئی ہے کہ یہ کام بالکل نہ کرنا بچ جاؤ اس سے ورنہ تم مشرق ہو جاؤ گے کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پہ یہ لکھ دیا کہ اہم تنبی قبرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا حدیثِ رسول اللہ علیہ السلام کی سری خلاف ورزی ہے قبرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا یہ دین ہے کوئی قبرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کہنا روزہ کہنا کہتے ہیں حدیث کی سری خلاف ورزی ہے میں نے کہہ کس دین کو تم نے سونگا میرے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کی قبر بھی روضہ تم مریاب الجلما جن کا خادم روضہ رکھے اس نبیوں کے سردار کی قبر کا عالم کیا ہوگا کوئی بغز کی حد ہوتی ہے لیکن روضہ کہنا حدیث کی صریح خلاف برزی ہے ادھر روضہ کہنے نہیں دیتے ادھر تعبین رخصار رکھے ہوئے ہیں اور کہتے کیا ہے استعنتو بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے استعانت کی ہے یہ دین ہے اس صدی کا دین جو تعبین کی صدی ہے اب اس کے ساتھ یہ تحذیب التحذیب سے میں تمہیں اگلی حکمت اس کی ظاہر کرتا ہوں چونکہ اب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے میں مختصر اس کو آگے پہنچاتا ہوں تحذیب التحذیب ابن حجر اسکلانی کی جرد نمبر چار اس میں سارے محدثین کے بھی امر لکھر دیا گیا آپ سوچ رہے ہوں گے ان کا نام چاہا ہے ان کا نام امام ابو بکر بن خزیمہ امام ابو بکر بن امام بخاری کے استعاز امام بخاری کے ایک سو چالیس کتابوں کے مسلم ابن خزیمہ دو صدیوں کا عقیدہ میں نے بیان کیا یہ تیسری صدی عجری ہے ان کی ولادت ہے دو سو تیس عجری میں صوفیاء کا غلام ہونے کے باوجود میں یہ محدثین کی طرف سے سندیں پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سند دیکھیں گے مانیں گے تو یہ محدثین کے استعاز کا قول اور عمل میں پیش کر رہا ہوں تصوف کی کتاب بڑی موتبر ہے مگر جو بگوڑے ہیں تصوف کے اور کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں یہ سند دکھاؤ تو یہ تصند سند سامنے ہے یہ کون ہے چھے سو چھپن صفحہ ہے جلد نمبر چار ہے تعذیب و تعذیب ہے اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ سیدوں کے ایک امام کی قبر کا ذکر آیا ہے اور سٹیج پر سید جلوہ افروز ہیں انہی کی نسل پاک سے یہ کتنا مبارک عمل کتنا مبارک عقیدہ راویہ محمد بن محمد جو نیشہ پر کے امام تھے وہ کہتے ہیں خرجنا ما امام آل الحدیث ہم آل الحدیث کے امام ابی بکر ابن خزیمہ ابو بکر بن خزیمہ کے ساتھ نکلے و عدیلہی ابی علی ثقفی اور ان کے ہم پلہ امام ابو علی ثقفی کے ساتھ ما جماعتم بھی مشایخ نا سارے شیخ کٹھے ہوگے ہم نکلے الہ زیارت قبر علی بن موسیٰ الرزا امام علی بن موسیٰ الرزا بے توس توس میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے ہم نکلے اب یہ لفظی آل الحدیث سے کوئی غلط فامی نہ اختیار کر لے یہ آج کی نسل اس وقت تھی نہیں آل الحدیث انہیں کہا جاتا ہے جو ایک سو چالیس جلد میں اس وقت کتاب لکھ رہے تھے اور امام تھے سارے حدیث والوں کے یعنی جن کا شعبہ علمی حدیث پڑھنا پڑھانا تھا امام بخاری کے استاذ اس وقت ان کو امام علی حدیث کہا گیا یعنی عقیدے میں سننی ہیں اور شعبہ حدیث پڑھنا پڑھانا ہے اور اس میں کمال حاصل کیا ہوا ہے اب یہ سارے معدیسین کدھر گئے الہ زیارت قبر علی بن موسیٰ حضرت امام علی رضا کی قبر پہ رحمہ اللہ تعالی اب آج کی وہ فکر کہا گئی جو کہہ نبی علیہ السلام کی قبر روضہ پاک کی طرف جانا ہو تو معاذ اللہ نیت سے نہیں جانا چاہیے مسجد نبوی کی نیت سے جانا چاہیے میں پوچھتا ہوں جن کے پڑھائے ہوئے کوئی امام بخاری کہتے ہیں اگر وہ پیدتی ہیں تو امام بخاری کہہ جس اچھے ہو گئے ابو بکر بن خزیمہ توس مسجد نبوی کے لیے نہیں گئے توس میں بیت المقدس کے لیے نہیں گئے توس میں مسجد حرام کے لیے نہیں گئے توس میں حضرت امام علی رضا رحمہ اللہ تعالی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے ہیں جن لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ معاشیت کا سفر ہے تو نیا دین انہوں نے بنایا ہمارا تو وہ ہے جو تیسری سدھی میں بھی رہی سا تیسری سدھی میں اور پھر مزہ کی بات یہ ہے صرف گئے نہیں بان جا کے کیا کیا ہے آج جو نبی علیہ السلام کی جالی کے سامنے وہ بڑا نازت مقام جب ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو شورتیں دھکے دیتے ہیں اور اس کا قبلہ سویدہ کرتے ہیں انہوں نے نماز کے علاوہ دعا کا بھی قبلہ بنایا ہوا ہے کہ دعا ادھر مانگو ادھر مونا کرو ہاتھ نہیں باندھتے کہ یہ تدرہ ہے تدرہ نہ جاہز ہے پوچھو امام عبو بکر ابن خزیمہ سے کیا کیا انہوں نے امام محمد بن محمد کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا تھا کہتے ہیں رئی تو کہتے ہیں ہمارے سارے موکسین کے امام دس وقت حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ پہنچے ہم نے دیکھا امام عبو بکر بن خزیمہ نے اس قبر کی تعظیم کی اس قبر کے پاس تدرہ کیا اس قبر شریف کے بعد توازو کیا اور بتایا کہ جن کی نسل پاک میں اتنی بعد میں آنے والے کی قبر کا اتنا اترام ہے اس رسولوں کے امام کے روزے کالم کیا ہوگا عزیز سند تدرہ تعظیم توازو یہ سارے الفاظ اس جگہ موجود ہیں اور یہ اسماع و رجال کی کتاب جہاں تھوڑی سی بھی کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں چلتی وہ جن کے کہنے پر راویوں کی ساری باسیں تسلیم کی جاتی ہیں صحیح ضعیف کا فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اب میں نے تمہارے سامنے کس صدیق عمل بیان کیا کس صدیقہ اے پندرہوی والو یہ تیسری صدی میں بھی تھا تیسری صدی میں للو پنجو کی بات نہیں کر رہا محدثین کے امام کی بات کر رہا ہو اکیلے کی نہیں ابو علی سکھوی کی بھی ساتھی کر رہا ہو اور محمد بن محمد کی بھی بتا رہا ہو ما جماعت میں مشاہد نہ اور پھر ایک پوری جماعت دو آپ کو کسی کو دو دو ہید یاد ہوتی ہے ان کے مقال میں کہتا ہوں سب گویاں تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ پندرہوی والو تم نے تو ہی سمجھنی ہے تو ہمارا صدق پڑھ کے سمجھنی ہے یہ عقیدہ تمہارے سامنے میں نے بیان کر دیا تیسری صدیقہ اب آگے نمبر کس کا ہے چوتھی صدی کا چوتھی صدی میں عمل یہ تمہیں بتاتا ہوں یہ جلد نمبر پانچ ہے اس کا نام کتاب اس سقات ہے سیکہ راویوں کا ذکر ہوتا ہے اب جن کے کہنے پہ کسی کو سیکہ مانا جائے وہ خود کتنے بڑے میار ہوں گے یہ سیکہ راویوں کا عمل یہ ان کی بات یہ ان کا پیغام یہ دیکھ لو یہ ہے امام ابو حاتم محمد بن حمام حبان بستی ان کا یہ کتاب اس سکات کی جلد نمبر پانچ ہے رو ٹھنڈی ہو جائے گی کیا عقیدہ ہے چوتھی صدی حجری والوں کا چوتھی صدی حجری بھی ہماری چوتھی صدی حجری کا عقیدہ بھی ہمارا چوتھی صدی حجری کی روشنی بھی ہماری چوتھی صدی حجری کے بہارے بھی ہماری یہ کتاب اس سکات اس کے سفر نمبر تین سو چھبیس اور تین سو پچیس پر بات موجود ہے اور حالات کس کے ہیں وہ امام امام علی رضا جو حضرت امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ امام موسیٰ قازم جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ امام جعفر صادق جو حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ امام باکر جو حضرت امام زیر عرب عدین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں یہ کتنا نور کا سلسلہ ہے کیا انداز ہے کیا عقیدہ ہے یہ بیشال ہوا ہے امام علی رضا رضی اللہ عنہ کا دو سو تین ہجری میں دو سو تین ہجری میں قبر مبارک بن گئی اب یہ راوی جو ہے اس کتاب کے مصنف انہوں نے توس میں کچھ وقت گزارا ہے اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں سمجھنا عقیدہ کتنا واضح بیان ہو گیا کہنے لگے وَمَا حَلَّتْ بِشِدَّةْ فِي وَقْتِ قِعَامِ بِتُوس جب میں توس میں رہتا تھا مجھ پر جتنے بھی مشکل وقت آئے مشکل کہاں سے حل ہوئی فَزُّرْتُ قَبْرَ عَلِي بِن مُوسَى عَرْضَى وَجَبْ مشکل آئی میں حضرتِ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلا گیا صلوات اللہ علی جدہی وعلی ہے ان کی جد پر ان پر اللہ کے درود ہو وَدَعُوتُ اللَّهِ وہاں قبر پہ جا کر میں نے رب سے دعا مانگی ازالہ تہا کہ وہ مشکل دور ہو جائے جو علی سنت کا عقیدہ ہے کہ مزارات پر جا کر رب سے دعا مانگتے ہیں حالانکہ وہ ہر جگہ سے سنتا ہے لیکن خاص مقامات میں جب پوچھتے ہیں کہتے ہیں ماں سے ذکر کیا اِلَّاُسْتُ جِبْ عَلِي جتنی مشکلیں مُٹ پہ آئی ہیں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام علی رضا کی قبر کی زیارت جا کے کی ہو مشکل کو حل کرنے کے لیے اور مشکل حل نہ ہوئی ہو ہر بار میری مشکل حل ہو گئی ہے کس صدی کا عقیدہ ہے کس صدی کا امام محمد بن حمبان جو کتاب و سقات جن کے کہنے پر حدیثوں کو صحیح مانا جاتا ہے راویوں کو مانا جاتا ہے اتنی اتھارٹی وہ بوزار ان کا ہی عقیدہ اور کہنے لگے لوگو سن لو زالت انی تل کا شدہ جتنی بھی مشکل آتی تھی وہ زائل ہو جاتی تھی یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے جربتہو میں نے تجربہ کیا ہے مرارا کئی بار فوجت تُو قضا لے گا جب بھی ان کی قبر پہ گیا ہوں جولی بھر کے واپس آیا ہوں یہ کس صدی کا عقیدہ تھا چوتھی صدی کا آؤ اب پانچمی صدی پانچمی صدی عقیدہ الاسطیاب فی مارفت الاسحاب اس کے اندر پانچمی صدی کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کون سے امام وہ ابن عبدالبر وہ التمہید لما فی الموتہ من الاسانیت بہت بڑے محدث ابن عبدالبر وہ اس مقام پر اس صدی کا کون سی صدی کا پانچمی صدی کا لوگوں کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور یاد رکھیں ان کا وصال جو ہے وہ چار سو تریسٹ ہجری میں ہے چار سو چار سو تریسٹ ہجری کے توحید پرست کیا عقیدہ رکھتے تھے انہوں نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت کے جو لوگوں کے عقیدے تھے ان کا ذکر کیا کہنے لگے وہ قسطنطینیہ میں ان کی قبر ہے قبر ابی عیوب قربہ سورہا شہر کی دیوار کے ساتھ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے معلومن الالیوم آج تک اسے مٹایا کسی نے نہیں اب تو جنت الوقی میں بھی نشانیاں باقی نیرے نے دی اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے یہ حرام ہے بس مطلقا دعا کر دو یہ نہ پوچھو قبر کس کی ہے لیکن اس وقت ابھی قبروں کو مٹانے والی کمپنی نہیں آئی تھی وہ قبر اس وقت بھی موجود تھی اور پھر عقیدہ کیا تھا معظمون لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے تعظیم سے مراہ سجدہ کرنا نہیں عدب کرتے تھے لوگ تعظیم کرتے تھے یستسکون ابھی بارشیں نہیں ہوتی تھی تو قبر ننگی کر کے حوالہ دیتے تھے اوپر سے کپڑا ہٹا کے یستسکون ابھی کونسی صدی والے پانچویں صدی کے مومن پانچویں صدی کے توہید بارش نہیں ہوتی حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ جاتے ہیں جا کے بارش کی دعا قبر کے وسیلے سے کہتے ہیں تو کیا ابن عبدالبر تم جو اس دمانے کے ہو کوئی دعا کا فیدہ بھی ہوتا تھا کہتے ہیں ہاں فیوس کون جب بھی ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتے تھے بارش ہو جاتی تھی یہ ہے قبروں سے مانگنے کا قبروں پر جانے کا وہ دین جو شروع سے آ رہا ہے اور یہ آئمہ سے ہم نے اس کو ثابت کیا ہے یہ کونسی صدی گزر گئی اب کونسی ہے اس کے بعد اب سے مراد اس کے بعد والی صدی وہ چھٹی صدی اب چھٹی صدی اور ساتنی صدی کے لیے ایک امام دونوں صدیوں میں کام کر رہے ہیں ایک امام وہ ہے امام ابن عصیر عبو الحسن علی بن محمد الجزری ان کی کتاب اس کے اندر انہوں نے یہ بات تفصیل سے بیان کر دی ہے وہ امام اس مقام پر اسی قبر کا حوالہ دیتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں اور یہ یاد رکھیں یہ جو امام ہے ابن عصیر عصد الغابہ جن کی کتاب ہے ان کا زمانہ جو ہے وہ وصال ان کا چھے سو تیس میں ہے اور بلادت پانچ سو پچپن میں ہے لہذا چھٹی حجری کے بھی گواہ ہے اور ساتھویں صدی حجری کے بھی گواہ ہے دونوں کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں یہ عصد الغابہ ان کی کتاب ہے یہ جلد نمبر ایک ہے اور اس کا صفحہ نمبر چھے سو تیرپن ہے یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے قبرہو بہا جس تسکون بہی حضرت ابو عیوبر ساری کی قبر وہاں پہ موجود ہے اور لوگ اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں اب اس کے بعد صدی کونسی ہے آٹھمی صدی بات اب اختتام کے طرف لاتے ہیں آٹھمی صدی یہ ابن کسیر جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اس نے اس حقیقت کو لکھا آٹھمی صدی آپ جانتے ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گیارہ مقامات پر اس حدیث کا ذکر ہے بخاری شریف میں وہ پہلی بحری جنگ کے لیے جو نبی علیہ السلام نے قبرش کی فتح کی خوش قبری سنائی تھی وقت ام حرام نے دعا کروائی تھی کہ مجھے بھی اس میں شریک کر دیا جائے وہ پہنچیں حضرت عثمان اے گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی شہادت ہو گئی اور قبر ان کی وہاں پہ موجود ہے ابن کسیر نے ان کا ذکر کرتے ہوئے اس جگہ پہ لکھا قبرہو ہنا لے کا قبر قبرس میں کس کی حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ ہے ان کی قبر کہاں قبرس میں ہے کیا ہوتا ہے وہاں پہ کہتا ہے یعظمونہو وہاں پر اس قبر کی تعظیم کی جاتی ہے آج اگر جنت البقی میں جنت مالا میں تم جاؤ تو تمہیں ایک مخلوق نظر آئے گی بوٹ پہن کے قبروں پہ چھلانگے لگاتی ہو اور ادھر کیا ہے قبرہو یعظمونہو تعظیم بھی کرتے ہیں اور وَيَسْتَسْكُونَ بِهِ وسیلے سے دعائیں بھی مانتے ہیں دعائیں بھی مانتے ہیں وَيَكُولُونَ اور کہتے ہیں قبر المرعات السالحہ نیک خاتون کی قبر ہے تو یہ دیکھ لو اس سلسلہ میں اب تفصیل کی طرف نہیں جاتا یہ کتاب الروح جو ابن خیم کی ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اس نے ساری قبروں کے لئے بات بات یہ کتاب الروح اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بڑا قانون بھی آوازے کر دیا گیا صفحہ نمبر بائیس ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث مغنی انحمل الاسفار میں بھی ہے موج میں قبیر میں بھی ہے مجمع زباید میں بھی ہے اور یہ کتاب الروح میں بھی ہے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اِذَا مَا تَعَدُكُمْ فَصَوَّيْتُمْ عَلَيْتُرَابَا جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تم اس پر مٹی ڈال دو کسی کو اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جانا چاہیے یعنی یہ یہاں بھی بات رہج کرنی چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاؤ دفن کرنے کے بعد پھر کیا کہو فرمایا کہو اے فلان فلان کے بیٹے فرمایا ماں کا نام لینا ہے اے فلانی کے بیٹے نام لے کس کی امی کا اس کو آواز دینی ہے فَإِنَّهُ يَسْمَعُو جب بولو گے نا وہ سن لے گا جواب نہیں دے سکے گا مگر سن لے گا سُمَّا لَيَقُلْ يَا فُلَانُ اُبْنُ فُلَانَ اَسْثَانِيَا پھر دوسری بار پھر تم نے کہنا ہے تو پھر کیا ہوگا فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَائِدًا سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا پہلی مرتبہ سنے گا اور دوسری مرتبہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا اس کے بعد کیا ہے فَإِنَّهُ يَقُلْ يَا فُلَانُ اُبْنُ فُلَانَ تیسری مرتبہ پھر کہو تو کیا ہوگا فرمائے اب آگے سے بولے گا کیا عَرْشِدْنَ رَحِمَكَ اللَّهُ اوہ باہر بولنے والے بتا مجھے کیا بتانا چاہتا ہے خدا تجھ پہ رحم کرے اندر سے دعا بھی دے گا خدا تجھ پہ رحم کرے میری قبر پہ آگیا ہے تو بتا مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے تو تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے وہ کہتا ہے وَلَاكِنَّكُمْ لَا تَسْمَعُونَ تم سنتے نہیں ہو تو یہ بتایا کہ جو سنائی نہ دے انکار اس کا نہیں کرنا مان لینا ہے فَيَقُولُو یہ جو بہر سے ہنے کھڑا ہے یہ کہے اُذْقُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنِيَا یاد کر اپنے سچے عقید دیکھو جو دنیا میں تو کہتا تھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ اُذْهِ یاد کر یہ قبر کے سرحانے یعنی تین مرتبہ اس کو خطاب کر کے یا کے ساتھ یا کے ساتھ عام قبر عام بندہ یا کے ساتھ خطاب کر کے اس کو پھر یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا تھی تا یاد کرو اَنَّكَ الرَّدِيْتَ بِاللَّهِ رَبَّا تُو نے رب کو اللہ کو رب مانا تھا دنیا میں اسلام کو دین مانا تھا اور حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی غیب دان مانا تھا وَبِالْقُرْآنِ اِمَامَا قُرْآن کو تُو نے امام مانا تھا جس وقت یہ تم باہر سے بولوگے نا تو کیا ہوگا ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے اِنَّا مُنْكَرَوَ نَكِرَا يَتْأَخْخَرَو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں جو امتحان لینے آئے تھے کُلْ لَوَاحِتِ مِنْهُمَا وَيَكُولْ انْتَلِقْ بِنَا ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا اب بولنے کی جگہ نہیں رہی چلو واپس چلتے ہیں اب امتحان کس چیز کا لے یہ تو سارے جواب پہلے ہی دے رہا ہے آؤ چلتے ہیں یہ ہر فرشتہ جو دو آئے ہوئے دوسرے کو کہے چلو اب چلتے ہیں یہ جو حدیث ہے فرشتے کہتے ہیں کہ چلتے ہیں وہ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اب اس بندے کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں اللہ اور اللہ کے نبی دونوں اس کے ہمی ہیں اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو اللہ کی طرف سے اللہ جواب دے گا اس بات سے اب یہاں بولنے کی ضرورت نہیں رہی ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بندے کی امی کا نام نہ آتا ہو آپ نے فرمایا باپ کا نام نہیں لینا امی کا نام لینا امی کا نام نہ آتا ہو پتہ ہی نہ ہو جنازے میں گئے ہیں کہ دوست تھا پتہ ہی نہیں والدہ کا نام کیا ہے تو پھر کیا کریں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما یا انصب ہو الہ امی حووہ حضرت حووہ کا نام تو آتا ہے اسے حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا کہہ کے پکارو اب فیصلہ سارا ہو گیا اس حدیث کو لے کے ابن قیم کیا کہتا ہے کہتا ہے فَحَادَ الْحَدِيثُ وَإِلَّمْ يَثْبُتْ اگرچہ اس کی سند میں زوف ہے فَاتِّسَالُ الْعَمَلِي فَاتِّسَالُ الْعَمَلِي بِهِ فِي سَارِ الْأَمْسَارِ وَالْعَسَارِ مِنْ غَيْرِ انْكَارِنْ قَافِنْ فِي الْعَمَلِ بِهِ کہہ لے اگرچہ سمجھ کمزور ہے مگر حدیث قابل عمل ہے یہ مضمون اور یہ بات پلے بان لینا ہزاروں بیماریوں کی یہ علاج ہے ان کی طرف سے جس کو دیکھ دیا گیا ہمارا تو قانون ہے آل حضرت فَاتِلِ بَنِلْوِي رحمت اللہ علی نے اس کی بڑی تشریح کی ہے لیکن ابنِ تیمیہ کا شگرد ابنِ قیم کہن لگا اس عدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے مگر سارے مسلمان ساری دنیا میں یہ کام ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں ان کا کرنا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے اس پر عمل کرنے میں اب کوئی تباعت نہیں چونکہ سارے مسلمان جو کرتے رہے ہیں سند کو چھوڑو مسلمانوں کی عمل کو دیکھو جب وہ کام کرتے رہے ہیں تو ہمیں اس پر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے اب اس سلسلہ میں یہ سارے ادوار کا چونکہ ایک ایک ہمارا دعویٰ ہے ہم ہر صدی میں ہر سال میں ہر مہینے ہر دن میں وہ عمل امت کا ثابت کر سکتے ہیں جو عقید آج بھی آل سنت کو رب نے عطا فرمائے بات ختم کرنے سے پہلے تقریباً وہ موضوع کے دو حصے باقی رہتے ہیں لیکن اہم پیغام خطاب کی بلا استاذ محترم فرمائیں گے یہ ایک ضروری پیغام آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ توحید پر تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہم نے غیروں پر بھی حق واضح کیا اور ہم نے جو حال جو ہم نہیں سمجھتے کہ ان کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے وہ چھوڑے ہوئے کسی کے ہمارے مزارات پہ آ جاتے ہیں اور یہاں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ وہ بغلے بجاتے ہیں پھر دیکھو تمہارے مزارات پہ یہ ہو رہا ہم نے وہ داتا صاحب رحمت اللہ لے کر اس پہ ہینڈ بر شاہ کیا تو کچھ بدبخت کہنے لگے دیکھو ہم سے متاثر ہو کہ یہ بھی کام کرنا شروع ہو گیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمہاری نحسس سے ہم متاثر نہیں ہوئے ہم تو اپنے امام کے کہنے پہ حمل کر رہے ہیں اور امام کے تقاضے پہ کر رہے ہیں یہ یہ فتاوہ رزویہ شریف ہے جلد نمبر نو ہے اس کے اندر حضرت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح سے پڑا کریں اور فاتحہ میں کون کونسی چیز پڑا کریں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ آگے چیزیں بتائیں کیونکہ یہ جو ہینڈ بیل تقسیم ہوگا ابھی ہو گیا ہے اس میں یہ سارا فتوہ لکھا ہوا تو سارا نہیں بیان کرتا تھوڑا سا حصہ اس کا بیان کرتا ہوں کہ پڑھنے کے علاوہ پھر دعا کیسے مانگنی چاہیے فرماتے ہیں کہ پھر یعنی پڑھنے کے بعد اپنا جو مطلب جائز شریف ہو اس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے کس طرح فرما جیسے پانت پانتی کی طرف سے جائے اور کم از کم چار آت کے فاصلہ پر مواجہ میں کھڑا ہو جائے یعنی قدمی شریف کی طرف سے جائے اور جہاں چیرہ مبارک کے قبر میں اللہ کے ولی کا وہاں سے چار آت دور کھڑا ہو کر پڑے اور پھر دعا مانگے اور کہنے لگے مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے اور تواف بل اتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام یہ آلہ حضرت کا فتوہ ہے آلہ حضرت مجیدتِ دین و ملت امام علی سنت ان کا بتایا ہوا ان کا واضح کیا ہوا اور ان کا سمجھایا ہوا انداز جو ہے اس کے مطابق پھر وہ نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے اور تواف بل اتفاق ناجائز اور سجدہ حرام اور اس کے سوا آج کچھ خطیب بڑی بے احتیاطی سے ان کے پتہ نہیں کیا مقاسد ہیں اور وہ کس مسلک سے نظریہ سے تعلق رکھتے ہیں صوفیاء کے عقید عبادت الوجود کو محضر اللہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فتاوہ رزویہ جل پندرہ صفحہ نمبر دو سو اسی اس میں ایک کتاب ہے گلزار وحدت اس کا مسئلہ پوچھا گیا اللہ حضرت فادل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کہ یہ اشعار لین کا اشری حکم کیا ہے لکھے کیا ہے وہی وہی کوئی اور نہ دوجہ اس من کوئی اور نہ سوجہ ہر رنگ سے بے رنگی آیا ہر بھیس سے آپ دکھایا آپ ہی دیکھے آپ دکھاوے پھر وہ آپ کو آپ سر آوے کہیں محمد ہو کر آیا حادی مادی نام در آیا یہ شعر ہے اب وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ وحدت الوجود ہے کہیں محمد بن کے آیا آل حضرت فادل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھتے ہوئے کہا بڑا جامع دور کہتے ہیں توحید ایمان ہے اور وحدت الوجود حق توحید ایمان ہے اور وحدت الوجود حق اور زام اتحاد الہاد وحدت الوجود تو حق ہے مگر اتحاد کا گمان کرنا کہ وہ اللہ ہی ہے جو نبی علیہ السلام کی روپ میں آگیا ہے فرمائے یہ الہاد ہے صوفیہ کرام صاحبِ تحقیق ہیں ان کے ایسے مقلدین ملہد و زندگ ہیں وہ بندہ صوفی نہیں ہے کہ جو کہیں میں تصوف کی بات کر رہا اور ایسی باتیں بتا رہا ہوں لوگوں کو فرمانے لگے اس کتاب کا جس کے فاس ہو اس پر جلا دینا فرض ہے اس کتاب کا جس کے پاس ہو اس پر جلا دینا فرض ہے اور اسے دیکھنا حرام ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا کفر ہے یہ بیان کرتے ہوئے آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہی اس شخص کا حال ہے اس کے مریدین اور متبعین کا حال ظاہر تو اس باسطے آل سنت واجمات سچے پھولوں کا نام ہے اور سچے نگینوں کا نام ہے ہر طرف اس پر حملے ہو رہے ہیں کئی محاضوں پر حملے ہو رہے ہیں ان حملوں سے بچانے کے لیے اپنے مسئلے کو ہمیں اپنی ذمہ داری نبانی چاہیے اور اس سلسلہ میں ہر وقت بیدار رہنا چاہیے اپنی گزارشات کو ختم کرتے ہوئے اپنے استاذ محترم مناظر اہل حق ترجمان اہل حق مناظر اسلام زیغم ملت اسلامیہ حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ سید مشہدی حافظ اللہ تعالی ناجل اعلی مرکزی جماعت علیہ السنت پاکستان آپ کی خدمت میں التجاہ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی موائز سے ہمیں مستفیز فرمائیں نارے کبیر نارے انسانات نارے انسانات نارے حقیق نارے سرا تیم مستقیم پاکستان نارے سرا تیم مستقیم پاکستان شئر اہل سنت شئر اہل سنت شیر اہل سنت تمام حضرات تشریف رکھیں تمام حضرات تشریف رکھیں